لبائی 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 کیا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ وار تاجدار ختم نبوت زندہ وار تاجدار ختم نبوت زندہ وار ہمیں امت کی وحدت کے لئے اقدام کرنا ہے ہمیں گردین پہ غالب فقد اسلام کرنا ہے ہمیں امت کی وحدت کے لئے اقدام کرنا ہے ہمیں گردین پہ غالب فقد اسلام کرنا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ نبی کے نام ہی سے بلیتی گئے وحدت امت انہی کے عشق سے برپور ہر ایک جام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار لبائک لبائک یا رسول اللہ مقامِ مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے مقامِ مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے نظامِ مصطفیٰ کا کام صبح و شام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار لبائک لبائک یا رسول اللہ چلو لبائک 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 یا رسول اللہ چلو لبائک کنارے لگاتے بستی بستی سے ابھی اسلاف کے مشن کو ہم نے تام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار لبائک لبائک یا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار ہمیں امت کی وحدت کے لئے اقتاب کرنا گئے ہمیں گردین پہ غالب فقدِ اسلام کرنا گئے ہمیں امت کی وحدت کے لئے اقتاب کرنا گئے ہمیں گردین پہ غالب فقدِ اسلام کرنا گئے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ نبی کے نام ہی سے بلیتی گئے وحدتِ امت انہی کے عشق سے برفور ہر ایک جام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار لبائک 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 یا رسول اللہ مقامِ مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے نظامِ مصطفیٰ کا کام صبح و شام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار رکو ہم اس کے خلاف نہیں ہم کچھی ایٹ کو کہتے ہیں پکا لو ہم جس مٹی سے بدبو آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ اسلام کے شایانِ شان نہیں یہ حفاظت کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی اللہ کا فضل ہے جو رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی مثال دی اس کا یہ تقاسہ ہے کہ ایٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے جس میں جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے بدعقیدہ بدعقیدہ ہی رہے اور اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے ایسا نہیں ہے ہم ہیں ولا تفرقو والے کہ ہم کہتے ہیں جہاں رفظ ہے جہاں خروج ہے جہاں ناسبیت ہے جہاں کوئی بیماری ہے اعتقاد کی اسے دور کرو وہ پھوڑا ہے جلد علاج کرو یہ نہیں کہ اسے چومو بلکل صحیح ہے شاباش نہیں پھوڑے کی اصلاح ضروری ہے اور اگر قابل اصلاح نہ رہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 تحیتهم يومی القومه سلام وعدلہ سلام وعدلہم اجرا كريما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین دروشی بڑھیں اجز کے سانچے میں ڈل کے آ یہ کوچھائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچھائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ شوقون عازو عجز کے شوقون عازو عجز کے سانچے میں ڈل کے آ یہ کوچھائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ آتا ہے تُو جو شہرِ رسالتِ ماب میں ہر سو ہوا کے جام سے ہر سو ہوا کے جام سے باہر نکل کے آ یہ کوچھائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قائر القرآ فخر القرآ زینت القرآ نجم القرآ نظرت اللہ مولانا فرمان علی حیدری جلالی صاحب نقشبندی تلاوتِ قرآنِ پاک کے ساتھ ساتھ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ رسالت ماب میں پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے لہن میں اور مزید سوز خداز عطا فرمائے اور اب میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں ہماری سٹیج کی زینت بنے چیئرمین تحریکِ لبیق اسلام جناب حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ امین اللہ نبیل صاحب سیالوی ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیق اسلام سعودی عربیہ کے امیر حضرت محترم حامل ناصر صاحب ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جناب حضرت اللہ مولانا عثمان اختر جلالی صاحب امیر تحریکِ سراتِ مستقیم کراچی اور تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہماری سٹیج کی زیند بنے حضرت اللہ مولانا سید بہادر شاہ صاحب نامت برکاتم العالیہ امیر تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلوچستان آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ جناب حضرت اللہ مولانا عبدالقدوس حبیوی صاحب تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواران کے عظیم رہنما ہم آپ کو بھی خواران بلوچستان سے تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ حضرت اللہ مولانا فدا حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور دیگر علماء کرام جناب حضرت اللہ مولانا نظام الدین صاحب جلالی حبیوی آپ چاہی بلوچستان سے تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ اس وقت اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں والدِ گرامی مفکرِ اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد شفاصف جلالی جناب صوفیِ باسفا عاشقِ مصطفی حضرت محترم صوفی غلام سرور گوندل صاحب جو اس وقت ہماری اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں اللہ تعالی آپ کا سائے عاطفیت قبلہ قائدِ محترم کے ساتھ ساتھ اہلِ سنت پر تعدیل صحت و عافیت کے ساتھ قائم دائم فرمائے آپ ہماری اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت تو اب میں اظہارِ خیال کے لئے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت اللہ مولانا عثمان اختر جلالی صاحب جو کراچی کے ہمارے ذمہ دار ہیں وہ آئیں اور اظہارِ خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العمدتا من لسانی قولی صدق اللہ العظیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم آقائد جہاں تاجدارِ انبیاء خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے صدقے آج ہم امتِ وحدت کانفرنس میں شریک ہیں اور قبلہ کنزر علماء مفکرِ اسلام محافظِ ناموسِ صحابہ و اہلِ بیت قائدِ اہلِ سنت ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی حفیظ اللہ تعالی آپ نے آج جس انوان کے تحت یہ کانفرنس رکھی ہے کہ وحدتِ امت کانفرنس کے عالمِ اسلام میں امت کے اندر وحدت کس انداز میں ہونی چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے محبوبِ کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے امت کے اندر وحدت کے لئے جو پیغام آج کی بلا کنزل علماء مفکرِ اسلام آج جو لائے عمل دیں گے یہ عزاز بھی رب تبارک و تعالی نے جس طرح ہر محافظ پہ چاہے وہ عقیدہِ توحید ہو یا ناموسِ رسالت ہو یا صحبِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و عجمعین کی عزت و ناموس ہو یا اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالی علیہ و عجمعین کی ناموس کا مسئلہ ہو جس طرح ہر محافظ پہ قبلہ کنزل علماء ہمیں اہلِ سنت و جماعت فقہِ حنفی مسلکِ بریلوی کے اندر ہر محافظ میں انفرادیت کے طور پر نظر آتے ہیں اسی طریقے سے آج قبلہ کنزل علماء نے امت کے اندر وحدت کا پیغام دینے کے اندر بھی انفرادیت کا کردار ادا کیا اللہ تبارک و تعالی قبلہ کنزل علماء مفکرِ اسلام قائدِ اہلِ سنت داکٹر محمد اشرف عاصف جلالِ حفیدہ اللہ تعالیٰ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور حاصدین کے حسد ظالمین کے ظلم شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے محمد سعید یوسفی صاحب کو میں دعوت دوں گا جو مرکز میں بھی پڑھتے رہے وہ آئیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے رواعت اسلام آباد سے ہمارے قافلے میں تشریف لائیں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم پیش اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں مفتی فیضان امہ جلالی صاحب ان کی معیت میں اللہ تعالی اس پندال کو دونکے تا فرمائے اور کنزل علماء کے اللہ تعالی علمی جذبات کے اندر اللہ مزید برکتان تا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے جنڈے تلے متحد ہونے کی تفیق تا فرمائے میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے بلوچستان کے امیر حضرت اللہ مولانا سید بہادر شاہ صاحب جو آپ تشریف لائیں بلوچستان سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اظہار خیال فرمائیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیڈری تاجدار ختم نبوف سید بہادر شاہ صاحب نحمده و نسلی علیہ رسولہ کریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا مرشدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا قاتم النبیین ویا قاتم المعصومین علماء اکرام سارے تشریف فرما ہیں اور آئیں گے خطاب تو انہوں نے کرنا ہے ہم نے صرف اپنی حاضری لگانی ہے اور ہمارے بلوچستان کے ایک دوست ہیں خاران کے نازمی آلہ مولانا خدابش حبیبی صاحب نے حضور کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آسید جلالی زید شرفو ان کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے تین زبانوں میں بلوچی میں اردو میں اور بروئی میں وہ میں ارز کر کے اجازت چاہوں گا صرف یہاں پہ آپ لوگوں سے بلوچستان کی دردی سے آکے آپ لوگوں کو صرف یہ پیغام دینے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں کہ آپ ہم سب چاہے ملکے ہو اندرون ملک ہو یا بیرون ملک اس گوہر نایاب کی قدر کیجئے اور ایسے گوہر نایاب صدیوں بعد ملتے ہیں تو برائے مہربانی جتنے بھی دوست آباب جو پنڈال سے اس طرح تعمق پنڈال میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے تکاریخ سے مستفیض ہو جائیں میں ارز کرتا ہوں ہمارے جناب آفیس خدا برش حبیبی صاحب نے جو ہے منخبت لکھی ہے وہ میں اپنے انداز میں پڑھوں گا ترنم کے ساتھ تو انہوں نے پڑھنا ہے قائد ہمارا تو قائد تو ہمارا جی امام جلالی ہے قائد تو ہمارا جی امام جلالی ہے یہ فکر رضا پہ قائم سنیوں کا والی ہے سبحان اللہ کی صدا تو آنی چاہیے بھئی ہم دلوچستان سے وہاں پہ آکے آپ لوگ کے جذبے کو بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ پنجاب کے ہمارے دوستوں کے جذبات کتنے ہیں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے قائد ہمارا تو جی امام جلالی ہے یہ فکر رضا پہ قائم سنیوں کا والی ہے یہ ڈٹھتا رہا حق پر سچ باتی کہیں اس نے جی لانے کے حاکم کا ادنا سا سوالی ہے نورانی نیازی کا یا باغ رضا کا ہو سب کچھ ان کے کندوں پر یہی گلشن کے مالی ہے سب کچھ ان کے کندوں پر گلشن کا مالی ہے بلوچی میں بھی بولتے ہیں ناموں سے رسالتا ہر کسب وفا کرتا مرچی کے ہماوانی قبر جنت غالین مرچی کے ہماوانی قبر جنت غالین اے سنی پرچے چارے غدارانی حکومتا لبے کے بجن نعرہ تیرا چوخالین ہے لبے کے لبے کا نعرہ لگاؤ کہ آپ کے جذبات کیوں ٹھنڈے ہیں آپ اپنے رستے کو کیوں بھول چکے ہیں شاعر آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ لبے کا نعرہ لگا کے اپنے اس رستے پہ آئے جس رستے کو خمزل علماء نے میں اور آپ کو دیا ہے لبے کے نان دوست نانا خواجا لما با اولادا استسا تے زبانا تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دل کی بات ہے وہ زبان میں ہی ہے دل الگ نہیں ہے اور زبان کی بات الگ نہیں ہے است ساتے زبانہ تو تپک دا دلالیے لبیک ندہ نعرہ دنیا تھی دنہاں مسک قربان مرے داڑکن کنخون ہی لالی حلالی خون جو ہے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ امام جلالی کے کاروان میں شامل ہونے کیلئے وہ کسی نے کیا کہا ہے کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جان بے منزل لوگ آتے گئے کاروان بنتا گیا تم نظر کرو حافظ دل جانو خیرت ان پر سولے سے سولی سے نہیں ڈرنا یہ عشق بلالی ہے قائد تو ہمارا جی امام جلالی ہے یہ فکر رضا پہ قائم سنیوں کا والی ہے بہت بہت شکریہ اب میں کلام پیش کرنے کے لیے مناظر اسلام مفتی محمد عابی جلالی صاحب مرہوم کے صاحبزاد جناب محترم حافظ قابل اسلام صاحب کو میں دعویٰ دیتا ہوں وہ آئیں اور کلام پاک پیش فرمائیں ان کی آمن سے پہنے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بلگا بڑی سلم علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا دنیا دینیا لہے شنی کا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا شنی کتیرے نام سے اسلام رہے گا مصطفیٰ کا و巨گ سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی ابو بکر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا ستیق ہمارا ہر سننی کا نعرہ ستیق ہمارا ستیق کے گستاک سے تو جنگ رہے گی جو انہوں سے جلے گا وہ ہی ناکام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی لگر لگر ابو بکر ابو بکر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا ستیق ہمارا ہر سننی کا نعرہ ستیق ہمارا ہر نسل تیرے کام کی تزدید کرے گی جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر سرکار کا پیارا ستیق ہمارا ہر سننی کا نعرہ ستیق ہمارا یہ تھے جناب محترم حافظ قابل اسلام صاحب جو منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش فرما رہے تھے اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں خاران کی امیر تحریک لبیع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اللہ مولانا فیدہ حسین صاحب حبیبی جلالی آپ کے میں گزارش کروں گا آکے وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیجین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افق و قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ عظیم الشان وحدت امت کانفرنس شیخ العدیس قاہد محترم کنزل علماء جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے وحدت امت کے اعتبار سے چونکہ وحدت امت اردور میں ایک لازمی جزہ ہے مسلمانوں کے لیے جب بھی امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو امت ہمیشہ پھر ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے اگر اس کے اندر اتحاد اور اتفاق آ جائے تو پھر امت آئے روز آگے قدم قدم پر جاتی ہے اس کے لیے ایک واضح مثال پیش کرتا ہوں جس طرح اگر آپ آم طور پر کتوں کو اکٹا دیکھ لیں اگر دس پندرہ کتے اکٹے بیٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کی طرف ایک پتر جب پینکیں گے سارے کتے باگنا شروع کر دیتے ہیں باگ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے اور جب آپ اگر شید کے مکیوں کے طرف پتر پینک دیں تو شید کی مکیاں مظاہر تو چوٹی چوٹی سے لگتی ہیں لیکن ان کے اندر اتحاد ہے اتفاق ہے اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر وہ اگرچہ چوٹی ہیں لیکن اس کے باوجود جب پتر لگے گی تو یہ ایک ہی دفعے میں سارے عملہ کر کے اپنا بدلہ تو ضرور لیں گے اس سے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ار دور میں اللہ کے حبیب نے اتحاد امت کا درس دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہوا آپ مکہ میں تشریف لاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ تا کہ مکہ شریف کو پہلے بنیاد جو رکا ہوا تھا سید ناظرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی بنیاد پر پھر قائم کریں لیکن اللہ کے حبیب نے مکہ شریف کا بنیاد قائم نہیں کیا صرف اس خوف سے کہ کہیں امت میں انتشار نہ آ جائے امت کے انتشار کے خوف سے اللہ کے حبیب نے بیت اللہ کے قیام کو جو قریش نے رکا تھا اسی قیام پر قائم چھوڑ دیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دے رہے ہیں امت کو کہ امیشہ متحد رہنا ہے اگر جہاں کہیں تھے آپ کو نظر آ جائے کہ یہاں سے انتشار اٹھے گا انتشار اٹھنے کا خطرہ ہے تو وہاں پہ خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا تاکہ وہاں سے آگے انتشار ہٹ کر امت کے اندر افتلاف کا سبب نہ بن جائے اور امت انتشار میں نہ ہا جائے تو اس وجہ سے اتحاد امت ہر دور میں ضروری تہا اور خاص کر اس دور میں کہ ہر طرف سے اہل سنت کے اقیدے کے اوپر عملہ ہو رہا ہے ہر طرف سے اہل سنت کے اقیدے کو لوگ ایسے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوگا کہ اس اقیدے کے تمام علماء جس طرح کہ آج کل کچھ علماء اس میں خاموش ہیں اور کچھ علماء اس میں رفض کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ہوگا کہ وہ علماء جو ایک ہی دو ہی ہیں جو بول رہے ہیں وہ کب خاموش ہوں گے اور امندر سے مسلح کے اہل سنت کو دیمت کی طرح کہہ کر ختم کر لیں گے تو انتشار امت کیا سبب بننے سے انسان رک جائے تو بہتر ہے بلکہ نہ امیشہ امت کے اندر اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے اسی بنیاد پر جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ عظیم شان پروکار محفل رکھا ہے اصل خطاب تو فرمائیں گے اتحاد امت کے لیے وہ فارمولہ پیش کریں گے اسی فارمولے پر اگر ام عمل کر کے اور اسی کو آگے لے جائیں تو شاید ہمارے زندگیوں کے لیے یہ ایک ایسا نمونہ بن جاہے جس کی بنیاد پر ہم پھر سے کڑے ہو جائیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توقیق کتاب فرمائیں گے وہ آخر ہوتا ہے یہ تھے جناب حضرت اللہ مولانا فدا حسین صاحب امیر تحریک لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیاران آپ ازار خیال فرمارے تھے ابھی ہماری سٹیج کی زینت بنے حضرت اللہ مولانا محمد بشیر القادری نورانی صاحب جو کراچی سے جمعیت علم پاکستان نورانی کی طرف سے آپ تشریف لائے ڈھائی سو بندوں کے قابلے کے ساتھ آپ پہنچے ہیں ہم آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے لئے باعث برکت بنائے اللہ تعالیٰ اس وحدت امت کانفرنس میں تمام آنے والے معزز مہمانانِ گرامی کو دارین کی سعادتی عطا فرمائے اب میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں سندھی زبان میں جناب محترم حضرت اللہ مولانا جو اس سال فارغ تحصیل ہو رہے ہیں ہمارے مرکز سے جناب حضرت اللہ مولانا راشد شفیق جلالی صاحب جو سندھ سے شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ سب کا لنسیبت یا سب کا لنسیب یا جہے گرائم دنی اوہا مرز حبیب یا سل اللہ علیہ یا 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 رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مستفہ مستفع جو شان شان و شان مین سجو قرآن و مستفع جو شان شان و شان مین سجو قرآن پتر بھی اُن تے کلمہ پیا پڑن وڑ بھی سائیہ کے سجدہ پیا کن پتر بھی اُن تے کلمہ پیا پڑن وڑ بھی سائیہ کے سجدہ پیا کن ککر شاہ وکل ہی شان واہ شان میں سجو قرآن واہ مصطفیہ چو شان شان واہ شان میں سجو قرآن واہ کر غلام سرور سلاہ لکھ سلا تو کر پرو بینا پوئی بھی اُن پرو بیان واہ شان میں سجو قرآن واہ مصطفیہ چو شان شان واہ شان میں سجو قرآن واہ یہ تے جناب حضرت اللہ مولانا راشد شفیق جلالی صاحب جنات رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اب میں خطاب کے لئے دعوت دے رہا ہوں تحریک لبیک اسلام کے چیرمین حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ امین اللہ نبیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور عظیر خیال فرمائیں ان کی آمد سے بہل نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبو پس لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک موسیقی 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 حقیدہ اہل السنت عطا بھی فرمایا اور اس پر استقامت بھی عطا کی الحمدللہ وحدت امت کان پرنس جو اپنی شان شوقت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اس سے پہلے بہت سے ایسے افراد شخصیات جنہوں نے وحدت امت کی کان پرنسز کروائی بھی لیکن ان کا ریزلٹ وہی زیرو رہا اصل وجہ کیا ہے جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا وہ چار دن کے لیے تو نمود و نوائش کا باعث بنتا ہے لیکن حقیقی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتا کیونکہ جنہوں نے بھی وحدت امت کان پرنس کان پرنس کان پرنس کان پرنس کان پرنسز کروائی بھی اور امت کے ایک ہونے کی جو تشریح جہات کی وہ تشریحات انہوں نے اپنی مرضی سے کی الحمدللہ کبلا کنزل علامہ مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس طرح کے ہر موضوع پر آپ نے جب بھی گفتگو کی تو وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کی چاہے عقائد کی بات ہے چاہے نظریات کی بات ہے چاہے اسلام کی بقا کی بات ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا اور قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھا اور گفتگو کی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی یہ جو بہدت امت کانفرنس انعقاد وزیر ہے اس کے اندر کی بلا قائد محترف وہ فارمولہ پیش کریں گے جو صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ فارمولہ ہوگا کہ اگر اس پر توجہ دی جائے اس پر عمل کیا جائے تو وہ فارمولہ امت مسلمان کو ایک پلیٹ فام پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرے گا یقیناً انشاءاللہ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ورنہ جس طرح کی بلا قائدی محترم فرماتے ہیں ہمارا کام ہے آزان دینا تو آزان تو ہم دیتے رہے ہیں دیتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے دنیاوی منفعت اس کو بالا اتاق رکھ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہے گئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور یہ وعدت امت کانفرنس خاص طور پر پاکستان کے اندر نظامِ مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے بہت ہی کارگر ہوگی انشاءاللہ جو بھی کلمہ کو ہے اگر وہ توجہ سے سمات کرے گا اگر اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہے اور اگر اس کے زینے کے اندر جو دل ڈھڑکتا ہے اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور وہ خلوص نیت سے امتِ مسلمہ کو ایک پلیٹ پام پر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے جن کے دلوں کے اندر دنیاوی معلومتہ ہے جن کے دلوں کے اندر شہرت ہے وہ یقیناً اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور تحریک لبیق اسلام جو کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی بنگ ہے یہ سیاسی بنگ تحریک لبیق اسلام جو ہے یہ ناموسِ مصطفیٰ ختمِ نبوت کی پاسبانی کے لیے اور ملک پاکستان کی اندر نظامِ مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے اپنی جتو جوہد کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا اس کے اندر کسی ضرورت پر کوئی کم پرمائز نہیں ہم کوئی ایسا طریقہ اس سے مال نہیں کریں گے کہ جس سے ہم کل کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے ظاہری طور پر اگر نقصان ہوتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے دنیا نے جتنا کمایا ہے قبلہ قائد محترم اور قبلہ قائد محترم کے چہنے والوں نے اس سے ہزار گناہ گوا دیا ہے لیکن ہم اس پر راضی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن خدا رسول کی رضا جو ہے اس کو ہم پریارٹی پر رکھیں گے پہلے نمبر پر رکھیں گے اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے یہی ہماری زندگی کا مشن ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اب دو طبقات جو ہیں خاص کر کے ایک ہے خواست جن میں مشایخ الزام بھی ہیں علماء کرام بھی ہیں اور دوسرا طبقہ عوام اہل سنت ہے میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلے شخصیت پرستی یہ کل خدا اور رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کرے گی شخصیت پرستی سے باہر نکل کر خال ستان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں یہ ملک پاکستان جس کی بنیاد کل میں تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی تھی اس کے اندر آزان کتنے عرصے سے ہو رہی ہے ستر بہتر سال سے لیکن ابھی تک ہمیں امام نہیں ملا ابھی تک ہمیں امام نہیں ملا کہ جس کے پیچھے اس مقدس سرزمین کی اوپر ہم اپنی نماز ادا کر سکیں یعنی نظام مصطفیٰ کو نافذ کر سکیں ذرا سمجھیں اس میری بات کو ایک مسجد کا احبسجد ہے اس کے اندر اگر مسلح امامت پر کسی شرابی یا زانی کو پھڑا کر دیا جائے کسی چور یا ڈکیٹ کو پھڑا کر دیا جائے تو کوئی آدمی بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا گوارہ نہیں کرے گا تو ذرا سمجھو تو سہی یہ ملک پاکستان جو اکس مدینہ ہے اس کی سربراہی کے لیے یہ جس قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا شعور تک نہیں ہے جن کو خدا اور رسول کی رضا کا تصور تک نہیں ہے ان کو ان لوگوں نے ہماری عوام نے اپنا امام مقرر کیا ہوا ہے کل ہم کیا مولے کر جائیں گے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر لہذا میں مشایخ الزام سے علواء کرام سے اور اپنی عوام اہل سنت سے عوام پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مدنظر رکھتے ہوئے نظام مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے اندر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور ان احباب کے جو دنیا دار ہیں ان کے سروں پر جو دسل شفقت رکھتے ہیں جو دنیا دار ہیں یہ علماء اور مشاہد سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں جو نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں نافذ کرنے کا خیال بھی نہیں رکھتے جو ختم نبوت پر آئے دن ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ زمین کرتے رہتے ہیں ان کے سروں سے دست شفقت کو ہٹا لیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے ملک پاکستان کے اندر اپنی جو ہے ختمات کو پیش کریں تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہو جائیں وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو لہذا عوام عالی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی گزارش کرتا ہوں یہ پنڈال کے اندر جو تو شریف برما ہماری عوام ہے یا بولو جو اس کانپرنس کو سننے کے لیے اپنے اپنے موبائل سکرین پر یہ ساری گفتگو سمات کر رہے ہیں ان تک میری گزارش ہے کہ یہ ہماری آواز ہر ہر آدمی تک پہنچائیں ہر ہر گلی اور محلے تک پہنچائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری سب سے بڑی پہچان اور سب سے پہلی پہچان جو ہے وہ کلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے لہذا میں دوبارہ یہ التماس کرتا ہوں مشایخ ازام سے کہ خدارہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور عوام الناس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میسج یہاں سے لے کے جائیں تو ہر طرف ہر کلی ہر محلے ہر گاؤں ہر شہر کے اندر اس میسج کو پھیلا دیں ہر آدمی جب تک جین پیرادی طور پر کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ کسی صورت میں ریزلٹ نہیں حاصل کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ التجاہ ہے کہ قبلہ قائد محترم کے یہ ایک خاص کاوش جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْغَلَا بہت ہی خوصورت انداز میں چیئرمن تحریکِ لبیق اسلام حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ امین اللہ نبیل صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلالہ اور کے امین حضرت اللہ مولانا محمد فیاض بٹو صاحب کو وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم والامین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و صحابیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ و علیہ و صحابیہ یا رحمت للعالمین اللہ جل جلالہ و اتمہ برحانہو و امہ نوالہ و ازمہ شانہو کے حمد و سنہ اور حضور نبی کریم نور مجسم شفیع معظم سردار بزم کائنات مفخر مجودات علیہ السلام کی ذات مغدسہ پر درد و سلام کی ڈالی عرض کرنے کے بعد آج کی یہ سلانہ عظیب شان عقیدہ توحید سبینار کے موقع پر وحدت امت کانفرنس لہور کی سرزمی میں انعقاد پذیر ہے جس میں ہم تمام حاضر اور شریک ہو رہے ہیں یقینا ہم تمام مزور مفخر اسلام کنزل علماء قائد اہل سنت محافظہ قائد اہل سنت چیرمین تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کے روحانی وجدانی خطاب کو سننے کے لیے ترس رہی ہیں اور آپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں رب زلجلال کے فضل سے آج کی یہ کانفرنس ایک عظیم ریکارڈ قیم کرے گی کہ اپنے عنوان سے اپنی کامیابی سے آج لہور میں ملک پر سے جو کافلے صرف عوام الناس پر مشتمل نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء بھی آج کی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں آج کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں میں اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کی بلا قائدی اہل سنت کو کہ آپ ہمیشہ جنگل میں قدم رکھتے ہیں اور جب جنگل میں قدم رکھتی ہیں تو وہاں پہ منگل بنا دیتی ہیں آپ نے دیکھا برسوں پہلے فیکٹریوں میں ایک ادارہ جامعہ جلالیہ کے نام سے بنیاد رکھی فیکٹریوں میں کچھے راستے جنگل بھی آبان لوگ لہتے تھے آپ اتنے بڑے عالمی دین ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ کو تو کسی مرکز میں بیٹھنا چاہیئے تھا آپ کو کسی گدی میں بیٹھنا چاہیئے تھا لیکن آپ نے جنگل میں بیٹھے وہاں پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا رب زلجلال کے فضل سے آج پوری دنیا میں جامعہ جلالیہ رزویہ مصرر اسلام کے فضلہ پڑے ہوئے علماء موجود ہیں جو دین اسلام کی ترویج کر رہے ہیں رب زلجلال کا فضل ہے پیر سید حافظ العدیس حضور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت کا احتالہ علیہ آپ جلال الدین ہیں اور آپ کے نام سے آپ کی نسبت ڈاکٹر عشر فاصف اپنے ساتھ لگا کے عشر فاصف جلالی بنے ہیں آج اگر پوری دنیا میں سید جلال الدین شاہ صاحب کو اگر دنیا جانتی ہے تو وہ میرے قائد ڈاکٹر عشر فاصف جلالی کے نام سے جانتی ہے کیونکہ آپ نے اس نام کو پوری دنیا میں پہنچا جائے رب زلجلال کے فضل سے آج آپ نے دیکھا یہاں میں بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اقرام کریں گے تو کیا ہوگا معاملات کیسے چلیں گے لوگ کیسے آئیں گے تو میرے قائد نے فرمایا ہم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضاق کے لئے کام کرتی ہیں جب ہم قدم رتھیں گے رب زلجلال عمام کو بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہاں لوگوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا اور چند لحبوں کے بعد ہم اپنے قائد کا استقبال کریں گے اور چند دھنٹوں پر مشتمل اسی عنوان پر آپ کا خطاب سمات کریں گے رب زلجلال نے آپ نے بڑا مقام دیا ہے کیارمہ حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے دو طرح کے لوگ بسند نہیں صحابہ اقرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو دو طرح کے بسند نہیں حضور فرماتی ایک وہ جو سست ہو دوسرا وہ جو بست دل ہو نہ مجھے بست دل بسند ہے نہ سست پسند ہے رب زلجلال کا فضل ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں جو قائد عطا کیا وہ رب زلجلال کے فضل سے جست بھی ہے اور مرد بھی ہے رب زلجلال نے آپ کو یہ نواز رکھا ہے اقرطریب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آج بڑے بڑے علواء بڑے مشاہد اپنی اپنی مسلم پر بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو اگر کسی نے عقیدہ اے رسولت کو بچایا ہے اس کا نام دکر رشنبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ لاہور حضرت اللہ مولانا محمد فیاض وٹو جلالی صاحب جو ازار خیال پر مارے تھے میں درخواست کرتا ہوں جو درس نظامی اور تخصص سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر اسٹیج پر تشریف لے آئے ان کی دستار بندی اور جبہ پوشی جو ہے وہ ہونے والی ہے ان سے میری گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے جتنے فوضالہ ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے تو اب میں ازار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں امیر تحریک سرات مستقیم زیرہ لاہور حضرت اللہ مولانا محمد صدیق مصفی صاحب کو کہ وہ آئے اور ازار خیال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری ویصلی امری وحنل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سالکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وصلیم دائماً امدللہ وعلا حبیب کا خیر اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبا جناب محمد مصطفی علیہی تہیت وصنا کی بارگیا اخدس میں حدیت اعود وصلا مرس کرنے کے بعد نہیتی معزز و محتشم سامین کرام اللہ کی فضل و توفیق سے آج تاریخی وحدت امت کانفرنس کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت اصل ہو رہی ہے یقیناً آپ اس بات کے طرف توجہ فرما رہے ہوں گے کہ تاریخ سرات مستقیم بلکہ اس سے قبل ادارہ سرات مستقیم سے یہ چلنے والا کافلہ تاریخ سرات مستقیم سے ہوتا ہوا تاریخ اللبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے کئی لحاظ سے کئی فتوحات اور کامیابی حاصل کر چکا ہے اور وہ مشکل سرین مقامات جہاں پر بڑے بڑے ثابت خدم رہنے والے بھی ڈگ مگا گئے اللہ کی فضل و توفیق سے اس قافلہ کے روح روان اور اس قافلہ کے ہم رکاب معاونین اور ساتھکار کنان ان تمام مشکلات گھاٹیوں میں بھی ثابت خدم رہے اور زمانے کی تند و تیز ہواوں کا مقابلہ میں کیا یقیناً اس موجودہ دور میں یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشق و مستی سے لبریز قافلہ کو عطا فرمائی ہے جو کہ ایک مرد اور عاشق سازق قائد علی سنت مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی زیدہ شرف ہو کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے ہمارے قائد محترم نے جس بھی باطل قوت کو دبانے کیلئے قدم بڑھایا اللہ نے اپنی مدد شامل حال فرمائی جس طرف بھی آپ نے رخ گیا رست ہمار ہوتے نظر آئے جب بھی آپ کا کلم چلا اللہ نے کتنے لوگوں کی تقدیریں بدلی اور کتنے لوگوں کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی اس وقت موجودہ سنتحال جتنی حساس ہے اور ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں اسلام کے خلاف جو گھیرہ دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے دشمن تو دشمن رہے کچھ نام نہات گلمہ پڑھنے والے بھی اسلام کے خلاف سادشوں میں مصروف نظر آتے ہیں اس وقت حقیقی اسلام کا چہرہ اور امت مسلمہ کی صحیح ترجمانی اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو یہ سعادت عطا کی ہے زمانہ آج اسے ڈاکٹر جلالی کے نام سے یاد کرتا ہے مشکل حالات میں قدم بڑھانا اور ان مشکلات کا مقابلہ کرنا یقیناً یہ ایک حسینی کردار ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے آج سے صدیوں قبل اس کی نشان دی فرما دی تھی کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ مدینہ شریف کے پر امن محول کو چھوڑ کر آپ اس مشکل رستے پہ کیوں نکل پڑے ہیں جہاں پہ قدم قدم پہ موت ہے مشکلات ہیں اور پرستے تیر چمکتی تلواروں کے چھائے تلے آپ اپنی خاندان کو لے کے آگئے ہیں آخر وجہ کیا ہے کون سا وہ پیچھے معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسین میرا حص و نصب زمانے میں سب سے زیادہ عظیم ہے اللہ نے مجھے کئی سعادتیں اور کئی طرح کی شانوں سے مالہ مال گیا ہوا ہے آج میرے جیتے جی میرے نانا جی کے دین پہ حملہ ہو جائے اور لوگ اس کا اصل چہرہ چھپا کر اپنی طرف سے غلط بات اس میں شامل کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور میں مدینہ شریح میں بیٹھا رہوں فرما یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا جی کے اس مقدس دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے بادے کروں صدیوں قبل حضرت سیدنا امام حسین نے جس مقصد کے پیش نظر مدینہ شریح سے نکل کر کربلا کے میدان میں مشکلات کے سامنہ کیا آج صدیوں بار اتنی مساہوت کے باوجود بھی آپ کو اگر کوئی شخصیت نظر آئے گی کہ جو اپنے تمام تر آرام اور اسائش کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے میدان عمل میں نظر آتا ہے تو وہ صرف ذات قبلہ ڈاکٹر جلالی کی ذات ہے بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے حج شیخ جس مقام پہ ڈگ مگا گئے اس مقام پر بھی صحابت قدم رہ کر دین کا اصل چہرہ اور اصل پیغام بتانے والی شخصیت ڈاکٹر جلالی کے نام سے دنیا میں معروف ہے آج چھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہ سعادت اصل ہوگی کہ ہم ان کے نورانی چہرے کی زیارت نہیں کریں گے ان کی صحبت میں اور ان کی میت میں وقت گزارنے کا موقع بھی نصیب ہوگا اور ان کی مقدس زبان سے نکلنے والے کلمات جو یقیناً دل پہ اثر انداد ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل ہوگی آپ پوری منار رہیں اور اپنے دلوں کی کھیتیاں انہیں سہناب کرنے کے لیے قبلہ قائد محترم کی گفتگو سے اپنے ایمان کو تعدہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں آج کا خطاب تاریخی خطاب ہوگا اور امت مسلمہ کی وحدت کا پیغام اور اس کے سمنا اور اس کا صحیح طریقہ آج دنیا کے سامنے انشاءاللہ تبارک وطالہ تھوڑی دیر کے بعد اتحاد امت وحدت امت اتحاد اعلی سنت اس طرح کے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی لیکن پسے پردہ ان کے اپنے مقاصد تھے ان کی کچھ ڈیوپیاں تھی ان کی کچھ ذمہ داریاں کسی طرح سے لگائی گئی جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ نام استعمال کی لیکن تھوڑی دیل کے بعد ہی ان کے پردے چاک ہو گئے آج اتحاد امت وحدت امت کا جو پیغام آپ کو دیا جائے گا اس کے پسے پردہ دنیا کا کوئی مفاق نہیں ہے اس کے پسے پردہ صرف ایک مقصد ہے کہ پیارے حبیب علی اسلام کی امت ایک پلیٹ فام پہ کھڑی ہو جائے تو رب کائنات اس امت کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا پہ غلب آتا فرما دیں گا اس وقت دنیا بھر سے عمائدین قائدین علماء مشایخ عوام علیہ سنت جو چھوکروش کے ساتھ وعدت امت کنفرنس میں شرکت کے لئے آ رہے ہیں تحریک لبیق اسلام کے نائب ناظم اعلا چودری محمد نصر اللہ بڑائی صاحب ایک بڑے قافلے کے ساتھ منڈی بہوت دین سے تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی آمیر جاوید صاحب تحریک صراط مستقیم چکوال کے امیر اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما آپ عظیم قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح کراچی سے حضرت اللہ مولانا عثمان اختر جلالی صاحب ایک پوری بوکی ٹرین کرا کر تشریف لائے علامہ مشاہد کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح ہمارے بلوچستان کے امیر سید بہادر شاہ صاحب حضرت اللہ مولانا سید بہادر شاہ صاحب حضرت اللہ مولانا فیدا حسین شاہ صاحب اور حضرت اللہ مولانا عبدال قدوس حبیبی صاحب آپ ایک بڑے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو دورہ حدیث سے فارغ التحصیل علمائی کا نام ہوئے ہیں ان کی جبہ بوشی ہو رہی ہے تو میں جس کا نام لوں گا آپ نے محبت کے ساتھ سب نے نعرہ تکبیر اور رسالت لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے جانا ہے تو میں سب سے پہلے جو فارغ التحصیل دورہ حدیث کر کے ہوئے ہیں ان کو بلا رہا ہوں تو یہ جبہ پہنانے کے لئے میں ان شخصیات سے گزارش کروں گا صوفی باسفا اور عاشق مصطفی جناب حضرت صوفی غلام سربر گوندل صاحب جو والد گرامی ہیں حضرت کنز العلامہ لکٹر محمد شخصی جلالی صاحب کے آپ اور پیر طریقت حضرت پیر صوفی گلزار صاحب قادری خلیفہ مجاز بریلی شریف آپ سے گزارش کروں گا اور حضرت اللہ مولانا سہبزادہ امین اللہ نبیل صاحب آپ سے گزارش کروں گا یہ جو فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ اکرام علماء اکرام ہیں ان کی جوبہ پہشی کریں گے تو سب سے پہلے میں جی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جناب مولانا سید محمد سقلین شاہ صاحب جلالی جن کا تعلق مظفرگڑ سے وہ تشریف لائیں اور اپنا جوبہ وضول فرمائے نعرے تکبیر لبیل 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 یا رسول اللہ لبیل یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر نہران ان کو قراج تحصیل پیش کریں مینو نے یہ سالہ سفر مکمل کیا ہے اس کے بعد تین شخصیات کے میں نام بولوں گا ساتھ ساتھ وہ آتے رہیں گے آپ نے ہاتھ اوپر کر کے ان پر خراج تحصیل پیش کرنا سارے دوستوں نے حضرت مولانا حافظ سید عاصف علی شاہ صاحب جلالی زل لاہور سے تشریف لائیں اور آپ نے دورہ حدیث مکمل کیا آپ تشریف لے آئے اور اپنا جوبہ حاصل کریں حضرت لبائک لبائک اب حضرت مولانا سید محمد مظر فرید شاہ صاحب گلانی چشتی زلہ لنکانہ سے آپ کا تعلق ہے وہ تشریف لائیں ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید زین العابدین بخاری صاحب زلہ بہاڑی سے آپ تشریف لائیں اور مولانا فضل رسول شاہ صاحب جلالی آپ خانے وال سے آپ کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ جو ہے وصول فرمائیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک اور اب میں دعوت دے رہا ہوں اگلے ساتھی مولانا محمد شاہد فیض اتاری صاحب کو زلہ بہاڑی سے آپ کا تعلق ہے مولانا محمد عمران ساقی جلالی صاحب کو جن کا زلہ قصور سے تعلق ہے وہ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 سے ہے وہ تشریف لائیں ان کے ساتھ ساتھ مولانا محمد انصر سعیدی صاحب زلہ مظفر کر سے جن کا تعلق ہے آپ تشریف لائیں اور مولانا محمد زاہد جلالی باروی صاحب جو زلہ خانوال سے تعلق رکھتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے جبے وصول فرمائیں مہترم محمد بقار احمد جلالی صاحب زلہ پاک پتن سے آپ کا تعلق ہے مہترم مولانا محمد عاصم بادشاہ جلالی صاحب حویلی لکھا زلہ اکاڑا سے آپ کا تعلق ہے اور مولانا غلام مہید دین رزوی صاحب زلہ بھاول نگر سے آپ کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ کو وصول فرمائیں مولانا محمد عثمان مظہری جلالی صاحب زلہ منڈی بہت دین سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عمران قادری جلالی صاحب زلہ اکاڑا سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد بلال جلالی صاحب جن کا زلہ گجرہ والا سے تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ کو وصول فرمائیں مولانا محمد عظمت علی جلالی صاحب زلہ اکاڑا سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد رمضان قابی جلالی صاحب زلہ قصور سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عویس عارف مصطفی صاحب جن کا تعلق زلہ لاہور سلامت پورا سے ہے وہ تشریف لے آئے مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب زلہ منڈی بہوادین سے جن کا تعلق ہے مولانا آمیر سوئل جلالی صاحب زلہ لاہور سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عجاد جلالی صاحب جن کا زلہ ملتان سے تعلق ہے مولانا محمد شابان قادری صاحب جن کا زلہ بابلنگر صاحب آئیں اور اپنے جبہ کو وصول فرمائیں مولانا محمد شاکر جلالی صاحب جلال پور ملتان سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد احسن فاروق جلالی صاحب زلہ سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد شداب رضا رزوی صاحب زلہ لاہور سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وزور برمائے لبائک مولانا محمد عثمان اتاری جلالی صاحب زلہ گجرات سے آپ کا تعلق ہے مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب زلہ گجرات سے آپ کا تعلق ہے مولانا محمد ادنان جلالی صاحب زلہ بھی ہاری سن کا تعلق ہے اور اپنے جبہ وزور برمائے ہاتھ اٹھا کر ان کے ذراعے تحسین کے لئے آتواں بھا کر نحرہ کا ان کو فراجہ تحسین بیشترمائی مولانا عبد المصطفیٰ حبیبی جلالی صاحب ظلہ خاران بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے مولانا بلال احمد حبیبی صاحب ظلہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے مولانا محمد بقاس ارشد جلالی صاحب آپ کا تعلق ظلہ رحیم یارخان سے ہے آپ تشریف لائیں اور اپنے جبہ بصول فرمائیں جناب محترم محمد فیصل میاں محمد فیصل صاحب حاجی لالدین صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے جنہوں نے یہ صراط مستقیم یونیورسٹی کے لیے جگہ وقف کی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی آئیں اور اس جبہ کی اس میں تقریب میں ضرور شرکت کریں ہاں پر تشریف لائے چکے ہیں پندال میں اگر تو اسٹریج پر تشریف لے آئے تو میں ان سے گزارش کروں گا اس کے بعد جناب حضرت اللہ مولانا محمد بقاصر شد جلالی صاحب مولانا محمد شہزاد احمد نورانی صاحب جن کا تعلق زلع محمد شہزاد احمد نورانی صاحب مولانا محمد فاروق احمد فریدی صاحب لوترہ سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد فیاض سعیدی صاحب زلہ باولپور سجین کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں اب جو ہے محترم محمد مولانا محمد اختر جلالی صاحب زلہ خانہ والی صاحب کا تعلق ہے تشریف لے آئیں مولانا محمد حفیظ جلالی صاحب رہیم یار خانہ صاحب کا تعلق ہے مولانا محمد خان قادری صاحب زلہ جیکباباد صاحب کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد نباز سلمان اتاری جلالی صاحب محترم مولانا محمد عثمان مذہری جلالی صاحب زلہ منڈی بہودین سے آپ کا تعلق ہے تشریف لے آئے مولانا محمد نباز سلمان اتاری جلالی صاحب زلہ دیرہ اسماعیل خان کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے حضرت مولانا محمد حسن سعیدی صاحب زلہ رہیم یار خان سے آپ کا تعلق ہے اور مولانا محمد بہادر سعیدی جلالی صاحب مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا حافظ محمد مولانا حافظ محمد ارشاد جلالی صاحب خجرہ والا سے دن کا تعلق ہے مولانا محمد عثمان عثمان عثمہ جلالی صاحب زلہ منڈی بہودین سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد طلحہ جلالی صاحب زلہ منڈی بہودین سے جن کا تعلق ہے یہ قبلہ قائد محترم کے بھتیجے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے جبہ کو وصول فرمائیں موسیقی مولانا محمد زیشان تنویر جلالی صاحب مولانا محمد زیشان تنویر جلالی صاحب زلہ گجرات سے ان کا تعلق ہے مولانا عامر سناؤلہ جلالی صاحب لاہور صاحب کا تعلق ہے مولانا محمد نیاز حسین سعیدی صاحب زلہ مظفرگڑ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد یوسف قادری صاحب زلہ ملتان سے ان کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد عبد المجید جلالی صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے مولانا محمد شہزیب جلالی صاحب زلہ لاہور سے جن کا تعلق ہے مولانا حافظ مدسر علی جلالی صاحب جن کا زلہ شخبورہ سے تعلق ہے مولانا محمد عبدال جلالی صاحب میاں والی سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں سیشن دو ہزار اکیس دورہ حدیث شریف سے فارغ علماء اکرام اب وہ تشریف لاتے ہیں جناب مولانا سید محمد آزم شاہد قادری صاحب جن کا بلوچستان سے تعلق ہے اور اپنے جبہ وصول فرمائیں حضرت مولانا سید شہزیب شاہ صاحب جن کا قصور سے تعلق ہے وہ آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد عرفان علی جلالی صاحب حافظہ باز سے جن کا تعلق ہے وہ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد فیصل محمود نقشبندی جن کا گجرہ والا سے تعلق ہے مولانا محمد عادل علی اتاری جلالی صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے مولانا محمد انصر علی اتاری جلالی صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے مولانا محمد مطین الحسن جلالی صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد ارسلان احمد جلالی صاحب حافظہ بات سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عادل رزاق جلالی صاحب خجرات سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد نبید نعمان جلالی صحیفی جن کا قصور سے تعلق ہے آئے اور اپنے جبہ وصول فرمائے مولانا محمد شاریف جلالی صاحب ملکان سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عبیس جلالی رزوی جن کا سیالکوٹ سے تعلق ہے مولانا غلام احمد جلالی صاحب جن کا قصور سے تعلق ہے آئے اور اپنے جبہ وصول فرمائے مولانا غلام احمد جلالی صاحب جن کا قصور سے تعلق ہے مولانا اجاز احمد جلالی صاحب خجرات سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عدنان احمد جلالی صاحب اکارا سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد علی نباد جلالی قصور سے جن کا تعلق ہے آئے اور اپنا جبہ وصول فرمائے مولانا محمد علی نباد جلالی صاحب جن کا قصور سے تعلق ہے مولانا محمد یاسین جلالی صاحب جن کا صاحبال سے تعلق ہے مولانا محمد احمد حسن جلالی صاحب اکارا سے جن کا تعلق ہے احمد حسن صاحب جلالی جن کا اکارا سے تعلق ہے مولانا محمد شعبان رزوی صاحب قصور سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد احمد پرشید فیضی صاحب جن کا تعلق زلہ رحیم یار خان سے ہے تمام دوستہ باب آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد فاروق احمد نورانی صاحب وہ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں اور مولانا محمد تصدق حسین نوری صاحب جن کا تعلق فیصلہ بات سے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں سمندری فیصلہ بات سے مولانا محمد فاروق جلالی چشتی صاحب ساتھ کباز سے آپ تشریف لائیں اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا قاری محمد شاہد جلالی صاحب کروڑ پکہ سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد عبدالسلام قادری صاحب جن کا تعلق زیرا سہیوال سے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد اکرم حسینی جلالی صاحب سن سے جن کا تعلق ہے مولانا فیض محمد حسینی جلالی صاحب جن کا سن سے تعلق ہے مولانا محمد عاصف شہزاد مہربی جن کا کروڑ پکہ سے تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں لپاک یا رسول لانا فائusions لپاک یا رسول لان دفعی لپاک یا رسول لان دفعی لپاک یا رسول لان دفعی مولانا محمد عاصف شہزاد میروی صاحب مولانا محمد لقمان حسینی جلالی صاحب مولانا غلام یاسین قادری جلالی صاحب یہ تمام دوست آباب آئے اور اپنے جبہ وصول فرمائے مولانا محمد علیاس جلالی صاحب کروڑپکہ لہدنہ سجن کا تعلق ہے مولانا محمد عابی سکندر جلالی صاحب بھول لگر سجن کا تعلق ہے مولانا محمد راشی جلالی صاحب کروڑپکہ لہدنہ سجن کا تعلق ہے مولانا محمد شبان حسینی جلالی صاحب بھیاری سجن کا تعلق ہے تمام آئے اور اپنے جبہ وصول فرمائے مولانا محمد علیاس جلالی صاحب کروڑپکہ لہدنہ سجن کا تعلق ہے جلالی صاحب زلہ مظفر گھڑ سے جن کا تعلق ہے مولانا حافظ عبدالشکور سعیدی صاحب جن کا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب آپ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائے مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب زلہ پاک پتن سے آپ تشریف لائیں مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب آپ تشریف لائیں مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب پتن سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائے مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب نقشبندی آپ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائے مولانا عبدالحکیم فریدی صاحب پاک پتن سے جن کا تعلق ہے وہ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد علی رضا جلالی صاحب پاک پتن سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد علی نواز اتاری جلالی صاحب فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے آپ آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد زشان رزوی صاحب شکرگڑ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد وسیم سعیدی جلالی صاحب خانوال سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد صحیب رومی جلالی لوتنہ سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد راشق شفیق قادری صاحب شکارپور سن سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد شعید قادری جلالی صاحب مزفرگڑ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد اشفاق سلطانی صاحب بہاڑی سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد علی المرتضی صاحب خانوال سے جن کا تعلق ہے مولانا عبید الرحمن چشتی جلالی صاحب بھاول نگر سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد ندیم سعیدی جلالی صاحب بہاڑی سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد اکبر علی قادری جلالی جن کا خانوال سے تعلق ہے اور مولانا محمد اقبال احمد قادری صاحب مظفر گھر سے جن کا تعلق ہے وہ آئیں اور اپنے جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد جنید قادری جلالی صاحب مظفر گھر سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد صفدر قادری جلالی صاحب خانوال سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد اشرف رزوی جلالی صاحب قصور سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جببہ وصول فرمائیں لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک پیچھے میرے کھڑے ہیں دوستہ اب اب ان سے میری گزارش ہے جن کا جببہ کوشی ہو گئی ہے یہ اپنی سیٹو پر تشریف فرما ہو جائیں اور اب فضلائے تخصص فقہ والاقائد سیشن دو ہزار بیس میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سٹیج کی زینت بنیں اور اپنے جببہ وصول فرمائیں ان میں سب سے پہلے حضرت اللہ مولانا سید احمد رضا شاہ صاحب گلانی کروڑ پکہ سے تشریف لائیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ مولانا محمد حضیح پا جلالی صاحب بکی شریف سے جن کا تعلق ہے یہ قائد محترم کے بتیجے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ بھی آئے جببہ وصول فرمائیں مولانا محمد فرید احمد حبیبی صاحب کوئٹہ سے جن کا تعلق ہے مولانا حناد رضا حبیبی صاحب کوئٹہ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد علی اکبر نقشبندی جلالی زفروال سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جببہ وصول فرمائیں مولانا محمد سحیب احمد حشاب سے جن کا تعلق ہے مولانا مدسر رضا محمدی سیفی فروقباد سے جن کا تعلق ہے مولانا ساقیب رضا نقشبندی منڈی بھاودین سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد تاہر صدام نعمانی صاحب گکھڑ منڈی سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جببہ وصول فرمائیں مولانا محمد اکرام الحق قادری صاحب زلہ بہاری سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد اقبال حسینی صاحب زلہ خانیوال سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد زائد حسین جلالی صاحب زلہ بہاری سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد اماد شفیق یوسفی جلالی صاحب جن کا تعلق جو ہے لاہور سے تشریف لے آئے مولانا محمد اجاز احمد یوسفی صاحب حویلی لکہ سے جن کا تعلق ہے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب سرگودہ سے جن کا تعلق ہے یہ شاہد عمران صاحب وہی ہیں جنہوں نے باطل قوتوں کو اس وقت جو ہے گرایا ہے اور بڑے بڑے عقائد سے جو فریبکاریاں اہل سنت سے کر کے دوسرے عقائد میں داخل ہو رہے ہیں یا اہل سنت کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو جنہوں نے نکین ڈالی قائد محترم کے شاگرد رشید مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب سرگودہ سے جن کا تعلق ہے وہ آئیں اور جبا وصول فرمائیں مولانا محمد عاصم رضا جلالی صاحب آفز آباد سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد بقام وقاس اتاری جلالی صاحب زلہ اکارہ سے جن کا تعلق ہے مولانا رمیز اسلم اتاری زلہ اکارہ سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد عثمان اشرف جلالی صاحب زلہ منڈی باوتین سے جن کا تعلق ہے وہ آئیں اور اپنا جبا وصول فرمائیں مولانا عظر حسین ترازی جلالی صاحب زلہ پتن سے جن کا تعلق ہے جناب مولانا عصد اللہ جلالی صاحب زلہ فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد احمد ستار جلالی صاحب حویلی لکھا زلہ اکارہ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد حامد مصطفی جلالی صاحب زلہ جلالی صاحب زلہ جلالی صاحب خوشاب سے جن کا تعلق ہے اور موجودہ ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ زلہ لہور کے نازی میں آلہ ہیں مولانا محمد حامد مصطفی جلالی صاحب استقبال کیجئے وہ جبا وصول فرماتے ہیں مولانا محمد عظر زیادہ جلالی صاحب زلہ بصیر پور سے آپ کا تعلق ہے اور مولانا محمد عثمان غنی جلالی صاحب زلہ میاوالی سے تعلق ہے مولانا محمد کاشف صاحب بابل نگر سے تعلق ہے مولانا قاری فدا حسن جلالی صاحب ملتان شریف سے جن کا تعلق ہے اور مولانا محمد طیب رضا نقشبندی صاحب زلہ بہاڑی سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنے جبا وصول فرمائیں لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اور فضلائے تخصص فلوک والعقائد سیشن ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون جناب اپنی جبا اپنا جبا وصول کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں میں ان تمام مفتیانِ عزام کو دعوت دے رہا ہوں آئیں اور اپنے جبا وصول فرمائیں ان میں سب سے پہلے مولانا محمد فرحان سعیدی جلالی صاحب مظفر گڑ سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد رمضان کابی جلالی صاحب زلہ قصور سے جن کا تعلق ہے مولانا محمد عمران ساقی جلالی صاحب زلہ قصور سے جن کا تعلق ہے اور مولانا عمر فاروق رزوی جلالی صاحب گجرات سے جن کا تعلق ہے آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں مولانا محمد ذلکرنین سیفی جلالی صاحب لاور سے جن کا تعلق ہے مولانا حافظ مدنی خلیل جلالی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا آئیں اور اپنا جبہ وصول فرمائیں میں گزارش کروں گا یہ جتنے فوضلہ اکرام کی جبہ بوشی ہوئی ہے ان سے میں دس بستہ گزارش کروں گا آخری سیٹ اس سے اگلی سیٹ اس سے اگلی سیٹ ان کی ہے اپنی سیٹوں پر تشریف فرما ہو جائیں ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت پندال میں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد جو باہر سے جو ہے تشریف لہ رہی ہے امام اہل سنت کی قافلہ در قافلہ لوگ پندال میں داخل ہو رہے ہیں عوام اہل سنت اپنے قائد محترم قائد اہل سنت مفکر اسلام کنزل علماء ڈاکٹر محمد الشرف عاصف جلالی صاحب سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت پندال میں تشریف لہ رکھے ہیں اس میں مشاہد بھی ہیں علماء بھی ہیں پاکستان بھر سے جو تشریف لہ رکھے ہیں اور بالخصوص آج کے جو فوضلہ اکرام ہیں جنہوں نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو تخصص فیل فقم العقائد سے فارغ التحصیل ہوئے مفتیان اکرام ان کے والدین ان کے عزیز و اقربہ جو تشریف لائے سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان مفتیان ازام علماء کرام کو جو فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو مبارک بات کش کرتے ہیں مفتی حضرت اللہ مولانا مفتی لطف اللہ نوری صاحب بصیر پر سے تشریف لائے شیخ العدیس صاحب ہم ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ذرا ایک بار کھڑے ہو جائیے ذرا سارے کھڑے ہو جائیے سارے اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو جائیے اپنی محبتوں کا ازار کیجئے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے ہاتھوں کو ذرا اٹھا لیجئے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے ہاتھوں کو لہرہ دیجئے ہوا چل رہی ہے یہ نصیب ہے یہ نصیب جو آ رہی ہے لگتا ہے یہ تیوہ سیار علی ہے یہاں علماء اکرام بھی ہیں مشایخ احسام بھی ہیں عوام این سنت بھی ہیں لبیک کا نعرہ لگے گا ہاتھ اٹھا کر لہرہ کر نعرہ لگائیں جن کے پاس چھنٹے ہیں لگائن کو لہرہ دے لبیک 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 موسیقی خراج تحسین پیش کرنے کے لئے عوام اہل سنت یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام تحریک سرات مستقیم سے وابستگان کارکنان کھڑے ہو کر ان بولا اکرام کا ان تخصص سے فارغ ہونے والے مفتیان ازام کا جو ہے استقبال کر رہے ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں سرکار ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم متحد ہیں ہم متحد ہیں اور سب نعرہ بگا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ تشریف رکھیں جس طرف جگہ مل رہی ہے خالی جگہ آگے یہ جتنے دوست اب آپ کھڑے ہیں کرسیوں پہ بیٹھونے کے سوا کوئی نہیں کھڑے ہوگا میری گزارش ہے پیچھے آپ کے لئے سٹنگ کرنجمنٹ ہے ابھی اب میری گزارش ہے یہ الغالبون کے جو دوستیں ان سے گزارش ہے کوئی ساتھی نہیں کھڑا ہوگا جب تک سیٹے فل نہیں ہوں گی پیچھے تشریف لے جائیں بہت مہربانی ہوگی آپ کے لئے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سکرین لگی ہوئی ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مجمع کوئی آگے نہیں کھڑا ہوگا الغالبون کے دوست اب آپ جو ہیں یہ دیکھیں مچھلی سائٹ پر کرسییں کچھ خالی رہ گئی ہیں وہاں پر جو ہے ان کرسیوں کو فل کرے مجمع آ رہا ہے عوام آ رہی ہے سلام آ رہا ہے عوام اہل سنت انقلاب کی صورت میں اس مجمع کی طرف پڑھ رہی ہے یہ صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤن جس میں آج ہم بیٹھے ہیں ایک دن یہ عظیم و شان اہل سنت کا قلع ہوگا اور اللہ کی پذلہ تورک اور تحفیق سے یا ہزار علماء ہزار بکاہ ہزار شیخ الحدیث ہزار مدرسین محققین مفسرین یہاں سے فارغ ہو کر جوک تر جوک پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور بتائیں گے مفکر اسلام کنزر علماء داخل محمد صرف حاصل جلالی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے جس کے ڈامن سے ہزار علماء فارغ ہوتے رہے گے اور پوری دنیا میں علم کا نور پھراتے رہیں گے نارا تکبیر میں اب گزارش کروں گا جناب محترم مولانا عادل تاریخ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نہ تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں مولانا محمد عادل تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی احباب اول سے ایک اور آخر تک سارے مل کے محبت سے درود و سلام پڑھیں رسول اللہ بڑھئے وسلم علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ساڑھے چودہ سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی حضور کا ذکر کتنی آب اتاب سے ہو رہا ہے میرے امام لکھتے ہیں رہے گا جن کے بات چھنڈے ہیں وہ لہرا کے بولیں رہے گا یوگی ان کا چھنچہ رہے گا ہاں رہے گا یوگی ان کا چھنچہ رہے گا پڑے کھا کر ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکا دے چمکانے والے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اس وقت قافلہ عشق و مستی مفقر اسلام کنزل علماء اہل سنت کی شان ہم سب کی پہچان مفقر اسلام کنزل علماء حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شفع عصف جلالی صاحب چیئرمین تحریک الپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندال میں تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کیجئے اس مردِ حق پرستا جس نے باطل اقاعد و نظریات رکھنے والوں کے عبادوں میں زلدلہ بابات کر دیا ہے یہ فاضرِ پرے نبی کی کچھار کا شیئر یہ نائبِ آرہ حضرت مفقرِ اسلام آرہا ہے یہ بہتیسِ آزم کا فکری پر جمان آرہا ہے یہ عرص صندت کا قائد آرہا ہے یہ عاشقوں کا سالار آرہا ہے یہ عصت کا مینار آرہا ہے کھڑے ہو کر استقبال کر کے بتا دو نا چھپیں گے نا دبیں گے نا رکیں گے بلکہ اک 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 کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے جب تک ایک بھی سندی زندہ رہے گا ہم تیرے آقا کی عصت و آسمت پر صحابہ کی نام اُس پر پریلِ بیتِ اتھار کی عصت پر پیرا دیتا رہے گا لبیں قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنزلالما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں اہل حق نے تجھے کنزلالما کہا چاہیوں کا گیا ہم تیرے ساتھ ہیں کنزلالما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں نیرے کارک صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنزلالما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ عاشق مصطفیٰ ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں تیری حمد پلاکو کروڑوں سلا عاشقِ کربلا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں لنبار سلا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں پیکریں الفت اہل بیت نبی مستند باپا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں بہر دین نبی ہے شہادت قبول بہر دین نبی ہے شہادت قبول کول ہے کول ہے یہ تیرا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں خود صحابہ کا گستاخ ہے جو وہی خود صحابہ کا گستاخ ہے جو وہی تجھ پہے بھوکتا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد موسیقی 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 لبائی 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 یاد سوال لانگ بائی لبائی لبائی یاد سوال لانگ بائی لبائی یاد سوال لانگ بائی لبائی 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 لبائی یار سولن لانے پھائی یار سولن لانے پھائی میدان کو یہاں سے قیامت تک علم و حکمت کے چشمیں جاری ہوگے سارے موبائلوں کی لائٹیں لکھالکے جلا دیں اور راتوں میں لہر آئے لپک 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 یا رسول اللہ لپک 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 یا رسول اللہ لپک لپک یہ دیترے بھی دوست اب تک میری آواز جاری ہے سارے موبائل نکال کر اپنی لائٹوں کو ان کریں موبائلوں کی لائٹوں کو راتوں میں لہر آئے لپک یا رسول اللہ لپک لپک یا رسول اللہ 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 لبائی کیا 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 رسول اللہ لبائی 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 یار سولن لانے بائی 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 موسیقی 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 اس لیے بیٹھ کر سننا ہے دوست اب آپ سے گزارش ہے سیٹوں پر تشریف لے جائیں یہ جو اندر دوست اب آپ علماء کرام تشریف لے آئے ہیں ان سے گزارش ہے دائیں طرف بھی میرے دائیں طرف بھی جو ہے کرسیاں ہیں وہاں پر تشریف رکھیں یہ ساری سیٹنگ خراب نہ کریں میری گزارش ہے جس طرح کرسیاں رکھی ہیں اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر نہ لے جائے سارا جو ہے نظم و ضبط خراب نہ کیا جائے جو آل غالب ان کے دوست کھڑے ہیں وہ دوست اب آپ ان کو بتائیں یہ کرسیاں اٹھا کر ادھر ادھر سے ادھر نہ کریں سارا نظم و ضبط نہ خراب کریں بڑی مہربانی ہوگی نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاجدار ختم نبوبت لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 اس وقت ہمارا پندال پھول ہو چکا ہے ہر طرف سر ہی سر ہیں عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کی بڑی تعداد پنڈال میں موجود ہے اور سٹیج بھی علماء مشاہد سے بربور ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کروں یہاں پر مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عافی جلالی صاحب مرہوم آپ کے رحمت اللہ علیہ کے سابزادگان بھی موجود ہیں حضرت حافظ کعب الاسلام صاحب اور وحب الاسلام صاحب میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور اس وقت ہمارے اندر اس وقت ان کے برادرانے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جناب محترم محمد احسن گوندل صاحب اور ان کے والد محترم جناب حضرت صوفی باسفہ عاشق مصطفی جناب حضرت غلام سربر گوندل صاحب جو قبلہ قائد محترم کے والد گرامی بھی ہیں اور بالخصوص ہمارے قائد محترم مفقیر اسلام ڈاکٹر محمد الشیف عاصف جلالی صاحب آپ کی اسیری میں حضرت مناظر اسلام کا وصال ہوا اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنازے کے لیے بھی قائد محترم قوانے نہیں دیا گیا ان لمحات میں تمام دوست آباب یہاں موجود ہیں ہم مل کر سب قائد محترم سے آپ کے والد گرامی سے آپ کے بھائی سے اور ان کے بچوں سے تازیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پہلے پروگرام سے ہم ان کے حساب سواب کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب پیر طریقت حضرت پیر سید حیدر مرتضا شاہ صاحب جو پشاور سے تشریف لائے تحریک لبیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم کے رہنماء ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کرائیں ان کی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سب دوست آباب ایک بار صورت فاتحہ تین بار صورت اخلاص پڑھ کر اس کا سباب سید حیدر مرتضا شاہ صاحب کے مل کر دیں آمین الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین والصلاة والسلام و علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے خاص کرتی رضاہ سے پڑھا گیا ہے سواب حدیتاً توفتاً نبی علیہ السلام کے روابیں پیچھ کرتے ہیں اللہ قبول و مندر فرما بالخصوص قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی آبی جلالی صاحب کی روح کو اس حالی سواب کرتے ہیں اللہ ان کی بارگاہ میں قبول و مندر فرما اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما اللہ پاک قبر میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرما اللہ پاک ان کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری فرما اللہ پاک ان کے روزہ نور پر کروڑا برکت رحمت نازل فرما و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی ہی و نور عرشی وزینت فرشی محمد والی ہی و صحابی و اہل بیتی ہی و علیاء امتی ہی اجمعین برحمت کا یا حمد لبائک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ موسیقی لبائک 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 سامنے محترم ہم میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں طریق لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی راہ نماء حضرت علامہ مولانا عبدالوشنی دوگیسی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں آپ ان کی آمد سے پہلے زوردار نہ لگائے نعرہ تقبیل نعرہ رسالات نعرہ رسالات تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْأَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا وگرنا روز محشر آح حسرت ہے مسلمانوں بچوں تمام بےہودہ قاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے کوئی منکر ہے حدیثوں کا کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ بد مذبون سے نفرت یہی اسلام یہی حقیقت ہے کوئی مرزئی خارجی رافضی لقن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہے تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے حمد و سلات کی بات مقدر مشایخ الزام علمائی دی وقار حاضرین و سامعین بقرم اللہ کا شکر ہے کہ آج ڈاک صاحب قبلہ کی قیادت میں اہل حق کٹھے ہیں وحدت امت کانفرنس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمن کس طرح خوبصورت اور خوشبودار ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ مہدو الكریم ڈاک صاحب قبلہ کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اور حضرت کا سایہ امت پر دراز فرمائے اس وقت پوری امت میں اہل سنت و جماعت کہ جتنے بھی ہلکے ہیں اہل سنت و جماعت کہ غیور سنی مسلمانوں کی نظر قبلہ جلالی صاحب پر ہے اور ہم سمیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلہ مہدو الكریم کی طرف سے جو لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری نشانیاں ڈاک صاحب قبلہ میں موجود ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی طرف سے روحانی طور پر جو معمور لوگ ہوتے ہیں معمور من الرسول جنہیں کہا جاتا ہے جس ہستی کو وہ چنتے ہیں پہلے بھی علماء کو چنا گیا پہلے بھی علماء پر نگاہ رحمت ہوئی ہر وقت حضور کے چنے ہوئے لوگ امت میں موجود رہتے ہیں جیسے عالی حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ معمور من الرسول لوگ تھے تو ہم گمان غالب رکھتے ہیں اتمنان قلب سے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خصوصی نگاہ نظیب ہے ان لوگوں میں ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی علیہ اللہ مجد القریم غیروں اپنوں کے شر سے حضرت کو محفوظ رکھے اور امت پر آپ کا سایہ دراز فرمائے رب کو جس نے بھی ڈھونڈا ہے رب کو جس نے بھی تلاش کیا ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس نے بھی رب کو پانا چاہا ہے وہ کسی نہ کسی بندے سے ہی ملا ہے اور جو بندے سے ملا وہی خدا سے ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی آپ بھی دریاء کے پار گئے اور دریاء نے رستہ دیا پیچھے موسوی بھی تھے اور اسی رستے پہ فرون بھی چلا فرونی بھی چلے فرون غرق ہوا فرونی غرق ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی سنگت ساری محفوظ رہی سبق یہ ملتا ہے رستے نہیں بچاتے رہبر بچاتے ہیں رستہ صحیح ہے لیکن رہبر ہم نے دیکھنا ہے کہ رہبر کیسا ہے جس کو بچاتا ہے رہبر بچاتا ہے اس لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رہبر تلاش کرو رہبر کو ڈھنڈو اللہ مل جائے گا پہلے بندہ تلاش کرو اس اعتبار سے مقتدر سامین حضرات اللہ تبارک و تعالی جلدہ مجد القریم کا شکر ہے کہ مالک نے حضرت کی صورت میں ہمیں ایسا رہنمہ عطا فرمایا جس نے کسی موقع پر بھی کسی حوالہ سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی جلدہ مجد القریم کا شکر ہے کہ جس طرح کی بھی آندھی آئی جس طرح کبھی طوفان آیا جس حوالہ سے بھی آزمایا گیا اللہ کا یہ مقبول بندہ پہلی سب میں نظر آیا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اہل سنت کا سودہ اس جگہ سے نہیں ہوا سوچا بھی نہیں جا سکتا اس لیے اس وحدت امت کنفرنس میں ہم یہ ارز کریں گے کہ جلالی صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں جلالی صاحب قبلہ کی حمایت میں اور جلالی صاحب قبلہ کی اس وقت ہماری جو آواز ہے گو میری آواز سب سے چھوٹی ہے لیکن آپ کی آوازیں تو ماشاءاللہ بلند ہیں میں ارز کروں گا کہ ہم سب ہاتھ کھڑا کر کے یقین دلاتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جو آپ کا حکم ہوگا جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہاں پر حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جلالی مجد القریم کی ذاتِ گرامی حضرت کا سایہ امت پر دراز فرمائے وائے امت اکٹھی سرکار کی دہلیز پر ہو سکتی ہے حضور کی دہلیز پر پہنچنا ہے تو امت کا بیڑا پار ہونا ہے گرد دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے وآخر دعویان الحمدللہ اللہ اکبر نعرہ رسالات عام دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں سستی کو جو ہر دور میں اہلِ سنت کے لئے حق کی آواز اٹھاتے رہے میری مراد شیر اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی مختارِ رضوی صاحب ہیں جو گوچر خان سے تشریف لائے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ نسی صاحب آپ کے سامنے اکرادات دیچ کریں گے انشاءاللہ وہ تشریف لارے نعرہ رسالات لبائیہ بادت امت کانفرانس کا یہ تاریخی اجتماع حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ خلیفہ الرسول خلیفہ بلا فصل متصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبینہ توہین کرنے والی ملہونہ سیفی علی خان نامی عورت ملہون عاصف رضا علوی نامی شخص اور دیگر گسنہ خانے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو فل فور گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے کہ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے اور دوسری قرارداد میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی کوئی بات آ جائے تو کیا کسی عالم اور پیر کو چپ رہنا جائز ہے اور جو چپ رہے وہ گنگا شیطان ہوتا ہے چاہے کسی آستانے پر براجمان ہو چاہے کسی مسنے تدریس اور دارال علوم میں بیٹھا ہوا ہو ہم جلالی صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں کہ جلالی صاحب ہم کے ساتھ ہیں اور جو بھی ہم کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے اس وقت جلالی صاحب علیہ حق کی قیادت کر رہے ہیں آپ جلالی صاحب کے ساتھ ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مبکر اسلام وفادار صاحبہ وفادار اہل بیٹھ کنزل علیمان مبکر اسلام ایک اعلان سمات فرمائیں ایک اعلان سمات فرمائیں انتظامیہ کے طرف سے یہاں پر جو کارز والا شاپر پڑا تھا وہ جس دوست کے پاس ہے وہ ناظم کانفرنس حضرت علام مولانا محمد مرتضی علیہ حاشبی صاحب کو آ کے دے دے سامنے محترم میں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جو کہ سیدوں نے کا حق ادا کر رہے ہیں میری مراد محققہ کے اہل سنت آپ تشریف لاتے ہیں جو اٹک سے تشریف لائے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالات نعرہ رسالات تاجدارہ ختم نبو نخمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم میں صرف چند اشعار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرا اپنا نتیجہ فکر ہیں کیونکہ بندہ شاعری سے بھی شغف رکھتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے حکم پر میں چند اشعار لکھ کے لائے ہوں پہلی بات ایک قطع چند قطعات پیش کرتا ہوں جو پہلا قطع ہے سامات فرمائیں کہ لکھو وہ لفظ کہ ذہنوں سے گرد دھل جائے لکھو وہ لفظ کہ ذہنوں سے گرد دھل جائے کہو وہ بات جو آلودگی کو دور کرے چراغ ایسے جلاو فرمائے خصوصا علماء حضرات مشاہد اور پھر جو شہر سے شغف رکھتے ہیں جو بحروں سے وزن سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں ان کی حدمت میں اور سہبِ ذوق اور سہبِ نظر لوگوں سے اب تو میلان اُلجنے کا ہے چاروں جانب اب تو میلان اُلجنے کا ہے چاروں جانب اور آئے روز وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پڑ گیا مذہب و مسلک میں تسلب کمزور دینی اقدار کا میعار گرا جاتا ہے اور قطع ہے کہ خود ہی عربابِ حق اسے سمجھیں یہ دوسرا قطع ہے خود ہی عربابِ حق اسے سمجھیں بات گرچے میری ادھوری ہے آج جذبات کے تلاتوں میں تھوڑی تحقیق بھی ضروری ہے اور اس کے بعد وحدت امت کے حوالے سے کہ رکھنا ہے جہاں وحدت امت کو نظر میں ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی ہے لازم ہاتھوں سے شریعت کا قلم دان نہ چھوٹے جو قبلہ عقیدت کہو ایک جا رہے قائم اور اہلِ سنت کو رکھے رب محفوظ اہلِ سنت کو رکھے رب محفوظ صدقِ حسنِ شاہِ بحر و بر چار سوہِ وطن پہ چھایا ہوا حاصدین و معاندین کا شر اور قطع جو ہے وہ ایک آخری قطع اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظر قطع آخری یہ ہے کہ ابھی ہے وقت اندھیروں سے ہم نکل آئیں ابھی ہے وقت اندھیروں سے ہم نکل آئیں شعورِ حق کی صحیح سمت کا تعین ہو کشادہ ہو سکیں ملی مفاد کی راہیں تجلیاتِ اخوت کا پھر تیقن ہو اور ایک چھوٹی سے نظم ہے اس نظم میں میں نے معاشرے کے مختلف پہلیوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے یہ آپ سب کے لیے ہیں جو بھی آپ یہاں تشیف فرمائے ہیں یہ ان سب کے لیے ہے خاطر میں توازوں میں نہاں اپنے مفادات خاطر میں توازوں میں نہاں اپنے مفادات سب جھوٹی نمائش ہیں ان آیات و مدارات عیسار و مروت و نظر بند ہیں کب سے عیسار و مروت و نظر بند ہیں کب سے آباد کیے بیٹھے ہیں مدد سے حوالات اور جادو سا اثر رکھتے ہیں در اصل ہیں دھوکا جادو سا اثر رکھتے ہیں در اصل ہیں دھوکا یہ پیار کے قصے یہ محبت کی حکایات اور تقریر میں رونا وہی روتے ہیں وطن کا جن لوگوں سے ہوتے نہ ہو بے بینکوں کے حساب بس ایک منت آخری بولیں کہ بڑے فخص انگریزی تو فر فر آتی نہیں ایک صورت اخلاص بھی ہے ہاتھ یعنی ہائے اخصوص قرآن کی تعلیم سے ہیں دور مسلمان دلچسپی کے سامان ہیں یورپ کے تلسمات اے کاش کی تعلیم و تعلم کے ہوں مرکز اے کاش کی تعلیم و تعلم کے ہوں مرکز جتنے بھی ہیں مشہور ولیوں کے مزارات آیات کی آواز سے مانوس نہیں کان سو جان سے پسند دیدہ ہیں محسیقی و نغمات دن رات کی لٹ مار پہ ہاتھوں کی صفائی دیکھیں تو ذرا غوث و قطب آ کے کرامات ہم بار ہیں کس درجہ جرائم کی فضائیں خرگوش کی نیند اہڑ کے سوئے ہیں ملوقات اف غربت و افلاس میں اسراف کے طوفان اف غربت و افلاس میں اسراف کے طوفان ہر مرد رسومات ہے ہر شادی خرافات اور ماں باپ کے چیروں پہ ہیں اولاد کے ہاتھوں کچھ وقت سے پہلے ہی بھڑاپے کی علامات اور ایک شیر یہ بھی سنیے کہ اولاد کے گستاخ رویوں کی بدولت اولاد کے گستاخ رویوں کی بدولت کھا جاتے ہیں ماں باپ کو اولاد کے صدمات اور آخری شیر ہے کہ سو کام نکلتے ہیں خوش آمد سے جہاں میں علامہ اقبال کا مصر ہے اس کے ساتھ گرہ لگائی ہے سو کام نکلتے ہیں خوش آمد سے جہاں میں کیا خوب ہی سمجھی ہے میری قوم نے یہ بات وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب اللہ اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں یہ بھی ماشاءاللہ سید ہے اللہ تعالی انسادات کا سایہ تعدیر ہم پر قائم اور دیم فرمائے میری مراد ہماری تاریخ تاریخ لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صوبہ خیبر پختوم خاکِ امیر حضرتِ علامہ مولانا سید زفر علی شاہ صاحب بنوری آپ تشریف لاتے ہیں اور کرادات پیش کرتے ہیں آپ ان کی عمی سے پہلے دوڑ دارنا لگائیں نعرے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی احمد وکلہ اللہ مجیب لئے کل سائر والصلاة والسلام على من ہوا افضل الوسائل وعلى آلہی وصحابہی زبل فدائل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفانا لکا ذکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی والکریم ونحنو علی ذالک من الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم درود پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا نور اللہ محتشم سامین حضرات پہلے تو پنڈال میں جتنے یہ گہرتمند سننی بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے آپ سن رہے ہیں آپ سے زخمی زخمی دل اور زخمی زخمی روح کی ایک پکار ہے آپ سے ایک اتجاہ ہے کہ بہت ہو چکی آؤ کے اب بس کر دیں بہت ہو چکی ہے ہمارے بڑے بڑے تناور درخت اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہ سکے ماضی قریب میں رنگ اور نسل کی قید سے نکلے قوم اور قبیلے کی قید سے نکلے خانکاہوں کے جگڑوں سے نکلے مدارس کے جگڑوں سے نکلے تنظیموں اور پارٹیوں کے جگڑوں سے نکلے قائدین کے جگڑوں سے نکلے ذاتِ رسول ہمارا مرکز ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عالمِ کفر کی طرف سے حملہ ہو اور ہم اس وجہ سے دفاع کرنے والے کے ساتھ کھڑے نہ ہو کہ اس کی پارٹی اور ہے اور ہماری پارٹی اور ہے اس کی تنظیم اور ہے اور ہماری تنظیم اور ہے اس کی خانکاہ اور ہے اور ہماری خانکاہ اور ہے اس کا پیر اور ہے اور ہمارا پیر اور ہے وہ علیدہ قوم کا ہے ہم علیدہ قوم کے ہیں وہ علیدہ نسل کا ہے ہم علیدہ نسل کی ہیں اپنے ان جگڑوں میں ذاتِ رسول کا دفاع ہم کیوں بھول جاتے ہیں حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ننگی گالیاں دی جائیں دفاع کرنے والے کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوں صرف اس وجہ سے کہ اس کا پیر اور ہے ہمارا پیر اور ہے اس کی تنظیم اور ہے ہماری تنظیم اور ہے اس کا قائد اور ہے ہمارا قائد اور ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے وہ علیدہ تنظیم کا ہے ہم علیدہ تنظیم کے ہیں تو وہ علیدہ تنظیم کا ہم علیدہ تنظیم کے چلو ہم ایک دوترے کے کچھ نہیں لگتے ذاتِ رسول کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے کیا اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے تو یہ مختصر الفاظ میں آؤ کہ آج ہم مل کر یہ فیصلہ کریں کہ آج تک جو ہو چکا ہو چکا آج کے بعد جو بھی ذاتِ رسول کا دفاع کرے گا جو بھی صحابہ کا اہلِ بیعت کا دفاع کرے گا جو بھی دینِ مطلی کا دفاع کرے گا جو بھی اسلامی اقاعدِ متواترہ پر دفاع کرے گا بھلے کسی قوم قبیلے کا ہو کسی رنگ نسل کا ہو کسی پارٹی تنظیم کا ہو کسی خان کا کسی مدرسے سے اس کا تعلق ہو ہم لبیعت کر اس کے پیچھے چلیں گے ہم نے نہ پارٹی دیکھنی ہے نہ قوم قبیلہ دیکھنا ہے نہ خان کا اور مدرسہ دیکھنا ہے نہ پیر اس کا دیکھنا ہے نہ پیر اپنا دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ذاتِ رسول کا دفاع کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس نے میدان میں رکھا ہوا ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہم ہر اس بندے جو پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کا ساتھ دیں گے جو ہمارے رسول علیہ السلام کی ذات پر غیرت کرے گا جو صحابہ پر آہلِ بیعت پر غیرت کرے گا جو مسئلہ کے حق پر غیرت کرے گا اللہ رب العالمین اتحاد کے اس مرکزی نقطے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں حکم ہے لہذا ناچیز آپ کے سامنے اس قرارداد کو رکھے گا اگر نبی پاک علیہ السلام کا یہ غلام ماضی میں اینہ محمد کے الفاظ سن کر تنہ تنہا اُل سکتا ہے اور عالم کفر سے ٹکرا سکتا ہے ٹانگیں نہیں کامتی مسلحہ کا شکار نہیں ہوتا اور گستاخ کا سر کٹ کر تشت میں رکھ کر کافر ممالک کے صدور کی طرف بھیج سکتا ہے کہ ایک کا تو یہ حشر ہوا اور یاد رکھ رو ہم غلامانِ محمد جو بھی ہمارے پاک رسول علیہ السلام کے خلاف بکواس کرے گا جو بھی کرے گا ہم اس کا یہ حشر کریں گے اگر قلب کا غلامِ رسول اتنا غیرت مند ہو سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے نبی کا بدلہ لے سکتا ہے تو آج یہ چھپن ممالک اور ساٹھ ممالک اسلامی ممالک یہ کس لیے ہیں اور جس ذات کا کلمہ پڑتے ہیں کیا کرز ہم پر نہیں کہ پاکستانی حکومت بھی اور دیگر جتنے ممالک ہیں اسلامی سب مل کر ایک بلاگ بنا کر فرانس کے اس کتے صدر سے جس نے حضور نبی پاک لاسہم کی توہین کی اس سے اس توہین کا بدلہ لے اور اس توہین کا شریح حکم کیا بنتا ہے منصبہ نبی جن کے بعد ہم فقتلوہو کہتے ہیں منصبہ نبی جن کے بعد ہم فقتلوہو کہتے ہیں اس فقتلوہو کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ اس ملک کا صرف سفیر نکال دو اس فقتلوہو کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس نے توہین کی اس کا سر اتارو سفیر کو نکالنا یہ تو ایک آخری درجہ ہے یہ کرنا بھی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن فقتلوہ کا تقاضہ جو ہے اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے اور الحمدللہ اس غیرت و منفقیر کے ساتھ آج کھڑے ہیں جس نے خود یہ قراردار لکھ کر دی کہ فرانس کا صدر جس نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی حکومت پاکستان بھی اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب مل کر جو شریح حکم ہے اس کے تقاضے کو پورا کریں اور فرانس کے خلاف اعلان جہاد کریں کیا اس قراردار میں آپ شریک ہو کر میدانِ معاشر میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سرخروح ہونا چاہتے ہیں کیا آپ اس قراردار کے حق میں ہیں کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں ربِ قعبہ کی قسم ہے اس قراردار کی تائید کرنا قیامت کے دن میدانِ معاشر میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمہ کے دربار میں آپ کو سرخروح برمائے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَغُ اب میں ایک اور قراردار پیش کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں حضرتِ علامہ مولانا محمد شفی اللہ صاحب جو امیر ہیں طریق شرائطِ مستقیم صوبہ خیبر پختونخواہ کے آپ تشریف لاتے ہیں اور قراردار پیش کر کے اور پھر اپنی حاضی لگوا کے ہماری قلب و ذہان کو محترم محمد فرماتے ہیں ان قیامت سے پہلے ایک زوردار نہ لگا ہے نعرہ تقبیل نعرہ رسالات پہلی جو قراردار پیش ہوئی ہے فرانس کے لیے اور فرانس کے مقابلے میں اور اس کی مضمت کے لیے آپ لبیک کا نعرہ لگا کے آپ اظہارِ اقجیتی کریں کہ فرانس کے ساتھ یہاں سارے ملکوں کو کرنا چاہئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قو انفسكم وآہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ زدیار پو درد و غم کے غرقاب خوخیم پشت و زبان ہے اور پشت و زبان میں اپنے کے پی کے کی حاضری لگاتے ہوئے دو اشعار تاکہ پیچھے رہ جانے والوں کو پتہ چلے کہ ہماری نمائندگی اس بابرکت محفل میں ہوئی ہے زدیار پو درد و غم کے غرقاب خوخیم یہ پشتوں کے صوفی شائر رحمان بابا موجودہ حالات کے اکاسی کرتے ہوئے کہ میں اپنے محبوب کے محبت میں ہر درد کے لئے تیار ہوں فرمایا آپ فرماتے ہیں زدیار پو درد و غم کے غرقاب خوخیم پو دا اور کے بے طاقت و بے تاب خوخیم چی دیار دخط و خال نخی پکیوی زوارن سر پو متالدہ کتاب خوخیم ربی ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے سالانہ عقید توحید سیمینار کی موقع پر وحدتی امت کانفرنس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے مرشد کریم قائد اہل سنت مفقر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مدہ ذلہ العالی کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ربی ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ربی ذوالجلال آپ کا سایہ اہل سنت پہ تعدیر قائم رکھے اور آپ کو بھی مبارک باد دیتا ہوں کہ ربی ذوالجلال نے آپ لوگوں کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ ربی ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا اے لوگوں اس بندی کی اطاعت کرو اس شخص کی پیچھے چلو جس نے اپنا سر اپنا دل میرے سامنے جھکا دیا میں قراردار پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا لیکن میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ربی کائنات فرماتا ہے اے میرے بندو خود کو اور اپنے اہل و آیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو بچانے کے لیے ہم نے مایار کس چیز کو رکھنا ہے وہ قرآن کریم کو اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو رکھنا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو آگے کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری یہ آنی والے نسلیں قرآن سے دور ہو جائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو جائیں اور اسی چیز کا خدشہ علامہ اقبال کو بھی تھا اور اسی وجہ سے آپ نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے ادھر پیر شکایت ہے مجھے یا رب خداون دان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے اس وجہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے اور ادارہ سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے وحدت امت کانفرنس کا یہ تاریخی اجتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس کے نساب تعلیم میں ہرگز مداخلت نہ کی جائے اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے مدارس دینیاں اور مساجد پر بے جا پابندیاں نہ لگائی جائیں ہم حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا وقف ایک اٹھ خلاف شرع ہونی کی بجا سے مسترج کرتے ہیں کیا آپ سب اس قراردات کی تائید کرتے ہیں وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سامنے مدرم اب میں اس شخصیت کو دعویہ دینے لگا ہوں کہ جب یہ مسئلہ خطا کی ابتدا ہوئی قبلہ قائدہ محترم نے بیان فرمایا اور حقیقت کو وعدے کیا تو سب سے پہلے قبلہ قائدہ محترم کی آواز کے ساتھ جو آواز ملانے والی شخصیات تھیں ان میں یہ شخصیت بھی موجود تھی میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطف اللہ صاحب نوری بصیر پوری تشریف لاتے ہیں اور ادارے خیال فرماتے ہیں آپ ان قیامت سے پہلے ان کی شیعان شانفت اقبال کریں نارا تکبیر نارا رسول اللہ 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 نگمده ونسلی نسلم رسول اللہ اللہ لکڑی اما بعد فعوظ باللہ منس« شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عظلم ممن قتم شہادتا اندہو من اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز و محترم سامعین گرامی قدر حاضرین اہل سنت والجماعت کے مقتدر غلماء و مشایخ خاص طور پر امام اہل سنت شاہ مدریزا خان کے اس دور میں ترجمان مسلک حقہ اہل سنت والجماعت پر پہرہ دینے والے سیف الاسلام والسنہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے آپ سب حضرات مل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرہ نہ پیش فرمائیں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ جلاللہ برے سبیر میں اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں عقیدہ حقہ کے محافظین میں ایک بہت بڑا نام ہے مجدد الفثانی شیخ احمد صرحندی علیہ الرحمہ آپ نے مکتوبات شریف میں متعدد مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت سے قرآن و سنت سے جو مفہوم سمجھا جائے اس کے درست ہونے کے لئے کہ جو کچھ کو میں سمجھ آ رہی ہے یہ درست ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مفہوم نبی پاک علیہ السلام صحابہ اور اسلاف کے مطابق ہو اگر کوئی ایسا مفہوم نکال لے جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو یا کسی حدیث کا کوئی ایسا مفہوم بنا لے جو قرآن و سنت کے حقیقت کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں حضرتے میں بات آگے چلانے سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے صحابی نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جن کو ترجمان اور قرآن کہا جاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ تفسیر کرتبی میں موجود ہے اور بعض اور مقامات پر موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا خاص آدمی اہل سنت کا خاص مرد جو سنت کا دائی ہو سنت کے طرح پلانے والا ہو بدت کے خلاف بدت میں رکاوٹ کرنے والا ہو بدت سے روکنے والا ہو ایسے سنی عالم کی زیارت عبادت ہے زیارت کریں یہ عالمِ ربانی ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے حق پر کون قیم رہتا ہے اور کون توفانوں کی مقابلے کتاب نہ لاتے ہوئے مسلحت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقالہ تو حضرت پیش فرمائیں گے ہم سنیں گے وعدتی امت کا فارمولہ دیں گے ایک بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی علم کی تحقیق کسی بھی علم کی تحقیق اس کے محقق کے بغیر نہیں ہوتی کسی بھی علم کی تحقیق اس کے ماہر کے بغیر نہیں ہوتی ایک جملے پر مثال کے ساتھ غور کریں مثال کے طور پر ایک انگلس جملے آئی گوٹو سکول اس کا مہنہ کیا ہے ہمارے سب نے دو آدمی آ جائیں ایک کہہ آئی گوٹو سکول میں نہ میں سکول جاتا ہوں دوسرا کہہ دے آئی گوٹو سکول میں سکول سے بھاگتا ہوں اس کو کہے تو مان وہ کہتا ہے نہیں میری بات درست دوسروں کو کہتا ہے تو مان وہ کہتا ہے میری بات درست حیصلہ کیسے ہوگا جو اس علم کا محقق ہوگا جو اس علم کا ماہر ہوگا تو میرے دوستو میں نے دیانت داری کے ساتھ اقائد اہل سنت میں اس طور کے بہت سے لوگوں کی آرہا کا مطالعہ کیا تو جس مرد حق کو ہر موقع پر اقیدہ اہل سنت پر کار بند پایا بغیر مسلحت کا شکار ہوئے بغیر کسی بناوٹ کے بغیر کسی روری آیت کے وہ مرد حق آگا یہ اشرف آسف جلالی بیٹھے ایک بات ٹھیک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں اقیدہ اہل سنت اقیدہ اہل سنت یہ جمہور امت کا اقیدہ ہے یہ اکثریت کا اقیدہ ہے یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد ہے وہ بات کر کے بات ختم کروں ایک کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی اس میں لکھا ہے کہ یہ اقیدہ ایک شہر کے لوگوں کی اقیدہ نہیں ایک زمانہ کے لوگوں کی اقیدہ نہیں پوری امت کے لوگوں علماء کی اقیدہ ہے امت کے علماء کی صحابہ تابعین تبا تابعین ہر دور کے علماء پوری امت کی اکثریت جو بات کہتی ہے وہ اقیدہ اقیدہ اہل سنت ہوتا ہے اب حالات تو یہ ہیں یہ مسالہ سابقہ جس کا ذکر ہو رہا تھا غیر انبیاء کی عصمت کا مسالہ جس کی وجہ سے توفانے بتمیزی جاری ہوا تمام لوگ سمجھتے ہیں علماء جانتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو ملا انفرادی طور پر سب کہتے موقف جلالی صاحب کا دروست ہے مسالہ دروست ہے ساتھ کہتے رجوع کر لیں بات چھپا لیں یہ خیانت ہوگی یہ دیانت نہیں لوگوں نے کہا حالات خراب ہیں حکومت کی عزائم دروست نہیں عوام کے جذبات شدید ہیں لیکن جو توفانوں کے رخ پر مڑ جائے وہ عشرف آصف نہیں جو توفانوں کے رخ موڑ دے وہ عشرف آصف جلالی ہوتا ہے ساتھ ہے میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل علماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں تیری حمد پہ لاکھوں کروڑوں صلاح تیری حمد پہ لاکھوں کروڑوں صلاح عاشقِ کربلا ہم تیرے ساتھ ہیں گنزل علماء صدا وما علیہ الا البلاغ المبین تفصیل کا ایسے وقت ٹیم نہیں اللہ پاک ہمارے قائد محترم علامات ڈاکٹر محمد عشرف آصف جلالی ان کی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کو اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق اتاب فرمائے فما علیہ الا البلاغ المبین لبائک یا رسول اللہ لبائک سامنے محترم یہ چند الانات سمات فرمالیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو معصومیت کا ہے اس کو کافی اٹھایا گیا اور جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو ایک شخص نے کتاب لکھی جس کا نام افدی چمن زمان ہے اس شخص کی کتاب کو کئی لوگوں نے کہا جناب اس نے تحقیق بہت کی ہے اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے حالانکہ اس کتاب کے اندر خیانتیں بہت زیادہ موجود تھیں اللہ کا فضل ہے کہ ابلا قائد محترم مفقر اسلام عظیم عظیب اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی صاحب یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے اللہ کے فضل سے ان کے شگردوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس چمن زمان کا جو جواب دیا اور یہ حس حسل حق کتاب لکھی ہمارے جامعہ کے مدرس اور قبلہ قائد محترم کے شگرد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جویز شالی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا جواب دیا ہے اس کی خیانتوں کو زہر کیا ہے تاہم مجھے یہ بتائیں کیا آپ سب کے پاس یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا تو جاتے ہوئے یہ کتاب لازمی لے کے جائیں حس حسل حق کتاب کا نام یاد رکھیں اور جاتے ہوئے یہ کتاب لازمی لے کے جائیں اور اللہ کے فضل سے فامدین کورس جو ہمارا جو ایک شاکار ہے جو لوگوں تک ہمارا تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری اور پہنچ رہا ہے اس کی بارنی جلد بھی باہر سٹال پر موجود ہے آپ تمام حباب سے ازتماس ہے کہ جاتے ہوئے یہ کتاب بھی لازمی لے کر جائیں اور حضرت علامہ مولانا شیخ الردیس والتفسیر مفتی محمد نظیرہ مسیالوی صاحب انہوں نے محفوظیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ کتاب لے کی ہے یہ بھی باہر سٹال پر موجود ہے جاتے ہوئے یہ بھی آپ لے کے جائیں اور اللہ کے فضل سے ہماری تحقیق کا شاکار ہے ہمارا رسالہ مہنامہ سراتِ مستقیم مہنامہ فکرِ مستقیم یہ رسالہ بھی جو اس مسئلہ کے اوپر مسئلہ باغِ فتق پہ سہر آسل گفتگو کی گئی ہے اور جو مسئلہ یہ چھڑا گیا اس پر بھی سہر آسل گفتگو کی گئی ہے جاتے ہوئے یہ مہنامہ بھی ضرور لے کے جائیں اور یہ پڑھیں اور دوستوں تک پہنچائیں اور عقیدہ حل سنت لوگوں پر واضح کریں اور گزستہ سالوں کے بھی رسالے ہمارے پاس پاس سال پر موجود ہیں وہ بھی جو لینا چاہیادی قیمت پر موجود ہیں یہ جاتے ہوئے یہ رسالے بھی آپ لازمی لے کر جائیں سامنے محترم یہ چند علانات سمات فرمالیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو معصومیت کا ہے اس کو کافی اٹھایا گیا اور جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو ایک شخص نے کتاب لکھی جس کا نام مفتی چمن زمان ہے اس شخص کی کتاب کو کئی لوگوں نے کہا جناب اس نے تحقیق بہت کی ہے اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے حالانکہ اس کتاب کے اندر خیانتیں بہت زیادہ موجود تھیں اللہ کا فضل ہے کہ قید محترم مفقر اسلام عزیم عزیبی سکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے اللہ کے فضل سے ان کے شگردوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس چمن زمان کا جو جواب دیا اور یہ حس حسل حق کتاب لکھی ہمارے جامعہ کے مدرس اور قبلہ قائد محترم کے شگرد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جویز شالوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا جواب دیا ہے اس کی خیانتوں کو زہر کیا ہے تا مجھے یہ بتائیں کیا آپ سب کے پاس یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا تو جاتے ہوئے یہ کتاب لازمی لے کے جائیں حس حسل حق کتاب کا نام یاد رکھیں اور جاتے ہوئے یہ کتاب لازمی لے کے جائیں اور اللہ کے فضل سے فامدین کورس جو ہمارا جو ایک شاکار ہے جو لوگوں تک ہمارا تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری اور پہنچ رہا ہے اس کی بارمی جلد بھی باہر سٹال پر موجود ہے آپ تمام حباب سے اعتماس ہے کہ جاتے ہوئے یہ کتاب بھی لازمی لے کر جائیں اور حضرت علامہ مولانا شیخ الدیس والتفصیل مفتی محمد نظیرہ مسیالوی صاحب انہوں نے محفوظیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہ یہ کتاب بھی کی ہے یہ بھی باہر سٹال پر موجود ہے جاتے ہوئے یہ بھی آپ لے کے جائیں اور اللہ کے فضل سے ہماری تحقیق کا شاکار ہے ہمارا رسالہ مہنامہ سراتِ مستقیم مہنامہ فکرِ مستقیم یہ رسالہ بھی جو اس مسئلہ کے اوپر مسئلہ باغِ فتق پہ سہرحاصل گفتگو کی گئی ہے اور جو مسئلہ یہ چھڑا گیا اس پر بھی سہرحاصل گفتگو کی گئی ہے جاتے ہوئے یہ مہنامہ بھی ضرور لے کے جائیں اور یہ پڑھیں اور دوستوں تک پہنچائیں اور عقیدہ حل سنت لوگوں پر واضح کریں اور گزشتہ سالوں کے بھی رسالے ہمارے پاس پاس سال پہ موجود ہیں وہ بھی جو لینا چاہیادی قیمت پر موجود ہیں یہ جاتے ہوئے یہ رسالے بھی آپ لازمی لے کر جائیں ابھی میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں عقیدہ معصومیت پر جو عدالتوں کے اندر جس شخصیت نے پر زور کام کیا اور اللہ کے فضل سے جہاں بھی انہوں نے دلیلیں دی ہیں اللہ کے فضل سے ان کی دلیلوں کو مانا گیا اور انہوں نے ایک جاندار کردار ادا کیا ہے میری مراد وکیلِ اہلِ سنت محترم جناب محمد عارف آوان صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں ان کی آمد سے پہلے زوردار نہ لگائیں نعرِ تکبیر لارے رسالات تاجدارِ ختمِ نمو لپایخ لپایک یا رسول اللہ لپایک لپایک یا رسول اللہ لپایک لپایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَذِينَ انتہائی قابل صد احترام کنزل علماء داکٹر محمد اشرف قاصف جلالی صاحب علماء اکرام مشاہِ عزام اور غلامانِ مصطفیٰ سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ادارہ سرات مستقیم سے اتنی بڑی تعداد میں علماء اکرام اور مفتیانِ عزام فارغ تحصیل ہوئے ہیں اور آج کا یہ بہت بڑا اجتماع جو انعقادِ وزیر ہے قربو جوار سے بلکہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں تحصیلوں سے آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رسول ہم نے نہیں بیجا ماں سوائے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اب اطاعت اسی کی ہوتی ہے جو آئیڈیل ہو اور آئیڈیل ہمیشہ وہی ہوا کرتا ہے جو سوپیریر ہو جس کو دوسروں پہ فوقیت حاصل ہو برتری حاصل ہو فضیلت حاصل ہو جس کو دوسروں پہ بلندی حاصل ہو اور عمومی طور پر فوقیت دو پہلوں سے تو انتہائی ضروری ایک علم کے اعتبار سے اور دوسری عمل کے اعتبار سے اگرچہ یہاں پہ تو ساری جمع ہیں اور اللہ کریم کا طریقہ بھی یہی رہا کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجا اس زمانے کے لوگوں کو کوئی خاص خوبی اطا فرمائی ہوتی تھی ان کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوا کرتے تھے اب نبی کے اندر جتنی مرضی کوالٹیز ہوں لیکن اس خاص وقت میں اس خاص زمانے کے لوگوں کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہو نبی کو اس خاص خوبی کے میدان میں بھی اللہ کریم نے فوقیت اطا فرمائی ہوتی تھی جس طرح دنیا کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ سلطنت حکومت اقتدار زیادہ سے زیادہ بڑا یہ فوقیت بنا یہ بڑی سپریارٹی بنی اب اس زمانے میں اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو بجھوایا بادشاہوں کا اقتدار زمین پہ ہوا کرتا تھا لیکن سلمان علیہ السلام کا اقتدار ہواوں فضاؤں پہ بھی ہوا کرتا تھا گردش ایشام مزید آگے آئیں جادو سہر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا بڑے بڑے جادو گروں کے کمالات دیکھ کر لوگ انگوشتے بدندہ ہوئے اب اس زمانے میں اللہ کریم نے اپنے جس نبی کو بیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی کو جادو نہیں عطا فرمایا بلکہ موجزہ یہ عطا فرمایا کہ اگر جادو گروں کی رسیاں سامپ بنتے دکھائی دیتی ہیں تو نبی کا اساہ ازدہا بن کر ان تمام سامپوں کو نگل جاتا ہے زمانہ مزید چینج ہوا حکمت اور طب کے میدان کے اندر یہ کمال اور فوقیت جب بنی لوگ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کے علاج کو دیکھ کر متاثر ہونے لگے اور اللہ کریم نے اس زمانے میں اپنے جس نبی کو بیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طبیبوں کے علاج سے مریض زندہ ہوا کرتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے علاج سے مرتے زندہ ہوا کرتے زمانہ آگے بڑھتا گیا آخر کار علم ترقی کرتا چلا گیا ایک طرف جنان کی تہذیب و تمتن تھا گریز کی علم ان کی ترقی ان کی ڈیویلمنٹ ان کی ریسرچ ان کی تحقیق آگے بڑھتی چلی گئی انسانیت اپنے بلوک کو پہنچی نبوت اپنے ارتقاء کے آخری نکتے پر پہنچی اور انسانیت کے کمال شعور کا دور آ گیا ادھر نبوت کے کمال کے دور آ گیا حکم ہوا نبوتوں سے زمانی اور مکانی حدود اٹھا دی جائیں نبوتوں سے زمانی اور مکانی ادوار کا خاتمہ ہوا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہوا اور ارشاد باری تعالیٰ ارے ہر نبی ایک خطہ زمین کے لیے تھا مگر تاجدارِ ختمِ نبوت کے لیے فرش سے لے کر ارش تک ساری کے ساری دنیا نہیں بلکہ کائنات بنا دی گئی ہر نبی ایک مقصود دور کے لیے تھا مگر محمدِ عربی کے لیے قیامت تک سارے ادوار ہو گئے ارے ہر نبی ایک زمانے کے لیے تھا مگر تاجدارِ ختمِ نبوت کے لیے سارے زمانے یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کا ایمان عجیب تر ہے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ سے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئسٹن کٹ اپ کیا کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے تو صحابہ بولے کہ انبیاء کا آپ نے فرمایا وہ تو خلاصہ انسانیت ہیں وہ تو سارے کے سارے معصومین ہیں صحابہ اکرام نے مزید درست کیا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر تو اللہ کریم نے غلطی کرنے کی مسٹیک کمٹ کرنے کی گنجائش ہی نہرے کے لکھے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جو جن لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا کلمہ پڑا ایمان لے کے آئے یعنی صحابی کا درجہ حاصل کیا ان کا ایمان ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے ارے تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تم نے تو درستوں کو اپنی جڑوں سے ہلتا ہوا اکھڑ کر حضور کے قدموں پہ گرتا ہوا دیکھا تم نے تو انگلیوں سے پانی کے چشمیں پھوڑتے ہوئے دیکھے تم نے تو نوابِ دہن کوئے میں ڈال کر کھارے کوئے مکھے ہوتے ہوئے دیکھے تم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تم نے تو ڈوبتے سورج کو اثر کے مقام پر آتے دیکھا اس لیے تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے صحابہ نے فرمایا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی فرما دیجئے آقاِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے عجیب تر ایمان اس کا ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں میرا دیتار بھی نہیں کیا اور حضور علیہ السلام کے قطبہ پہ اپنی جانِ قربان کرنے کے لئے تیار ہے آج اگر اتحادِ امت شہ سے ہیں قرآن کی وہ آیت جو سامنے لکھی ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا اس سے پہلی آیہ کریمہ ہے یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُ تَقُلَّهَ حَقَّ تُقَادِهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈروا اس طرح ڈروا جس طرح ڈرنے کا حق ہے ارے ڈرنے کا حق کیا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون اور تمہیں موت حالتِ اسلام میں آنی چاہیے غیر اسلام حالت میں موت نہ آئے وَلَا تَفَرْ رَقُو اس لیے تفرقے میں نہ پڑا اس لیے فرقہ بندی میں مات پڑو ارے آج وقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں اپنے اپنے رنگوں کی اینکیں اتارو کوئی سی نے نیلے رنگ کی اینک پہن رکھی کسی نے کالے رنگ کی اینک پہن رکھی ہے اپنے اپنے رنگوں کی اینکیں اتار کر توڑ دو اور غلامی مصطفیٰ کی اینک پہن کے دیکھو محبتِ مصطفیٰ کی اینک پہن کے دیکھو الفتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اینک پہن کے دیکھو تو یقیناً اگر امت کا آج بھی اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ میں عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو یہ تھے جناب محترم محمد عارف آوان صاحب جو بڑے ہی پر انداز میں خطاب فرما رہے تھے سامن محترم آستانہ علیہ بکی شریف قبلہ حافظ الحدیث جنید زمان حضور حافظ الحدیث ان کا سارے کا سارا فیض اللہ کے فضل سے قبلہ قائد محترم کی شکل میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور انہی کے شگرد رشید حضور حافظ الحدیث قدسہ سیر العزیز کے شگرد رشید اور جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کے عظیم فاضل شیخ الحدیث والتفصیل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام قادر صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ادارے خیال فرماتے ہیں اس عظیم اصدی کا استقبال ان کی شیعانہ شان کریں نورو پکبیر نورو رسالات نورو رسالات لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدَوْا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ فِي مقام آخر كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حضرات محترم اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ منافق ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے میرے نبی کے صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے فَاقَتِحْتَدَوْ تو پھر وہ یہ حضیت پر ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عَلَيْهِمْ عَجْمَعِينَ کا ایمان ایک آئیڈیل اور ایک قصوٹی ہے اصلِ ایمان کے لیے ایمان کو پرخنا ہے تو صحابہ کے ایمان پر پرخو صحابہ کا ایمان کیا ہے وہ کہتے ہیں بھئی عقل نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں عقل مانے نہ مانے یہ میرے نبی کی بات ہے جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں وہ کون تھے یہ وہی تھے حیدرِ کررار بھی موجود تھے عثمانِ غنی بھی موجود تھے عمرِ فاروق بھی موجود تھے عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے تمام کی موجودگی میں میرے نبی نے فرمایا میرا مسلح صدیقِ اکبر کے لیے ہے حیدرتِ شیرِ خدا حیدرِ کررار سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے مانا تو وہ فرماتے ہیں جن کو نبی نے دین کا امام بنا دی ہم اس کو دنیا کا امام مانتے ہیں تو امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے نبوت کے لیے مرد ہونا شرط ہے اور معصومیت کے لیے نبی ہونا شرط ہے غیرِ نبی کو ہم معصوم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خاصہ ہے نبوت کا کسی بھی مقام والی عورت کو ہم معصوم کہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ ماننا پڑے گا کہ پھر ہم ان کو نبی مان رہے ہیں بھئی یہ تو جہالت ہے نا ساری زندگی وہی کتابیں پڑی اور پھر جب سٹیج کی باری آئی تو پھر ان کتابوں کو رد کر دیا حضرت سجیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے پہلے ختمے میں فرمایا اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق تمہیں حکم دوں تو مان لو ورنہ میرے گربان سے پکڑ کر نیچے اتار لینا سبحان اللہ تو وہ ہستی کہ جنہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی جنگی امامہ سیکڑ و حافظ قرآن شہید ہوئے کئی صحابہ اجلہ نے روکا کہ ابھی وقت نہیں ہے مسلحت کا شکار ہو جانا چاہیے لیکن وہ پہاڑ تھے عظم کے انہوں نے فرمایا میں اپنے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں معصومیت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں سجا نامی ایک عورت تھی جو نبیہ ہونے کا اس نے بھی دعویٰ کیا تو جو چیز کسی کو سجدی ہے اللہ اس کو وہی مقام دیتا ہے جب مسلمہ کی اور اس کی سجا نامی عورت کی علیدہ ون ٹو ملاقات ہوئی تو خیمے سے باہر نکلے تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کو اپنا نبی مانتی ہوں میرا نکاح ہو چکا اس کے ساتھ تو لوگوں نے کہا اگر نکاح ہو گیا ہے تو تیرا حق مار کیا ہوا وہ کہنے لگی مجھے یاد نہیں رہا بھی میں ایک مرتبہ پھر جاتی ہوں اس سے بات کرتی ہوں پھر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اللہ اکبر تو اس نے کہا جاؤ اتنی نمازیں تیری عمکمت کو معاف مقامِ نبوتِ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لالج سے بالا ہے اسی لئے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کے نائب ہیں غلامہ ان کو فرما کونو ربانیین پیسے کے لالج میں نہ آنا کسی حکومت کے دباؤں میں نہ آنا نبرود نہیں رہا فرعان نہیں رہا شداد نہیں رہا ایک لگڑے اور کانے مچھر سے اللہ نے سرزمین کے بادشاہ کو ظلیل اور اسوا کر کے مروایا سبق دے دیا پچھلے سالوں میرا ایک ماننے والا عراق یا اس نے مجھے دکھائی کہ نمرود کی کوٹھی کی دیوارہ بھی باقی ہے کتنی بھئی اس نے اٹھی اعلیٰ قسم کی بنائی ہوگی لیکن وہ کہاں ہے جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو ظلیل اور رسوہ کر کے مارا کسی کو کہیں مارا کسی کو کہیں مارا کسی کو لیٹ رین میں مارا تو لوگوں نے کہا بھئی نبی کے لیے تو یہ شرط ہے جہاں نبی بھوت ہوتا ہے اس کی قبر وہاں ہوتی ہے پھر اس کی قبر تو وہاں ہونی چاہیے دستور ہے یہ لیکن جو عقل کے نابینیں ہوتے ہیں ان کا قواہ سفید ہی ہوتا ہے بین ہی قانون ہے کہ معصومیت کے لیے نبی ہونا ضروری ہے تو غیر نبی اس کو اگر معصوم کہتے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں ہم اسے نبی مان رہے ہیں کتنی جعلت ہے یہ تو کتابوں میں ہر ایک عالم نے پڑھا یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے فلاں کتاب میں لکھا فلاں میں لکھا یہ تو ہر کتاب علمِ عقائد والی میں لکھا ہے اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کے تو دو اور دو پانچ ہی ہیں چار نہیں ہیں حضراتِ محترم معصوم عبل خطا نبی کی ذات ہے محفوظ ہو سکتے ہیں مثلا یہ ہے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں انہی کو اللہ فرماتا ہے کونو ربانیین رب والے بن جاؤ وہ کیا ہوتا ہے رب والے بھائی رب کا معنی ہے روزی رسان پالنے والا روزی کی خاطر کسی کے پیچھے مت دوڑنا کہ اسے اتنے ٹکے مل جائیں گے اسے یہ ہوتا مل جائے گا اسے یہ چیز مل جائے گی رب سے مانگو کونو ربانیین جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے قائد کو استقامت نصیب فرمائے امام مجدد پاک فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الفی کرامت ایک دین میں مضبوط ہو جانا ہزار کرامت سے یہ بہتر ہے کرامتیں اپنی جگہ ہیں لیکن دین میں مضبوطی یہ ولی کے لئے کرامت کا چھپانا واجب ہے اور نبی کے لئے موجزہ دٹھانا واجب ہے اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے کرامت تو آنی جانی چیز ہے استقامت کیا ہے حق کا پرچپ بلند کرنا اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا اللہ تعالی اہل سنت و جواد کے اس قائد کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے وقت تھوڑا ہے میں نے جانا ہے اتنا ہی کافی ہے خیر القلام مات اللہ ودلہ وآفر دعوان دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سوامین محترم آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ موسم بڑا سوانہ ہو گیا ہے کہہ دو سبحان اللہ آواز نہیں آئی سارے کو سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی بارش کی بوندے بھی گر رہی ہیں یہ کس کی علامت ہے یہ رحمت کی علامت ہے یاد رکھیں اللہ کا فضل ہے اس دور میں جس ہستی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حق کی نشانی ہیں وہ حق کی نشانی ہیں اور ہم ان لوگوں کو پتا دینا چاہتے ہیں کہ جو علی سنت کے ساتھ اس وقت غداری کر رہے ہیں آؤ اپنے کیمرے لے کے آؤ اور آ کے دیکھو کوئی کرسی خالی پڑی ہوئی ہے کہہ دو سبحان اللہ یار مدہ نہیں آئی اوچی کو سبحان اللہ اور ہم تمہیں یہ پتا دینا چاہتے ہیں رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغازے باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار رالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وقت قریب ہے اہل سنت کے غداروں کے آجال سنت والے قریب ہے وقت ان کے گرے بان پکڑ کے ان سے پوچھے گے کہ تم امام اہل سنت امام احمد رضا کے غدار ہو تم نے امام اہل سنت کے ساتھ اور اقاد اہل سنت کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ پردہ چاک پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اب بھی ہم ہی کر رہے ہیں الحمدللہ اسٹیج پر کوئی علماء کی کمی نظر آ رہی ہے بولو یار کوئی نظر آ رہی ہے اسٹیج پر علماء کی کمی نظر نہیں آ رہی بلکہ میں تو ہاتھ جوڑ کے ان علماء سے معافی مانگ رہا ہوں جو پندال میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے شیوخ الادیس اس پندال میں بھی موجود ہیں جو آج قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں امام جلالی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سامنے محترم یہ کتنے علماء ہیں جو آج فارغ ہوں گے انشاءاللہ فارغ تحصیل ہوں گے اور ان کے سڑوں پر آج دستار فضیلے سجائی جائے گی جتنے لگے ہوئے ہیں دوسرے عزرات انہوں نے خود دورہ دیشریف نے کیا ہوا اللہ کا فضل ہے میرے قائد نے کتنوں کو دورہ دیشریف کرا دیا ہے اور یہ ایک بیہج نہیں ہے اس سے پہلے بھی چودہ پندرہ بیہج پہلے بھی فارغ ہو چکے ہیں فارغ تحصیل ہو کر وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کے لیے میں دعوی دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھتے ہیں اس سے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے گا اور قصیدہ بردہ شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عادل جلالی صاحب وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے اور پھر یقینا رحمت کی بارش ہوگی کہ جب بخاری کی آج آخری حدیث پڑھائی جائے گی تو تماما حبا میرے ساتھ ایک نعرہ تکبیل نعرہ رسالت وہ دور سے جو لوگ ہیں سب کی عواز آنا چاہیے مولا یا صلی و صلیم دا آبادا آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا یا صلی و صلیم دائما آبادا آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم حبیب اللہی ترجا شفاعتو ہوں حبیب اللہی ترجا شفاعتو ہوں لیکل حول من الاحوال مقتحیم مولا یا صلیم سلیم دائما آبادا آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم یا ربی بالمصطفى بلق مقاسدانا یا ربی بالمصطفى بلق مقاسدانا مغفر لانا ماما دایا واصل خلق کل لہیم مولا یا صلیم سلیم دائما آبادا آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالى وَنَدَى الْمَوَازِينَ الْكِسْطَ لِيَوْمِ الْكِيَامَةِ وَأَنَّ عَمَالَ بَنِ آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَّةِ وَيُقَالُ الْكِسْطُ مَسْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْقَابَ قال حدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُدَيْلٍ أَنْ أُمَارَةَ بْنِ الْقَاقَاعِ أَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلمتانِ حبیبتانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خفیفتانِ عَلَى اللِّسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِزَانِ سبحان اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللَّهِ العظيم سامنے مہترم اب اس آخری حدیث مبارکہ کا درس حدیث دینے کے لیے میں جس حسنی کو دعویٰ دے رہا ہوں بلوچستان کی سرزمی پر آلِ سنت و جماعت کا عظیم نام میری مراد مفتی آدم بلوچستان السادسلہ ساتذہ شیخ الحدیث حضرتِ علامہ مولانا مفتی حبیب آمد نقشبندی قادری محتمم جامعہ اسلامی آنوریہ کوئٹا آپ خطاب فرما کر اور آخری حدیث کا درس دے کر ہمارے قرب و ذہان کو محترم ممبر فرماتے ہیں اتنی عظیم اصلی ہے ان کا استقبال ان کی شیعانِ شام کریں نورِ تکبیر لَعْرِسَّالَة لَبَائِقْ یا رسول اللہ لَبَائِقْ لَبَائِقْ یا رسول اللہ لَبَائِقْ لَبَائِقْ یا رسول اللہ لَبَائِقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین وأصحابه المعزمین المكرمین اما بعد میں کنزر علماء مفکر اسلام مجاہد اسلام غازی ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر صاحب کو تو اللہ پاک نے اتنے القاب سے نواز آئے کہ آدمی سب کو یک جا جمع نہیں کر سکتا تو ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تہے دل سے انہوں نے اس عظیم حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کے شرف حاصل کرنے کے لیے مجھ جیسے انتہائی دور و افتادہ اور کم سرمایہ کو یاد فرماتے ہیں یہ موقع بخشتے ہیں رب تعالی ان کی اس محبت کو عزت افضائی کو اپنے بارگاہ میں رحمت کائنات محبوب و خدا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین میرے چاروں طرف مجھ سے بہتر حدیث شریف پڑھنے پڑھنے والے حضرات تشریف فرمائے میں ان کے سامنے کوئی خاص نکتہ بیان نہیں کر سکتا برکتاً تبرکاً یہ حدیث شریف جو ہمارے فادر نوجوان نے بھی پڑھ لیے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے چونکہ سامین سارے بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت ان کے اندر غیر علماء کی ہے تو وہ ذرا متوجہ ہو جائے میں ان کے خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کتاب کی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس کو شروع کرنے کے لیے بھی بہت احتمام کیا جاتا ہے اس کے اختتام کے لیے بھی احتمام کیا جاتا ہے یہ ہے کیا چیز یہ بخاری شریف کے نام سے دنیا اس کتاب کو جانتی ہے اور عالم مجید کے بعد سرزمین میں سب سے پیاری اور شہی اقوال و فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے والی اور امت تک پہنچے پہنچانے والی یہ کتاب ہے اس کے بنانے والے حدیث پر محنت کرنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پس جسار ان کے مزار شریف پہ ان کو سلام کرنے گیا تھا بخارہ شریف میں حضرت کا مزار ہے بخارہ شریفی کچھ فاصلے پر ہے بڑی روحانیت ہے ان کے مزار مخدس میں اور حکومت وقت نے ان کے مزار شریف کو ایسا بہترین انداز سے گمبت منقش و خوبصورت کے مزین کیا ہے اندر بڑے عالی شان قسم کے قالی بچھے ہوئے تھے تعظیم شعائر اللہ کی خوشبو آ رہی تھی تو امام بخاری جو اس کتاب کے مصنف دراؤس پر میں تھوڑے گزارشات آپ کو سنا ہوں آپ کے مجمع میں حضرات بیٹھے ہوئے مزار سنیں یہ بہت بڑی ہستی ہیں اس کتاب کو ان حادیث کو جمع کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا یہ ایک سو چونانوے ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور دو سو چپن ہجری میں ان کا بیسال شریف باسٹھ سال ان کی حیات مبارکہ ہے شان نے خداوندی دیکھیں جب یہ بچے تھے اچانک کوئی ان کو ایسی تکلیف ہو گئی کہ ان کی دونوں آنکھیں نابینہ ہو گئی ان کی والدہ بڑی ولیہ تھی مستجاب و دعوت اس نے اس بچے کو جب آنکھوں سے معذور دیکھا تو اس کے دل سے جو صدائیں نکلتی وہ سننے کے قابل دی انہوں نے نہا درد سے سوچ کے ساتھ دعا کی یا اللہ میرا بچہ نابینہ ہو گیا میں اس کے لیے بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ یہ دین کا خادم ہوگا رو کے آپ نے دعا کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم اللہ نبی انہوں علیہ الصلاة والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا بی بی آپ کی درد اور سوز والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں آپ کے بچے کی وہ آنکھیں واپس آ گئی ہیں تیج آنکھیں ان کی دوبارہ درست ہو گئی ہیں یہ ان کی والدہ کی کرامت ہے پندرہ سولہ سال کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس عمر میں آپ نے حج کا سفر فرمایا اور وہاں خانے کا آوہ شریف میں بیٹھ کر آپ تقریباً چھے لاکھ حادیث آپ کو یاد تھے ان چھے لاکھ حادیث سے آپ نے کوئی ایک ہزار سے زیادہ شیخوں سے استادوں سے انہوں نے ان احادیث کو حاصل کیا اور یاد کی حافظہ بڑا قضب کا تائن کے پاس یاد داشت بڑا مضبوط رکھتے تھے چھے لاکھ حادیث کے یاد کرنا سندوں کے ساتھ فیلانہ فیلانی سے روایت کر رہا ہے فیلانہ فیلانی سے روایت کر رہا ہے فیلانہ فیلانی سے روایت کر رہا ہے اس طرح سے اس دور میں جناب والا کوئی بیش حدیثیں پڑھ کے ذرا دکھا دیں تو یہ ان پر اللہ کا بہت بڑا انام تھا بغداش شریف میں جب تشریف لائے تو لوگوں نے سنا کہ یہ بڑا حافظ حدیث ہے تو پہلے میں آپ کو ارز کروں کہ انہوں نے ان حادیث کو دس لاکھ میسیج جو انہوں نے انتخاب فرمایا یہ تقریبا ساڑھے نو آزار کے قریب حادیث مقررات کے ساتھ اور دھائی آزار کے قریب مرفوع حدیث مقاررات کی آپ نے خانہ کعب شریف میں بیٹھ کر روایت میں موجود ہے کہ آپ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے زمزم شریف سے غصر فرمائے اور اس کے بعد استقارہ فرمایا پھر حدیث شریف کو لکھا اس طرح سے آپ نے یہ ساڑھے نو آزارہ حادیث کو مقررات کے ساتھ چن چن کے جمع فرمایا اور کتنا عرصہ لگا آپ کو ان حادیث کو اکٹھا کرنے لکھنے میں سولہ سال سولہ سال کی محنتوں سے انہوں نے اپنے سمندری علوم سے ان حادیث کو ہم جیسے دور افتادہ اور پس افتادہ کمزور پڑھنے والوں کے لئے پڑھنے والوں کے لئے خزانہ اکٹھا کیا اور جنابی والا پھر جو والا وہ مدینہ شریف گئے رواہ تو موجود ہے کہ آپ نے پھر وہاں مجد نبی شریف میں بیٹھ کر ریاض اور جنہ میں بیٹھ کر ان حادیث کو اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے گئے ان کی تصدیق و سچائی پر محلق ہوئی اتنی صداقت و صفائی کے ساتھ یہ حادیث آپ نے جبا فرمائی بہداشتی میں جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے سنا تھا کہ بڑے حافظ حدیث ہیں دس علماء نے بیٹھ کے پھر سلک کیا چاہے ان کے امتحان کرتے ہیں کیسے حدیث شریفیات کرتے ہیں دس حدیث سردیں اُلٹا کر کے اُلٹ بنا کر ایک عالم کے ذریعے میں لگائیے تم یاد کر کے ان کو سناو دس حدیثیں دوسرے علماء نے سندیں اور ہیں حدیث اور ہے اُلٹ کر کے ان کو پیش کرتا کہ پتہ چلے ان کو حدیث اگر یاد ہے تو وہ حالتی کو محسوس کرے گا جب وہ یہاں آگئے اور انہوں نے جب حدیث پڑھنا شروع کیا حدیث اور ہے سند اس کی اور ہے جب انہوں نے پڑھ کے دس حدیثیں سنا دی آپ نے جواب میں بہت پیارا انداز اختیار فرمایا فرما لا عارف ہو مجھے اس کا پتہ نہیں دوسرے کو بلایا تم کیا پوچھنا چاہتے اس نے بھی ہوئی اُلٹا کر کہ حدیث انداز سنا دی فرما لا عارف ہو اس کا بھی مجھے پتہ نہیں دسوں علماء نے سو حدیثوں کا ترتیب اور سند اُلٹا کر کے آپ کو پیش کی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر میں ابھی بیٹھ کے سنو میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے سندیں اور روایتیں دوس نہیں تھی میں اصل سندوں کے ساتھ آپ کو ان حدیث کو سناتا ہوں اس طرح سے آپ نے ان حضرات کو امتحان کے بعد پشیمانی اٹھانی پڑی تو جنابی والا جب آپ تشریف لائے بخارہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء کو سب کو معلوم ہوں میں آپ کو جو آپ سامین تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کے بارے معلومات ہو جائے کہ کتاب ہے کیا چیز جس کو پڑھنے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم مستند نہیں بنتا اس کتاب کی بڑی مقبولیت ہے جس طرح قرآن شیف کے تیس اجزہ ہیں اس کتاب کی بھی تیس اجزہ ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس کی تیس اجزہ کو تیس آدمی بیٹھ کر پڑھیں کوئی بھی مشکل ہو جائے ہٹر جائے کوئی مسئیبت آ جائے ختم ہو جائے اس قدر یہ کتاب برکت والی ہے اور مجرب ہے گورنر بخارہ نے آڈر بیجا امام بخاری سے کہو میرے بچوں کے لئے یہاں آکے شاہی محل میں ان کو سبق پڑھائیں آپ نے پیغام لانے والے سے کہا کہ گورنر صاحب سے کہو آپ کے بچے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آجائے میرے مدل سے میں میں آپ کے شاہی محل میں آکے رسول اللہ کے حادیث کو نہیں پیش کر سکتا جواب دیا گورنر نے دوبارہ بلایا اور بہت سے کوشش کی اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو وہاں بیج دوں گا آپ کے مدلسے میں لیکن شرط کے ایک آپ ان کو الگ بٹھائیں ان کو پہلے پڑھائیں دوسرے طلبہ کے ساتھ نقص اور ملا کر ان کو نہ پڑھائیں تاکہ پتا چلے یہ شہزادے ہیں پر میں یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے طلبہ ہیں تو طلبہ کے ساتھ بیٹھیں طلبہ کے ساتھ پڑھیں طلبہ کے ساتھ بیٹھیں شہزادے ہیں تو اپنے گھر میں رسول اللہ کے حدیث پڑھتے وقت میں کسی میں شان امتیازی نہیں رکھتا بادشاہ ناناز ہو گیا گورنر صاحب نے حکم دیا ان کو نکال ہو گئی میرے صوبے سے نکل جائیں یہ بادشاہوں کا میشہ علماء سے چکل رہتا ہے مگر جو علماء سے چکل دیتے ہیں آخر میں ظلیل ہوتے ہیں علماء ربانین کو اللہ پاک نے بڑی شان دی ہے اور رسول اللہ کی نگاہ کرم سے علماء حق کے ساتھ چکل دینا کو مذاق نہیں ہے تو جنابی والا جب آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ نے بد دعا کیا یا اللہ ان سے میرا انتقام لے لے مہینہ نہیں گزرا وہ گورنر بدنام ہو گیا اس کو گھدے پر سوار کیا گیا اس کا مو کالا کیا گیا بزار میں گم آیا گیا اور لوگ اس پر ہنستے گئے ایک مہینے کے والا ظلیل ہو کے پر قید میں گیا جو اس کے مشیران تھے وہ بھی سارے ایسے پریشانی مقتلہ ہو کے ذلت کے ساتھ مرے آپ کو عز کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی ہستی ہے یہ کتاب والے مصنف اور یہ کتاب بڑی مقبول ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بارگاہ میں اس کتاب کے پڑھنے بنانے والے جب دنیا سے پڑھنے فرما کہ امام بخادی رحمت اللہ علیہ تو جراب ان کی قبر شریف کی مٹی سے ایسے خوشبو آتی تھی لوگ حیران تھے اتنی اٹھاری کہ ان کی قبر میں لہت شریف نظر آ گیا پھر مٹی ڈال دی گئی پھر لوگوں نے اٹھانا شروع کیا دوبارہ وہ لہت کھل گیا سیبارہ جب اس کو مٹی سے بھر دیا گیا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پانی ڈال کے پتھر ڈال کے مضبوط بنایا گیا خاتہ خاردار تارے چاروں سب لگا دیتا کہ قریب میں کوئی آ کے بے دبی نہ کرے تو پیچھے سے بھی خوشبو محک رہی تھی اور لوگ وہاں سے مٹی اٹھا رہے یہ بزرگوں کے مزارات کی تعظیم کا عقیدہ آج کا نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں بہدرتی الحمدللہ مسلمان جس دور میں ہوئے ہیں اہل سنت ہوئے ہیں اور بزرگوں کے مزارات کی تعظیم کا استفادہ کا عقیدہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے میں آپ پرد کرنا یہ چاہتا ہوں علماء کے سامنے اس حدیث شریف کو پڑھنے میں سعادت تاصل ہو رہی ہے ہمیں آخری حدیث شریف ہے رحمت کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان میں ترازی میں اگر کوئی نہیں کی وزندار ہو تو انسان وہاں جیت جاتا ہے میدان حشر میں تو وہ فرمایا باقی عامال کرتے وقت انسان گرانی محسوس کرتا ہے یہ دو کلمیں ایسے ہیں ان کو کلمہ کہا گیا ہے لیکن یہ وہ نحوی کلمہ نہیں ہیں عربی کلمہ ہیں یہ ہیں ہر سال میں نحوی کلام ہیں جملہ ہیں ان کا معنی مکمل بنتا ہے کلمتانے یہ دو کلمیں جو ہیں ایسے ہیں حبیبت اللہ الرحمن رب تعالیٰ کو بہت پسند لیں خفیفتانی علی اللسان پڑھنے والے کیلئے بہت آسان ہے زبان پر ان کا پڑھنا بہت آسان ہے سقیلتانی فیلمیزان عامال نامہ کے ترازی میں ان کا بہت بڑا وزن ہے صحابے کرام سن رہے ہیں رحمت ان تقسیم فرمانے والے اللہ کی رحمتوں کی مشارتیں سنانے والے نبی نے فرمایا وہ دو کلمیں کون سی ہیں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا کرو اللہ کی پیارے محلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو سوائے شام پڑھتا ہے سو سو دفعہ اس کی لئے اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑے انعامات کا اعلان ہے یہ مخالی شریف کی آخری حلی شریف تھی اور جناب والا اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گافٹر صاحب کے زیر سایہ اس مدد سے کوئی ہمیشہ آباد رکھے اور اس سال میں نے پوچھا بھی ساتھی اسے تقریبا کوئی ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس ماشاءاللہ فاضل فارغ ہو رہے ہیں خدا ان سے دین کا کام لے ڈاکٹر صاحب کے زیر سایہ یہ سارے ڈاکٹر صاحب کے پیروی کرتے ہوئے اسلام کے اور مسئلہ کے حق آہل سنت کے عظیم سرمایہ برے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور ان مدرسے کے معابنین جو معابنت کرتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن کے معابنت سے یہ مدرسے چلتے ہیں جن کے پیسوں سے مدرسوں میں خدمت ہوتی ہے جو اپنے دام درمی قدمی اسے پونے اپنے مدارس کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک یہ ابھی علماء جفارہ ہوں گے بعد میں یہ ہماری طرف بوڑے ہو کر پڑھاتے رہیں گے آپ کے پیسوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا قبر میں اس لئے اہل سنت کے حباب کو یہ میں خاص طور سے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مدارس کی خدمت کریں اپنے مدارس کی جان سے خدمت کریں اپنے علماء کی قدر کریں اس دور میں آپ کو اللہ پاک نے ایسا برگزید عالمتہ فرمایا ہے کاش کہ اہل سنت اپنے علماء کی قدر کریں تو اہل سنت کے پاس بڑے بڑے سرمایہ اللہ نے رکھے ہیں لکٹر جلالی صاحب ان اللہ کے مقصوص برگزید عالماء میں سے ہے جس کو جتنا بھی ذکر خیر کیا جائے ان کی صفت و تعریف کی جائے کم ہے اللہ پاک ان کی فاضت فرمائے اہل سنت کے تمام علماء کی فاضت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين لبائک یا رسول اللہ سامنے محترم بخاری شریف کی آخری عدیث کا درست ارشاد فرما رہے تھے مفتی آدم بلوچستان حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب ومند نقشبندی قادری ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بلوچستان سے تشریف لائے اور اللہ کے فضل سے یہ وہ شخصیت ہیں کہ قائد ملت امام الشاحمد نرانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے کافی وقت گزارا اور کام کیا اور آج نرانی صاحب کے فیض جافتہ مفقر اسلام عظیم عذب اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب کے ساتھ بھی ان کی جو رفاقت ہے اللہ کے فضل سے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ علیہ سنت و جماعت کے ایسے علماء جو علماء حقہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہم پر قائم اور دائم فرمائے سامنے مطرم ہم میں دعوت خطاب جس ہستی کو دینے جا رہا ہوں بیسیوں روحانی گدیوں کے پیر خانہ سواق شریف کے سجادہ نشین لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زادہ خاجہ محمد افتخار حسن صاحب میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کو یہ بتا دو میرے لکھوں مرید ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق کی نشانی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں میرے مریدین بھی ان کے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر نحنان بھی لبائک یا رسول اللہ رفیر نعمده و نسلی و نسلی مولا رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو باللہ واحد اللہ السمد لم یالید بلم یولد بلم یک اللہ کف ونحد عمدو باللہ صدق اللہ رزیم بصدق رسوله النبی جلقریم والمین انداللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایجوہ اللذین آمنوا صلو علی و صلیم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم و صلو علی السلاة والسلام و علی کے یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ نہیت قابل احترام واجب احترام علماء کرام مشاق عزام معززین محتشم بالخصوص کمزل علماء ڈاکٹر محمد اشرفہ صلی جلالی صاحب اور جملہ حوام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مختصر یہ کہ ڈاکٹر صاحب جس سکت جیل میں تھے میں مختصر سی بات کروں گا مشاق عزام علماء کرام سٹیج پر جلوہ فروز ہے جب آپ جیل میں تھے کس وجہ سے تھے صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس وجہ سے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے رافضیت کو دبایا اس وجہ سے کہ انہوں نے خارجیت اور رافضیت کے سامنے ڈٹ گئے اور پھر جب رافضیت کو موقع ملا آج سمجھ لیں کہ آج تک اہل سنت و جماعت نے سمجھا ہے کہ خارجیت 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 دشمن ہے لیکن اس ستر سال کے اندر ہم نے رافضیت کو نہیں دیکھا رافضیت کے خلاف بات نہیں کی کہ رافضیت اس طرح سے ہمارے اندر پھیل گئی کہ آج خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اشرف عصف جلالی صاحب کو اندر کرانے میں ان کی عصیری میں ان کو جیل کرانے میں رافضیوں سے بڑے نیم رافضی سامنے کھٹ نیم رافضیت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ پیرانِ عزام مشیخِ عزام اور علماءِ کرام جو ان کے ساتھ موجود تھے تھے قصیر تداد میں وہ یا خاموش رہے وہ پیچھے آگے افسوس کا مقام ہے کہ نبی کے نام کا کھاتے ہو نبی کے نام کا پہتے ہو نبی کی ناموس کے نام کے نعرے لگاتے ہو لیکن جب نبی کی ذات پر حملہ ہو جب نبی کی آل پر حملہ ہو جب نبی کے اصحاب پر حملہ ہو تو پھر خاموشی ہے پھر اپنا پیٹ ہے پھر اپنا تن ہے تو پھر یہ تن کس چیز کا یہ من کس چیز کا یہ زندگی کس چیز کی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ہمارے اندر صحابہِ کرام نے ہمیں جو طریق سکھایا ہے حضور کیا صحاب نے حضور کی اہلِ بیعت نے جو ہمیں طریق سکھایا ہے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ بدر کے مقام کے اوپر جب صحابہِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب کفارِ مکہ نے جنگ مسلط کر دی تو اس میرے قریم آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں تمہارا کیا ارادہ ہے اب یہ لوگ تو جنگ مسلط کر چکے ہیں تم کیا کہتے ہو تو یاد رکھو آج تم میرے نبی کے غلام ہو میرے نبی کے عاشق ہو میرے نبی کے عمدی ہو تو ہم نے ایسے ہی قدم اٹھانا ہے جیسے میرے نبی کیا صحابہ اٹھاتے تھے جیسے میرے نبی کی حال اٹھاتی تھی اپنا تن مندھن سب کچھ نبی کی ناموز کے لئے وار دے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 مختصر کوئی ساتھ دے یا نہ دے یہ میرے نبی کے دین کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی ناموز کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی اصحاب کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی عال کا معاملہ ہے یاد رکھیں جب تک اہل سنت کیا ہے اہل سنت نبی کی ناموز کی بھی حفاظت فرما کرنے والا ہے اہل سنت حضور کی اصحاب کی بھی عزت کی حفاظت فرنے والا ہے اہل سنت نبی کی اہل بیعت کی ناموز کی عزت کرنے والا ہے یاد رکھنا اہل سنت کسی ٹولے کا نام نہیں اہل سنت نبی کے غلام کا نام ہے یاد رکھو کہ جس وقت ڈاکٹر محمد عشق فاصل جراریس صاحب جیل میں تھے تو ہم نے تحریک چلائی آپ کی اسیری کے دوران کوشش کی جد اجہد کی کوشش جتنی کر سکتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نیم رافضی ہیں رافضیوں کو لگاؤ گولی جو نیم رافضی ہیں ہماری نی جماعت میں بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیواغ شریف والے یزیدی ہیں جو بارو شریف والے ہیں یزیدی ہیں جو سیواغ شریف سے ببستہ خانکائیں ہیں کمبو شریف ہے شاہ والا شریف ہے بارو شریف ہے جتنی بھی خانکائیں ہیں جو اس ٹائم موجودہ رننگ پوزیشن میں ہیں بیس خانکائیں ہیں جو سیواغ شریف سے ببستہ ہیں اور سیواغ شریف سے فالونگ اور ان تمام کی فالونگ قرونوں میں ہیں لکھوں میں نہیں اور یہ میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ ان سمام کا قیدہ یہی ہے جو اس وقت موجود ڈاکٹر محمد راشیہ فاسد شرائی لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ میں آخر پر یہی کہوں گا کہ کوئی عزیدی کہے کوئی کچھ کہے ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں کسی نے میں نے درباز شریف پر سواز شریف پر ایک کنونشن کیا آپ کی اسیری کے دوران ایک کنونشن کیا علماء علیہ حق کا تو کسی نے مجھے کہا کہ جناب لوگ تو خانکہ سواز شریف اور تمام خانکہ ہیں جو نقشبندیاں یا چشتیاں سروردی قادری جو آپ سے منسلک تعلق رکھتی ہیں تعلق ہے ڈاکٹر محمد راشیہ فاسد جلالی سے محبت کرتی ہیں تو وہ تو تمام کو لوگ کوئی یزیدی کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں نے کہا یاد رکھو اہلِ سنت کی کامیابی کس چیز میں اہلِ سنت کی کامیابی ہے کہ وہ کسی کو دیکھے نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اہلِ سنت کی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو کوئی بکتا ہے اسے بکنے دو تم اپنا کام کر کے دکھاؤ اس لیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور اب بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت پیر سیواغ رمت اللہ لے پیر بارو شریف رمت اللہ لے کمبو شریف رمت اللہ لے مرشد عواز شریف رمت اللہ لے شہوالہ شریف رمت اللہ لے خاجہ سفرین پیر پتھان رمت اللہ لے اور جتنی گھنیوں کے محنم نہیں لے سکتا میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالوین کروڑوں میں ہے اور انشاءاللہ بھائی ڈاکٹر افشافہ صرف جرالی صاحب کے ایک کال پر یہ کروڑوں لوگ لبیک کہیں گے انشاءاللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ یہاں چیز ہے کیا لوہو کلم ہم تیرے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے قبلہ قائد محترم کی تائید کی گئی اور آج کی یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض سے سیکڑوں اور ہزاروں لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں بلوچستان کی سرزمین سے سو کے قریب دوست یہاں پہ پہنچ کے انہوں نے حق کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملایا ہے اور میں یہاں پر شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جو کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایک پوری بوگی جس کے اندر کراچی کے حضرات تشریف لائے ہیں انہوں نے اس کانفرنس کے اندر شرکت کر کے ہمیں آج اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم انہیں سلوڈ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آنا قبول فرمائے اتنا لبا سفر تیہ کر کے جس میں علماء بھی ہیں اس میں موجود علماء حضرت علامہ مولانا استاذ علماء شیخ الحدیث مفتی عبداللہ قادری نوری صاحب آپ بھی کراچی کی سرزمین سے گھنٹوں کا سفر تیہ کر کے یہاں پہ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر خان ترابی صاحب آپ بھی کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم امجد صاحب آپ بھی کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد ابس مدری صاحب کراچی کی سرزمین سے ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالل سمد قادری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہوئے حضرت علامہ مولانا سلمان قادری شرفی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے محترم دوست جنہوں نے ہمارے ترانے بھی پڑے ہیں محترم جناب عظیم نادخان محترم محمد بابر قادری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ آیا ہم ان کو سلون پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے قبلہ قائد محترم کے ساتھ ازارہ ایک جیتی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کراچی میں بھی احل سنت کی آواز بڑی مضبوط ہے اور انشاءاللہ انقلاب آنے والا ہے اور پوری دنیا میں امام احل سنت امام احمد رضا فاضل بیرمی رحمت اللہ علیہ کی عقیدے کی دھومت جائے گی ہم میں کراچی کی سرزمین سے جو حضرت شریف علائے ان کی نمائنگی کرنے کے لیے میں بڑے ہی عدب سے التماس کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید طائر غزند فر شہابی صاحب جو کراچی سے تشریف لائے ہیں میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر القادری صاحب بزرگ آلیم دین وہ بھی یہاں پہ جلوگر ہیں اللہ تعالی تمام علامہ کا آنا قبول فرمائے اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اختر صاحب جن کی وجہ سے یہ کاروان یہاں پہ پہنچا ہے ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جتنے کافلے آئے جتنے علامہ لے کر آئے جتنے فضلہ لے کر آئے ہمارے جامعہ کے ہم تمام کو سریوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ ہزارے ایک جیتی کیا ہے انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا اور پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انقلاب آئے گا لبائک 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 یا رسول اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد انبیائی والمرسلین وعلى آلیہ وآصحابہ وآہل بیتہ المعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان اللہین غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس عظیم و شان وحدد امت کانفرنس کے نقاط پر قبلہ کنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر اشرف عاصر جلالی صاحب دامدللہ علینا کو ان کے تمام تر معاونین کو احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ما شاء اللہ پورے پاکستان سے یہ دو قافلے کے قافلے یہاں پر آئے ہیں اور بالخصوص جیسے شہر کراچی کا ذکر ہوا ہے کہ کراچی کے علماء آئے ہیں میں آپ سے ارز کروں کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں علماء نے گفتگو کی ہے اور اصل خطاب تو قبلہ کنزل علماء کا ہی ہوگا لیکن جو بات اصل میرے دل کی ہے اور ہمارے کراچی کے علماء کی بھی ہے وہ یہ کہ جس طرح کا فتنہ اس وقت امت میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ جو نیم رافضی ہماری صفوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن اب وہ کھل کر کے سامنے آگئے ہیں پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ رافضیت نے کتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے تنجے گاڑ لیا ہے ہم کراچی کے سرزمین پر اس بات کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے کہ کراچی میں بھی وہ فتنے جو کل تک حب علی کے نام پر ہمیں یہ کہہ کر کے کہ جناب مولا مرتضی کی محبت میں کیا نارے نہ لگائے جناب علی کے عقیدت میں کیا بات نہ کی جائے اب کیا حیدر حیدر کی تقرار کرنا بھی رافضیت ٹھہرے گا اور ہمیں حب علی کے نام پر بڑی خاموشی کے ساتھ وہ سلو پوائزن کا سلسلہ جاری رہا اور حب علی کے نام پر بغز صحابہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا رہا وہ لوگ کھڑ کر سامنے آگئے حیدر حیدر کی تقرار کرنا علی کی مالہ جبنا علی کے نارے رگانا اس سے کسے تقلیف ہوگی لیکن حب علی بغز صحابہ کا نام نہیں یقیناً کراچی والوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور پورا پاکستان میرے اس بات کی تحیم کرے گا کہ سارے محول میں عقائد کے میدان میں اگر ہمیں کسی شخصیت اور کسی ذات کے در پورے پاکستان کی نظریں جاتی ہیں اور ہم یقیناً پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اکمیران کے ساتھ جس ہستی کی درم دیکھ کر یہ کہتے ہیں رب اقابہ کی قسم ہے عقائد کے میدان میں علمیت کے لحاظ سے عظیمت کے لحاظ سے استقامت کے لحاظ سے اگر کوئی شخصیت سنیوں پاکستان میں ان راوزیوں کا ان ریم راوزیوں کا دانہ پانی پر کر سکتی ہے اگر پھر سے آل سننل اس پاکست پاک سرزمین سے ان راوزیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر پھر سے ان نیم راوزی برائے جانے والوں کو راہ مستقیم پر چلائے با سکتا ہے تو یقیناً ادارہ سرات مستقیم کے سر برا قبلہ مفکر اسلام دکٹر علامہ اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ عزو کی ذات ہے آج پوری پاکستان کے ذرے خدا شاید ہے پوری پاکستان کی نظرے ہم کراچی والے پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے پورے پاکستان بلخصوص کراچی والوں کی نظرے آج قبلہ دکٹر صاحب کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وعدت امت کانفرز میں دکٹر صاحب جو فارمورہ دیں گے ہم انہیں یقین دلاتے ہیں والوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ان تمام تر معاملات پر جو وعدت امت کے حوالے سے آپ امت کو دیں گے ہم نے دیکھا وہ خطا کا معاملہ ہوا یا دیگر معاملات ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا وہ بڑے قداور لوگ جنہیں ہم یوں سردھا کر دیکھا کرتے تھے انہوں نے کہا سید صاحب آپ بچے ہیں سید پیر صاحب آپ بچے ہیں تھوڑا سمجھئے بس لے گو آپ کی ماں کی گستاخی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے ایک دن پر ڈوکٹر صاحب کی ڈین گھنٹے والی گفتگو سنی تھی اور علم کا وہ سمندر ہاتھ آیا تھا میں نے لامہ صاحب سے کہا حضرت صاحب آئیں علمی گفتگو کہیں نہیں 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 بس ہم آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہے آپ کی ماں کی گستاخی ہوئی ہے یعنی ہمیں وہ یوں کہنی دیئے کہ بلیک میل کرنا اور ہمارے ساتھ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا لیکن الحمدللہ وہ سارا معاملہ ایسا ہوا کہ وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے سیدے کائنات کی گستاخی ہوئی ہے جذبات میں اگر یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہ گئے تھے جب حقیقت کی اینک سے انہوں نے دیکھا تو وہ یہ بھی وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہوئے حق کا دائی حق کا واصف اشرف آسف اشرف آسف حق کا دائی حق کا واصف اللہ تعالیٰ قبلہ کنزل علماء کے علم عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی عرض کروں گا پنڈی کے کچھ لوگ بھی ہمارے کراچی میں آ کے بکواس کر کے جاتے ہیں اور ان کی گیدر بھبکیوں کا حال یہ ہے بس چھوٹی سی بات اور بعد میں ختم کر رہا ہوں ان کی گیدر بھبکیوں کا حال یہ ہے کہ ہم کراچی والے منتظر رہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں تو صحیح ہم ان سے بات کریں لیکن یہ اب عشقیانات بھی نہیں دیتے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور دوبارہ اگلے دن کی فلائٹ پڑھ کے واپس بھاگ جاتے ہیں یعنی ہم الحمدللہ کنزل علماء کی جوتی کو اپنے لیے اپنے سر کا تاج بنانا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں اور وہ ہم سے گفتگو کرنے میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ ان کی علمی لیاقت کندازہ رکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سارے مجمع کو ان چمکتے چہنوں کو عباد رکھے اور ہمیں ان علماء کی اتداء میں اثرات مستقیم پر چلتے ہوئے ایمان کی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے آمین بجاہِ النبی علمین اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کے موتی آپ چن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ کی آواز یہ ساداتِ قرآن بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم اور دہم فرمائے جتنے دوست آبابلوچستان سے کراچی سے جہاں سے بھی مہمان آئے اگر ہماری مہمان نوازی میں کوئی بھی کمی کتائی ہو تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اس پروگرام کے اندر حضرتِ صاحب زادہ بشیر عمد یوسفی صاحب جو کہ حضرتِ علامہ مولانا منیر عمد یوسفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سافزادے ہیں وہ بھی جلوہ گار ہوئے ہم ان کو بھی دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ مکالہ شروع ہونے والا ہے اچھے کہو سبحان اللہ یار اور اچھے بات سے کہہ سبحان اللہ سنیوں ہون جاگن دا وقت ہے سون دا وقت ہون نہیں انشاءاللہ ہم نے مکالہ بھی سننا ہے اور کوٹلا شریف کے جو چشم و چراغ ہیں کہہ دو سبحان اللہ تے پھر ایک نہیں دو نہیں اسیوں نہ دا صدارتی خطاب ہی سننا ہے تے انشاءاللہ عزیز اے جنہیں علماء کرام بیٹھے ہیں اس لیے تھے انہ دی دستار فضیلت بھی بیکھنی ہیں ایک سو پیتالی ایک سو پیتالیس ارے آج ایک دو شگردوں تو لوگ کہتے ہیں فلا میرا شگرد ہے فلا کو میں نے پڑھایا ہے میں کہتا ہوں یہ صرف دو سالوں کے فارغ تصیل علماء بیٹھے ہیں یہ ہے اس شیر کا کام یہ ہے اس مرد مجاہد کا کام اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں تو صدارتی خطابات بھی سنیں نا انشاءاللہ تو پھر جاگنے کا وقت ہے جاگنے کا وقت ہے آج ہم جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ صبحوں تک ساتھ رہیں گے اے پچھلے بندیاں نیواز نہیں آ رہی ہے اور ان چواہ سے کہیں انشاءاللہ اور ان چواہ سے کہیں انشاءاللہ جانا بولو بولو جانا اور ہم میں دعوتیں خطاب دے رہا ہوں بہادر اعلی سنت آل سنت کے بہادر میری مراد جنرل آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب سارے جاندے ہونا ہے نانو تشریف لارے اور خطاب فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات تاج دارے ختم نبوان تاج دارے ختم نبوان لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله القریم اما بات فاغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ حضرات محترم میں آپ سب حضرات کو دل کی اتحاق گہرائیوں سے اس عظیم و شان وحدتِ اُمَّت کانفرنس کی کامیابی پر مبارک بات ارز کرتا ہو جتنے لوگ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہی لوگ میں جب باہر سے آیا تو باہر بھی پھر رہے تھے ڈاکٹر صاحب پانچ مہینے جیل میں رہنے کے بعد باہر آئے ہیں اور انہوں نے آج الحمدللہ اپنی پہلی آدری لگوائی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پانچ مہینے ڈاکٹر صاحب کے جب اندر تھے تو باہر جو بھدک رہے تھے جو کانفرنسیں کر رہے تھے جو تقریریں کر رہے تھے آج یقیناً شرم سار ہوں گے کیوں بھئی ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی گھروں میں میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں کھڑے ہو گئی اور سرات مستقیم کے مرکز پہ کھڑے ہو گئے کیا تھا کہ تم کانفرنس کر رہے ہو ناصر باغ میں پورا زور لگانا جتنے پیسے تمہیں ملے ہیں خرچ کرنا سارے پیر اکٹھے ہو کے لوگوں کو لے کے آنا اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے میری آواز سنی اور کرسیاں جو تھیں وہ دیکھتی رہی کہ کوئی بیٹھنے والا آ جائے اور سٹیج والوں کے چہرے تو آپ سب نے میڈیا پہ دیکھے تھے کیوں بھئی جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ناصر باغ کے سٹیج والے جالی پیروں کو دیکھا تھا وہ درہا اونچی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے جو چیلنج دیا تھا ابھی ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں ہیں فورٹ شیڈول کی انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گی اونچی کہہ دیں حکمرانوں کو ویسے شرم آنی چاہیے جو بند کرنے والے ہیں جن کو بند کرنا چاہیے وہ بندر ناچتے پھرتے ہیں اور جن کا حق ہے کہ وہ باہر امت کی رہنمائی کریں ان پہ پابندیاں ہیں اگر ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں نہ ہوتی تو آج کا یہ اجتماع ہمارا پروگرام منارے پاکستان پہ ہی کرنے کا تھا لیکن الحمدللہ آج کا اجتماع موسیقی موسیقی یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ میں ماشاء اللہ میں اسلام آباد سننی کانفرنس میں بھی شرکت کر کے آیا ہوں یہاں آیا ہوں تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ یہ اجتماع منارے پاکستان کے اجتماع سے بھی بڑا ہے الحمدللہ ابھی ہم نے تیرہ دسمبر کو یہاں گیارہ جماعتوں کا اجتماع دیکھا منارے پاکستان میں پوری قوم نے دیکھا منارے پاکستان میں گیارہ بڑی پاکستان کی بڑی انہیں کی دعوے دار جماعتوں کا اجتماع آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا وہ جو دعوے دار تھے کہ ہم لاہور کے مالک ہیں وہ شرم سار ہوئے وہ اس دن رسوا ہوئے لاہور والوں نے بتایا کہ ہم چوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے لاہور والوں نے ناصر بھاگ میں بھی یہ ایران کیا کہ ہم جالی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم سی آبا کا دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہم سی آبا اکرام رضوان اللہ علی مجمہین اور اہلِ بیعت کی نام اس پہ پیرا دینے والے ڈاکٹر ای شریف کے ساتھ کھڑے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ڈاکٹر صاحب جس جیل میں تھے میں بھی چند دن وہاں رہا ہمارے درمیان ایک دیوار تھی صرف لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی تھی ڈاکٹر صاحب پہ بہت پابندیاں تھی سختیاں تھی لیکن جیل کے ملازم قیدی جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت کے لیے جاتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتے ہیں آج بھی اور انہوں نے کہا جی سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں بلکل انہیں کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے کلم دوات بھی ڈاکٹر صاحب تک جانے نہیں دیا گیا ان بے غیرت حکمرانوں کو کہتا ہوں شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر کلم دوات جاتا تو ڈاکٹر صاحب چار مہینے میں بہت کچھ لکھ دیتے امت کا بھلا ہو جاتا ڈاکٹر صاحب کے پاس کلم دوات پہ پابندی تھی اور جنہوں نے عربوں خربوں روپیہ کھایا ہے ان کو جیل میں سب آزادیاں ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے اچھا میں اس وقت تقریر کرنا چاہتا ہی نہیں تھا صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں غیر حذر ہو گیا ہوں یہاں سے اس لیے کھڑا ہوا پیغام دینا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک تو مبارک بات اس اجتماع کی ڈاکٹر صاحب دوسری مبارک آپ کو آپ کے شاگردوں کی آپ کے شاگردوں نے آپ کے بات آپ جیل میں تھے آپ کے شاگردوں نے جلی شیروں کے لباس اتار کے قوم کو دکھایا کہ یہ شیر نہیں گیتا کیوں یہ ہے؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے لبائے 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 نام میں ہاتھ نام میں ہاتھ مناظر چھپتے پھرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نام میں ہاتھ مناظروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیوں جی ڈاکٹر صاحب جیل میں گئے ہمارا بھی میرے خیال حضرت مولانا مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تھا شاید کراچی کے اور پنڈی کے جسے ہمیں ذکر کر رہے تھے کراچی کے میرے دوست پنڈی کے مویشی نے کہا کہ ہم عدالتوں میں آئیں گے آکے دلائل دیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اور اس کے ساتھیوں سمیت کوئی ایک بھی آپ کو اب تک عدالت میں نظر آیا اب میں جواب دے رہا ہوں آجو ڈاکٹر صاحب آر آگے ہیں میں افسروں سے بھی کہہ چکا پولس والے جو جو مجھے ملتے رہے ہیں ان سے بھی کہہ چکا میں نے کہا جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے مخالف ہیں رافضی ہیں نیم رافضی ہیں وہ ہائی کورٹ میں آجائے اگر وہ ڈاکٹر صاحب پہ کوئی گستاخی یہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ چکے چیلنج کر چکے میں نے کہا وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے ہائی کورٹ میں آجائیں سپریم کورٹ میں آجائیں اگر یہ ہمارے ذمہ کوئی گستاخی ثابت کر دے انہوں نے کہا میں پھانسی کا بندے پہ جھول جاؤں گا کیوں جی ایک اور یہ حضرت صاحب زیادہ میاں صغیر احمد صاحب میاں تنویر احمد صاحب مفتی لطف اللہ صاحب ہمارے یہ جتنے عدرات بیٹھے ہیں میرے بہت واجب الاحترام میرے قائد محترم امام اہل سنت حضرت امام شاہ بن رانی صدیقی رحمت اللہ رہ کے رفیق کار میرے بزرگ سینئر رہنما بلوچستان سے یہ سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا ڈاکٹر صاحب اکیلے رہ گئے آج میں مجھے وہاں سٹیج پہ دوست نے ویسے ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہیں ادھر اس سٹیج پہ آ جائیں وہ تنہا رہ گئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہے رات کو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں علماء اور مشایق میں سے ویسے میں نے یہ بھی کہا ان سے انشاءاللہ جو سے ابا اکرام کے لیے کھڑے ہیں کراچی والے ہوں راولپنڈی میں ہوں ملتان میں ہوں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں گلگت ملتستان میں ازاد کشمیر میں برطانیہ امریکہ میں جہاں جہاں جو بھی سے ابا اکرام اور اہل بیعت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک سٹیج میں ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے آپ بھی اگر میرے ساتھ تیار ہیں تو ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ کھڑے کر کے انشاءاللہ لبائک 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 جگاکم اللہ کیمروں والے دکھا دیں ساری دنیا کو انشاءاللہ یہ چشم فلک دیکھے گی آنے والے دنوں میں صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے سب غلام ایک پلیڈ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت ایک اور بات خوشی کی آپ کے لیے بھی جالی پیروں کی بیعت لوگ توڑ رہے ہیں بہت سارے شاگرد آپ نے جو چند دن پڑھتے رہے ہیں ایسے استاذوں سے وہ انکار کر رہے ہیں اپنی استاذی شاگردی کا کہ ہم ایسے استاذ کے ساتھ یہی فکر ہونی چاہیے آج کی اس کانفرنس میں آنے والوں کی اگر کوئی نام نے آگ عقیدہ اہلِ سنت کوئی پیر عقیدہ اہلِ سنت سے ہٹ گیا ہے وہ ہمارا پیر نہیں ہے کوئی مفتی ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے کوئی باہت ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا وہ ہے جو اہلِ سنت کے عقیدے پہ کھڑا ہوا ہے اور میں آپ سب کے سامنے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان بترین حالات میں جس شخص نے مسلکِ حق پہ پہرہ دیا ہے وہ ڈاکٹرِ شرف آصف جلالی ہے ڈاکٹر صاحب نے مسلکِ حق پہ پہ پہرہ دیا ہے آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوامِ اہلِ سنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کڑے ہوں گے آج جو یہاں نہیں آسکے وہ سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی جھجک بھی اتر جائے گی مناظروں منودروں کو وقت ختم ہو گیا سب بھاگ گیا میدان سے اب صرف جال سازی کرنے کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں زندہ وہی رہیں گے انشاءاللہ اچھا میں ایک سوال کروں میں نے ان سے ادارہ سرات مستقیم میں ایک سوال کیا تھا میں نے کہا تمہارا کوئی بیان نہیں آیا کسی گستاخِ رسول کے خلاف ڈاکٹر صاحب پہ فتوے لگا رہے ہو کبھی وزیرِ مذہبی امور سے ملتے ہو کبھی ہوم سکری سے ملتے ہو کبھی آئیٹی سے ملتے ہو کہ ان کو گرفتار کر لو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے ان کو گرفتار کر لو ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لو اگر مرد کے بچے ہو تو تمہیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا آج پھر مجھے پیغام ملا کسی کا انہوں نے کہا جی ڈاکٹر ایشرف آصف اور کاری زوار بادر کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ صحیح نہیں ہوا ان کو کہیں پھر تیار رہیں تو میں نے اسے کہا کہ اس کو کہہ دو ہم تیار ہیں ہم دیکھائے ہیں ساری ٹیلے جنلے انشاءاللہ ستی کی اکبر کی حضمت کے لیے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے میں آج کے اس پروگرام میں جتنے دوست عباب کام کر رہے ہیں نازم کانفرنس ہونے کی حیثیت سے سب کا مشکور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں الغالبون کے دوست عباب جتنے بھی دوست عباب اس وقت مجمع میں موجود ہیں جس جس کے پاس موبائل ہے سارے موبائل نکال کر اس کی لائٹ جلائیں ذرا مہربانی سارے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے محبت سے بیٹھے ہیں اور میں سب سے معذرت چاہتا ہوں ہم نے اپنی کوشش سے جتنی جگہ بنائی تھی مجھے چاروں طرف سے مشایخ علماء بار 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 بلا کر یہ کہہ رہے ہیں حشمی صاحب جگہ تھوڑی رہ گئی جگہ تھوڑی ہے یونیورسٹی کی جگہ بھی تھوڑی ہے میں معذرت چاہتا ہوں جن کے لئے سیٹس کا اتمام نہیں ہو سکا میں معذرت چاہتا ہوں ان شاقان مصطفیٰ سے جو راستوں میں بیٹھے ہیں جہاں تک دیکھ رہے ہیں ابھی تک اوپر سے لوگ اتر رہے ہیں اور ہر طرف پندال فل ہو چکا ہے سٹیٹ پر دیکھتے ہیں تو سٹیٹ پر بھی ہر طرف علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں تمام جتنی سیٹس دی مکمل ہو چکی ہیں مشایق بھی ہیں علماء بھی ہیں پیران طریقت بھی ہیں یہاں پر فوضالہ بھی ہیں یہاں پر جوہالہ بس نہیں ہے یہاں پر سٹیٹ پر جوہالہ نہیں یہاں پر علماء ہیں فوضالہ ہیں تو میں گزارش کروں گا یہ سٹیٹ پر جتنے اگلی لائن میں علماء ہیں یہ آگے میز جتنے ٹیبل پڑے ہیں ان سے آگے تصریف لے آئیں اظہار ایک جہتی کے لئے سب نے موبائل جلائیں کنجوسی نہیں کرنا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو کر استقبال کرو اس مرد حق پرس کا جس نے باطل کے ایوانوں میں ضرب ضرب پرپا کر دیا ہے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے مرد حریت قائد عظیمت مبکر اسلام کنزر علماء حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شباست جلالی صاحب کا استقبال کیجئے اور اظہار ایک جہتی کیجئے اور بتاکیں جیئے کہ سارے ملکر جتنے بنتے ہیں سارے ملکر باطل سارے ملکر جتنے بنتے ہیں وہ ایب سلو ہے اور سمندر کا نام مبکر اسلام ہے یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی یار سولن لانے بائی نبائی یار سولن لانے بائی نبائی یار سولن لانے by نبائی یار سولن لانے بائی نبائی یار سولن لانے بائی لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک سکhet و رئی زور سے لبائک لبائک لبائکھی یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک آج کپر کے بانوں میں بھی سلسلہ ہے فراز کے صدر اور مصیر عظم کو پتا چل جائے سراغِ مستقیم یونیورسٹی گرار میں اس شاقہِ مصطفیٰ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طاقہ سے پتلے کا مطالبہ کر رہے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ 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 سوائی جو بھی یا رنگتہ نہ کرنا چاہتے ہیں ذہا اچھل کر اپنی محبت و پہیگان دیجئے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائی لبائی اللہ کے لیے مرتب نہیں ہو رہی یہ داستان قیامت تک باقی رہے گی تارین کے اور راک کے اوپر یہ خوبصورت سنیری نقوش میں باقی رہے گی اور حاضر ملت ملت ممتاز حسین قادری وہ عشق بستی اور سرور جدے کر تو گیا ہے امت میں آج بھی دوبار کی ہے لپے لپے یا رسول اللہ لپے 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 لے بھائٹ یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی 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 یا رسول صدیق کنارہ صدیق کنارہ صدیق کنارہ صدیق کنارہ صدیق کنارہ صدیق کا نعرہ صدیق سے محبت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر سے ذرا پھر ایک دفعہ مجھے کہا گیا وہ ڈیچ اوف والا نعرہ یا نبی والا ذرا ایک بار لگائیے صدیق کا نعرہ صدیق کا نعرہ صداقت بولی صدیق کا نعرہ صداقت بولی اوہ مرکا نعرہ عدالت بولی اوہ مرکا نعرہ عدالت بولی عثمان کا نعرہ سخابت بولی حیدر کا نعرہ شجاعت بولی ذرا تم بھی بولو تلہ کا نعرہ تلہ کا نعرہ زبیر کا نعرہ سادتہ نعرہ یا عوام کا جوش و جذبہ آپ سب کو سلام قائد محترم سے محبت پر آپ سب کو سلام حقیدت پیش کرتے ہیں تمام دوستہ باہ پیٹھ جائیں اگلے اعلانت سنیے نارہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقید تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سامنے محترم کچھ قرار داتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیچ کروں گا آپ نے منظور کرنا ہے وحدت امت کانفرنس کا یہ تریخی اعتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ عورت مارت کی صورت میں تفانِ بدتمیزی اور اریانی اور فہاشی پر مکمل پبندی لگائی جائے اسلام میں مرد ہوئی عورت دونوں کے جسم پر ان کی اپنی نہیں ان کے خالق کی مرضی چلتی ہے کچھ مغرب زدہ لوگ طلباء اور مزدوروں کے حقوق کی آر میں اسلامی روایات اور روحانی اقدار کی دھجیاں اڑانے کے درپے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے کہ آپ کو قرار داد منظور ہے یہ دوسری قرار داد ہے وحدہ تیمت کانفرنس کا یہ تریخی اعتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے مسجد وزیر خان اور بادسائی مسجد اور دیگر مقدس مقامات کا تقدس ممال کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے کیا آپ کو قرار داد منظور ہے اس کے بعد اگلی قرار داد ہے وحدہ تیمت کانفرنس کا یہ تریخی اعتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے مقبودہ کشمیر میں ظالمانہ لاکڈون کو آج پانچ سو اناسی دن گزر گئے دن بہ دن ان پر ظلم اور پربریت میں دعفہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان مظلوم کشمیریوں کی خلاقی اور سفارتی مدد سے بڑھ کر جہاد کی صورت میں عملی طور پر مدد کرے کیا آپ کو یہ قرار داد منظور ہے جزاکم اللہ خیرہ اگلی قرار داد ہے وحدہ تیمت کانفرنس کا یہ تریخی اعتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کو پاکستان حرگے تسلیم نہ کرے یہودی ریاست کو تسلیم کرنے والے مسلم مالک توبہ کریں مسلم حکمران مل کر قربلہ اپل کی ازادی کے لیے فیصلہ کنچتو جوت کریں کیا یہ آپ کو قرار داد منظور ہے جزاکم اللہ خیرہ آخری قرار داد ہے سنیں وحدہ تیمت کانفرنس کا یہ تریخی اعتماع حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے ڈاکٹر محمد اشرف آسف علالی صاحب جو پاکستان کے کروڑوں آل سنت کی آواز ہیں ان سے ظالمانہ فوت شڑول اور مختلف اضلاع کے لحاظ سے ظلہ پبندی اور زبان پندی کے حکامات واپس لے کیا یہ آپ کو قرار داد منظور ہے یا رسول اللہ لبائک سامنے محترم ابھی ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب محمد بابر قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ ترانہ پیش کرتے ہیں آپ ان کے انہیں سے پہلے استقبال کریں نارا تکبیر نارا رسالات نارا رسالات تاجدارے ختمے نبو مدید پڑی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ تمام اسلامی بھائی ملکے سَلَلَّهُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ بہت خوبصورت قبلہ ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت ترانہ آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کرتا ہوں ہو سکے میں اس ساتھ مل کے پڑھئے یہ بہت خوبصورت ترانہ ہے ہاں حُسینی ہوں حُسینی ہی رہوں گا آخری دم تک بولو انشاءاللہ ہاں حُسینی ہوں حُسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حُسینی ہوں حُسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حُسینی ہوں حُسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدیو 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 تک یزیدوں کو یزیدوں کو یزیدوں کو دو میں اُلٹا کروں گا آخری دم تک یزیدوں کو دو میں اُلٹا کروں گا آخری دم تک مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کر روکنے والوں مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کر روکنے والوں نہ تم سے میں رکابوں نہ رکھوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک جو حسینی شیر ہے وہ دولوں ہاتھ بلند کرے دولوں ہاتھ نہرا کے بول حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک نبی کے چار یار چار یاروں کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہوں ہر سغابی نبی ہر سغابی نبی ہر سغابی نبی چار یاروں کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہوں جسے ان سے جسے ان سے جسے ان سے چپن گے میں چپن گا آخری دم تک ہاں حسینی ہوں حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک جلالی ہوں حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک جلالی ہی رہوں کا آخری دم تک جلالی ہی رہوں کا آخری دم تک جلالی ہی رہوں کا آخری دم تک حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک حسینی ہی رہوں کا آخری دم تک مجھے ختم نبوت کا وہ غافظ رکھ رکھ کے جینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک لبائک مجھے خطے میں نبوت کا محافظ رہ کے چین آگے میں گھر مقدم کے سینے پر چڑھوں گا آخری دم تک جو حسینی ہیں دونوں ہاتھ بلند کریں حسینی ہو حسینی گے رہوں کا آخری دم تک آرہا ہے اے دی بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو حسینی ہو حسینی گے رہوں کا آخری دم تک پریلی ہے امام محمد رزاں کا سپاہی ہو میں گھر باطل عقیدے سے کروں کا آخری دم تک باطل کے حسینی ہو ایسے ہاتھوں کو کروں حسینی ہو حسینی گے رہوں کا آخری دم تک حسینی ہو حسینی گے رہوں کا آخری دم تک محمد کو میری دو کیر کافی ہے سگے آلے محمد کو میری دو کیر کافی ہے میں زہرا پاک کا خطبہ میں زہرا پاک کا خطبہ میں زہرا پاک کا خطبہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا پاک کا خطبہ بڑوں کا آخری دم تک یہ میرا اے گھدگے آصف خدا کی مہربانی سے نبی کے نام کے صدقے بڑوں کا آخری دم تک لبائک 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 جتنی عوامیں اپنی آواز نہیں ہیں گج بچ کے ہاتھوں وہ بلد کر کے لبائک 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 رات کے تقریباً دو بچ چکے ہیں لگ یوں رہا ہے جیسے دن پھر سے نکل آیا آپ کا جذبہ آپ کے چہروں کی رونک آپ کی شادابی آپ کی محبت آپ کے لہراتِ ہاتھ بتا رہے ہیں مفکرِ اسلام آپ کے ساتھ ہمارا تن مندھن سب کچھ حاضر ہے اور نامو سے رسالت کی پہرے داری میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں پھر ایک بار ان کو بتا دینا چاہتا ہوں جو راہِ مستقیم سے ہٹ چکے ہیں آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو ترازو ہے تو تول کے دیکھو پلا کس کا بھاری ہے سارے آتھ اٹھا کر لہرہ دو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 نمائی کرتا نظر آتا ہے اگر یقین نہیں تو سیاد مستقیم یونیورسٹی گھران میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھو وہ مفقیر اسلام کی خاموشی جو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے اس کی کتنی بڑی تولیق کا اثر نظر آ رہا ہے جس کی خاموشی کا یہ اثر ہو اس کے خطاب کا انداز کیا ہوگا آپ کے نعروں کی گوج میں میں قائد ملت اسلامیہ مفقیر اسلام سنیوں کے باتے کا جھوبر ہم سب کی شان اہل سنت کی پہچان حضرت علامہ مولانا دکٹر محمد شباصی جلالی صاحب کو خداف کی دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر زور سے زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آپ کے نعرے کی گوج بھی چاہیے یہ یونیورسٹی بنے گی آپ کے تابوں سے آپ کی معاملت سے بنے گی نا ہاتھ اٹھا کر جمعہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہیدری ہیدر ہیدر کرنے والوں کو بتا دو صدیقی بھی ہم ہے ہیدری بھی ہم ہے نعرہ ہیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدی الولین والآخرین وعلا آلہی و اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتاسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا يَسَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْخُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل و کرم سے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے حضرت سیدنا داتا گنجے بخشہ جویری قدس سیر العزیز کے زیرِ سایہ لاہور میں سراتِ مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر تاریخی وحدتِ امت کانفرنس انعقاد پذیر ہے بڑی لکاوٹیں بڑے مسائب اور بڑی الجنوں سے گزرتے ہوئے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں جتنے بھی کافلے آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں ہم آپ حضرات کے شایانِ شان انتظامات تو نہیں کر سکے لیکن دیدہ و دل فرشراہ ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کی یہ کانفرنس جس کے اندر ہمارے مہمان ازاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں سے دور دراز کا سفر تیع کرنے کے بعد پہنچے ہیں پشاور سے حضرت پیر سید حیدر مرتضا شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی پرِ صغیر کی عظیم روحانی درگاہ کوٹلا شریف سے حضرتِ میاں صغیر احمد نقشبندی مجددی صاحب سجادہ نشین آسانالیو کوٹلا شریف خطیبِ پاکستان حضرتِ میاں تنویر احمد نقشبندی صاحب حافظ اللہ تعالی زیبِ سجادہ آسانالیو کوٹلا شریف پیرِ طریقت حضرتِ خاجہ افتخار الحسن سجادہ نشین آسانالیو سواگ شریف حضرتِ پیر سید بہادر شاہ صاحب جیلانی جو بلوچستان سے رونہ کفروز ہوئے حضرتِ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب حافظ اللہ تعالیو جو تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماء ہیں حضرتِ مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب بصیر پور شریف سے رونہ کفروز ہوئے محققی آلِ سنت حضرت پیر سید بادشاہ طبسم بخاری صاحب زیدہ شرفوہو تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماء مفتی محمد مختار علی رزوی صاحب زیدہ شرفوہو تحریکِ لبیق اسلام کے مرکزی امیر سہبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب حضرتِ مفتی آزم ہند شاہ مصطفی رزا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز صوفی محمد گلزار احمد قادری صاحب بخاری شریف کی آخری حدیث جنہوں نے پڑھائی مفتی آزم بلوچستان استاذ الاساتذہ حضرتِ مفتی محمد حبیم احمد نقشبندی صاحب کراچی سے جو علماء اکرام رونک افروز ہوئے ان میں حضرتِ مفتی محمد عثمان اختر جلالی صاحب حضرتِ علامہ پیر سید محمد طاہر غزن فرشا صاحب شہابی حضرتِ مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب حضرتِ مفتی محمد عبداللہ صاحب حضرتِ مفتی محمد جمیر رزوی صاحب جو کہ گھوٹکی سے پرونک افروز ہوئے حضرتِ مفتی محمد بشیر القادری صاحب جو کراچی سے جلوہ آرہا ہیں فدائے ناموس رسالت حضرتِ غازی احمد شیر خان نیازی صاحب حافظ اللہ تعالی مجمع میں اور سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء مشایخ اور عوام علی سنت دڑکتے دلوں کے ساتھ موجود ہیں اس اجتماع میں میرے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ میرے والدِ گرامی اور میرے استاذِ محترم حضرتِ صوفی غلام سرور گندل صاحب جلالی حافظ اللہ تعالی بھی سٹیج پہ رونہ کفروز ہیں حضرتِ اللامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنماء ہیں وہ رونہ کفروز ہوئے شیخ الحدیث مفتی غلام قادر صدیقی صاحب جلوہ گر ہوئے رب ذو جلال ان تمام حضرات کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خلق کائنات جللہ جلال جتنے بھی ہمارے کارکنان گئے مگر ہمارے شیر ہارے نہیں مسلسل دعوت دیتے رہے اور جس کے نتیجے میں آج یہ کہکشاں آباد ہے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم تحریک لبیک اسلام الغالبون جلالیہ علماء کانسل کے جملہ عراقین جنہوں نے دن رات محنت کی سب کے لئے دعا گو ہوں کہ رب زلجلال سب کو اس عمل کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اور جو علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں دورہ حدیث شریف سے یا تخصص فی الفکح والعقائد سے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ان سب کو اچھے طریقے سے دینِ مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے عوض کرنے کی انہیں کو تعفیق دے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے آج اس مقام پر ہم موجود ہیں اس کے لئے بھی ابتدا میں آپ سارے حضرات سے دعا مقصود ہے ساداتِ کرام بیٹھے ہیں صوفیاءِ کرام بیٹھے ہیں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں طلباء ہیں علماء ہیں مبلغین ہیں محققین ہیں مناظرین ہیں دعا کریں کہ ربِ ذوالجلال اس جگہ کو قیامت تک کے لئے علم و حکمت کا ایسا چشمہ بنائے جس سے لاکھوں سینے کروڑوں سینے سہراب ہوتے رہیں دعا کرو رات کے ساخری پہر میں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمیں اس کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی لال حسین صاحب جنہوں نے زمین کا ایک حصہ وقف کیا باقی خریدی گئی اللہ ان کی قبر کو روشن کرے کچھ کمرے اس کے ہم بنا چکے ہیں اور باقی تعمیر اور پھر اس میں تعلیم کے لئے آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں اللہ ہمیں اس عظم میں کامیاب فرمائے ہمیں بنانے کے لحاظ سے آفرض بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف سے دبے لفظوں میں یہ ان کی ہمیں خواہشات نظر آتی ہیں کہ ہم بولنے میں پھر ان سے پوچھ کے بولیں یا ہم اپنی پالیسی ان کی مرضی پہ کر دیں بنانے والوں نے تو کئی مربوں میں بھی بنا کے دینے کو کہا اور عفض میں کہا کہ ہم سے مشورہ کر کے پالیسی بنا لینا تو میں اس پہ اپنی رائے کو ان پر واضح کر چکا ہوں کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے مگر کلمہ حق پر چوپ کا روزہ منظور نہیں ہے مجھے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سختیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر مراکز ادارے بنا جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے سلسلے چل سکتے ہیں مگر شاید ہمیں ایسا طریقہ نہیں آتا لیکن اللہ پر اعتماد ہے اس کے امرے کن کے سامنے کسی رکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ اپنے فضل سے جس انداز پر راضی ہے ہمیں اس انداز پہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پسند ہے اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرہ دیں گے لیکن آج کی ان حالات میں اس وقت میں یہ دعا ضرور کرنا چاہتا ہوں جو جو دعا میں جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی اور چشم تصور میں آج کا اجتماع میرے سامنے تھا لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قصہ پارینہ بن گیا ہے اب کیسے نکلے گا اب بولے گا نہیں اب وہ بڑے بڑے مجمع اور اجتماعات نہیں ہوں گے وہ میری شہادتوں اور میرے قتل کی روزانہ قبریں سناتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا تم تو اب زمین پہ چند دنوں کے مہمان ہوں تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت میں انشاءاللہ خیانت نہیں ہوگی اور یہ اگر دین کے کام آ جائے تو اس سے بڑی کام والی زندگی کون سی ہوگی میں نے اس وقت مرکز سرات مستقیم سرات مستقیم یونیورسٹی کے لیے جیل کے اس چھوٹے سے سل میں جو بڑے خطرناک دشت گردوں کے لیے ہوتا ہے جس میں مجھے مسلسل پگھلایا جا رہا تھا میں نے اس رات کا تصور کرتے ہوئے لکھا تھا اس جگہ کے لیے اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے کہو آمین اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے لنگر میرے حضور کا سلل اللہ علیہ وآلہ لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے بنتے رہے ہمیشہ عالم یہاں اجل بنتے رہے ہمیشہ عالم یہاں اجل یہ سلسلہ خیر بھی ہر دم چلا رہے بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے اللہ ہماری ہم سب کی اس دعا کو رات کے اس متبرک وقت میں قبول و منظور فرمائے آج کا موضوع یہ مجھ پر کئی سالوں سے قرض تھا قرآن مجید میں جیسے حکم ہے نماز قائم کرو تو اللہ کا فضل ہے روزانہ پانچ ٹائم ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے اللہ کی رسی کو تم سارے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تھامی ہوئی ہے حکم پہ عمل ہے لیکن اس کی تفصیلات بڑی ہیں جیسے قرآن مجید میں اے لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ اللہ فرماتا وَلَا تَفَرَّقُوا تَفَرَّقُوا مجید اَفَرَّقُوا تَفَرَّقُوا جس کا نام امام تَفَرَّقُوا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو الجماعہ حَبْ لِللہ ہے حق پرستوں کی جماعت حَبْ لِللہ ہے عقیدہ عمل کے لحاظ سے جو لوگ سچے ہیں ان کی بزم ان کی جماعت ان کی حض یہ سارے معانی اکٹھے کریں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے اگر دین ہے تو دین بھی ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے قرآن ہے تو اَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اگر سینہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو قرآن کہاں اترتا اس سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے جماعت کو جماعت ملی اجتماعیت ملی تو وہ ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در در سے ملی تو سارے مجموعوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ جھک جاؤ ان کے در کو چوم لو اور آگے وَلَا تَفَرَّقُوا اس در سے چھوڑ کے کئی اور دروازہ نہ دیکھو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا جن کے ہاتھ میں رسی نہ ہو وہ نیا فرقہ تو بنا سکتے ہیں مگر وہ دعوت اتحاد نہیں دے سکتے چونکہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَانِ لفظ جمیعہ یہ حال ہے اور دیکھنا گرامر کی باتیں ویسے عوام کو تو مشکلی لگتی ہیں لیکن اس کے بغیر مطلب یہاں سے سمجھ نہیں آسکتا جمیعہ ایک مطلب ہے کہ یہ فائل سے حال ہے دوسرا کہ مفعول سے حال ہے اور حال والا مانا جب ساتھ ہوگا پکڑنے کے ساتھ کہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے حبل اللہ کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے حبل اللہ کے تائیون کے ساتھ اس کو پکڑنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے اس پر قیم رہیں گے تو فرقہ واریت نہیں ہوگی اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر انتشار ہوگا افتراق ہوگا میں آسانی سے جمعہ کے لفظ کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم اس کو فائل سے حال بنائیں جو وعت سمو کا فائل ہے وہ کون ہیں ہمیں خطاب ہے امت کو خطاب ہے پکڑنے لیکن ایسے نہیں شرط ہے حال قید بنتا ہے کس حالت میں پکڑنا موت ور ہوگا جمعہ جب حالت اجتماعیت ہوگی پکڑنے والوں کے اندر اجتماعیت ہوگی تو پھر پکڑنا برحق قرار پائے گا اور اگر پکڑنے والوں میں اجتماعیت نہیں ہوگی تو پھر پکڑنا درستی نہیں ہے آگے پھر ولا تفر رکو کیسے ہے تفسیر مذہری میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا فالا تقدیر کونی حالم من الفائل مانا ہو حالا کون مجتمعین فی الاتسام یعنی خضوع فی تفسیر کتاب اللہ و تعویل مجتمع علیہ الامة کہ قرآن سمجھتے وقت وہ مطلب اور مانا لو جو ساری امت جس پہ جمع ہے آج غامدیت ہے پرویزیت ہے مودودیت ہے اپنے ذہن سے گھڑ کے ایک بات قرآن کی تصصیر قرار دیتے ہیں نہ اس پر حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے نہ ہی اس پر اجمع امت ہے اور تبلیغ یہ کر رہے ہیں وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیہ جب قرآن سے کوئی مطلب ہی اپنا من گھڑت لے رہا ہے قرآن سے مفہوم ہی لیتے وقت وہ مفہوم نہیں لے رہا جس پر امت کا ماضی میں اجمع ہو چکا ہو تو پھر جمع کا معنی نہیں پایا گیا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جمع مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب بولو جس پر اجمع امت ہے تو جس نے اجمع امت سے ہٹ کے معنی لیا اس نے نیا فرقہ بنایا وہ وَعْتَسِمُ وَعْتَسِمُ کا دشمن ہے اور اگر اس کو بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی مفعول سے حال بنائیں تو پھر اَلَا تَقْدِير يَيْيَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُول فَالْمَعْنَ اِعْتَسِمُ بِجَمِعِ کِتَابِ اللَّهِ اب دیکھو کیسے نکھر کے بات سامنے آئے گی کہا رسی ساری پکڑو رسی ہے قرآن یہ نہیں کہ ایک مانو آئے دوسری چھوڑ دو تیرہ پارہ مانو تیس چھوڑ دو ایک چیز کو مانو دوسری چیز کو چھوڑ دو اپنی پسند اور نا پسند پر قرآن کو حاصل کرو قرآن پر عمل کرو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْدِ الْكِتَاب وَنَقْفُرُ بِبَعْدِ کہ ہم بعض تو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے تو اگر ایسا ہے تو پھر جمیعہ نہیں ہے پھر حبل اللہ جمیعہ نہیں ہے پھر رسی تھوڑی سی پکڑی ہے ساری نہیں پکڑی ارے قرآن کچھ مان لے کچھ نہ مانے تو بندہ مومنی نہیں ہوتا وحدت کہاں سے آئے گی اس بنیاد پر میں پورے وصوق کے ساتھ تمام فرقوں اور تمام جو انفرادی رہیں اور پکڈنڈیاں بنانے والے لوگ ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جمیعہ کے مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر وحتہ سے مو کا مطلب دیکھا جائے تو پورا مطلب صرف اہل سنت میں نظر آتا ہے اب یہاں پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سے مثال پیش کرتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بنیان جو بخاری شریف میں ہے مسلم میں ہے توجہ کرنا چونکہ آگیا ولا تفرق یہ تفسیر کشیری پڑی ہے امام کشیری کہتے ہیں کہ جس چیز سے رب نے روکا ہے وہ شرک تو نہیں مگر شرک کے قریب پہنچنے والی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں بلا تفرق میں جو تفرق ہے اس سے بچ کے رہنا ہے اور لا تفرق پہ عمل کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں لا تفرق اصل میں تھا لا تتفرق ایک تا جو دوسرا تھا وہ لا تفرق لا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی وحدت بیان کرتے فرمایا کہ مسلمان آپس میں یوں ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے عمارت میں دیواریں ہیں دیواروں میں اینٹیں ہیں ساری چیز یہاں سے ہی سمجھ آ جائے گی اگر اینٹ دوسری اینٹ کے قریب نہ آئے تو کیا دیوار بن سکتی ہے قرب ہوگا اینٹ اینٹ کے ساتھ آئے گی پھر دیوار بنے گی پھر پوری بیلڈنگ ہوگی وحدت آ جائے یہ ایک عمارت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں انگلیوں میں ڈالی اس طرح کر کے یہ بتا دیا مومن مومن کے لحاظ سے وحدت بنے گی جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کا بوجھ اٹھائے گی ایک اینٹ اپنا بوجھ اگر کسی پہ ڈال رہی ہے تو کسی کا بھی اٹھائے گی اگر اینٹیں منتشر پڑی ہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ ڈھیر کہلاتا ہے دیوار نہیں ڈھیر میں پڑی اینٹیں ترتیب میں آ جائیں وحدت آ جائے تو پھر قلعہ بن جاتا ہے اگر وہ اینٹیں ویسے پڑی ہوں تو جاکو کو روک نہیں سکتی چور کو روک نہیں سکتی اندر مقدس جگہ تک جانے سے کتے کو روک نہیں سکتی پھر کسی چھت کا بوٹ برداش نہیں کر سکتی پھر خزانے کو بارش سے بچا نہیں سکتی اور جب ان میں وحدت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام کر جاتی ہے ایک اینٹ اکیلی تنہ وزن کے نیچے پسٹ آئے مگر جب اینٹ اینٹ سے ملتی ہے تو پھر اس میں قوت آتی ہے آتے آتے ملتے ملتے وہ اینٹیں ہزاروں ٹن وزن بھی اٹھا جاتی ہیں مگر اٹھاتی تب ہیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اٹھاتی تب ہے جب ان میں وحدت ہوتی ہے اور اٹھاتی تب ہے جس وقت وہ ایک گوسرے کو برداشت کرتی ہیں اب ان کی قوت بڑھ جاتی ہے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے میری آقا صلی اللہ سلام نے یوں انگلیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا بتا صرف ایک ہاتھ ایسے ہو اس میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس طرح دونوں کو ملا کر قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کو کھول نا ہٹانا اگلے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی جو اینٹ دیوار میں آگئی اور دیواروں پہ چھت آگئی اب دیواروں سے ایک دوسرے کی طاقت بڑھ گئی اوپر چھت ہے اب جلدی وہ دیوار گرے گی نہیں یہ سبق ہمارے آقا صلی اللہ اللہ وسلم نے وحدت کا بنیان کی مثال سے دیا یہ مثال تو اکثر لوگ حدیث میں جو ہے پڑھتے ہیں بتاتے ہیں لیکن میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اجلاس میں ایک جگہ کسی بد اکیدہ کو بٹھایا دوسری جگہ کسی کو تیسرے کی کسی کو اور سارا حال بھر کہ یہ وحدت امت ہے میں نے کہ ہرگز نہیں وحدت امت اجسام کی وحدت سے نہیں نظری یاد کی وحدت سے ہیں اگر نظری یہ جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا عارضی ہے اینٹ اینٹ کے قریب ضرور ہو مگر وہ اینٹ تو اینٹ ہو تو پھر اسے ضرور فٹ کرو اینٹ ہو جو بوجھ اٹھا سکتی ہو پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی نظری یہ کے بٹھے میں پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی دوسرے کہتے ہیں بس اینٹ ہونی چاہیے سب ایک جیسے ہیں وہ بھی تو اسی آدم الاسلام کی اولاد ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں ویسے ہیں میں کہتا ہوں مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ کی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ بھی نہیں ویسے کسی سے اٹھا کے تھوڑی سی رکھ دی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کھالی میں تر مٹی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو گندی نالی کی مٹی ہے اب اسے کہوگے وحدت کہ ایک طرف اس مٹی سے بو آ رہی ہے دوسری طرف وہ مٹی پانی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ایسی بلڈنگ تو چوروں کو ہی فیدہ دے گی ایسی بلڈنگ تو کیسے بوجھ اٹھائے گی یعظہ وحدت نہیں کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ تم اسے بٹھا دو جس کا عقید ہے تو ہی درست نہیں دوسرا اسے بٹھا لو جس کا عقید ہے رسالت درست نہیں تیسرا اسے بٹھا لو جو ناموس صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے چوتھا وہ رکھ لو جو ناموس اہل بیعت پہ حملہ کرتا ہے اور کہو یہ وحدت امت ہے نہیں یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے وحدت نہیں ہو سکتی وحدت کے لیے اینٹ کا اینٹ ہونا ضروری ہے ہم کہتے قریب ضرور لاؤ مگر اینٹ تو ہو اینٹ ہو اس سے نہیں پکی ہو اس سے انکار نہیں اور اگر کہو کہ نہیں جس طرح کبھی ہے قریب رکھنا چاہیے قریب کرنا چاہیے اور یہ وحدت ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے جس نے اینٹ بنائی ہیں اس سے تو پوچھو اللہ فرماتا ہے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نہیں کہ ہدایت والے ہوں سارے ایسے نہیں کہ عدل والے ہوں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے امہ یہ ہے وحدت امت امہ اور وحدت امت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امت کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے امت دعوت اور دوسری ہوتی ہے امت اجابت امت دعوت ہے ساری انسانیت ہندو ہو سکھ ہو مجوسی ہو سب کو دعوت ہے کہ مسلمان ہو جائیں لیکن امت اجابت صرف وہ ہے جن انہیں صدق دل سے ماہ مدینہ کا کلمہ پڑا ہے ربیز الجلال یہ فرماتا ہے جس نے پیدا کیا ایسی ہے انسانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت کیسی یہدون بالحق جو حق کی ہدایت دیتے ہیں وَبِهِ یادِلُون اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں ایک جماعت قرآن جب ایک کہتا ہے ایک جماعت ٹھیک دل سب کے ہیں دماغ سب کے ہیں ہاتھ سب کے ہیں کان سب کے ہیں آنکھیں سب کی ہیں مگر ہدایت سب کے پاس نہیں ہدایت ایک جماعت کے پاس اور عدل ایک جماعت کے پاس ہو سکتا ہے کوئی کہے آر ایک ہی کہے گا میں عدل والا ہوں تم جن کو کچھی ایٹ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تجھے کچھی سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں نہیں میرٹ پہ بات کر لو عدل کیا ہے وضو شیفی محل ہی ظلم کیا ہے وضو شیفی غیر محل ہی جو کسی کے شایان شان ہو اسے وہ حق دینا جس کا جو مقام ہو اسے یوں ماننا یہ عدل ہے اور اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے تو دیکھ لو اللہ کو وحدہ لا شریک جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کو جو گھلیاں تھے وہ عدل والا نہیں اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی انہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سننی ہوتا ہے توجہ کرنا توجہ کرنا دیکھو اللہ کو اللہ کا جس نے شریک مانا اس اللہ کا یہ حق نہیں کہ اس کا شریک مانا جائے لہذا جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عسیم الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں مقام نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے معتقادات سے انحراف کیا عدل والے نہیں تو ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ رب زل جلال نے ہمیں عدل والا بنایا نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمی وجوہ میں کسی اور کو مانتے ہیں شان نبوت میں بھی جو سرکار لفظ نہ ہو اور مفہوم نہ ہو اسے نہیں مانتے صحابہ کا عدب ہو اہل بیت اطہار کا عدب ہو اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے کہیں صحابہ کو مانے تو اہل بیت کو نہ مانے اہل بیت کو مانے تو صحابہ کو نہ مانے تو حید بیان کریں تو مقام نبوت میں توہین کر جائیں اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں اللہ کا فضل ہے وَمِمَّن خَلَقْنَ أُمَّة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ میرَٹ پہ اگر عدل پورا اترتا ہے وہ مسلح ہے جسے اہل سنت وَاجَمَات کہا جاتا ہے اب ہم جب کہتے ہیں عقیدے کی بات کرتے ہیں سلا کلیت کرد کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُو ہم اس کے خلاف نہیں ہم کچھی ایٹ کو کہتے ہیں پکالو ہم جس مٹی سے بدبو آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ اسلام کے شایان شان نہیں یہ حفاظت کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی تو اس بنیاد پر اللہ کا فضل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وَسَلیم نے وحدت کی مثال دی اس کا یہ تقاسہ ہے کہ ایٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے جس میں جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے بد عقیدہ بد عقیدہ میں قیامت تک کے لیے جو دین دیا اس دین میں یہ ارشاد فرمایا فرمایا قیامت تک کے لیے چونکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے خطبے ہوتے تھے وقت وقت کے لیے سرکار کے خطبے تھے قیامت تک کے لیے بعد میں امت کیسے رہے گی کیسے گزارا ہوگا ہدایت پر کون ہوگا گمراہی میں کون چلا جائے گا ہماری آقا صلی اللہ علیہ سلم فرما گئے انی تارکن فی کم سکالین سکالین قیمتی چیزیں یا جن کے آداب بجالانا بڑا بسکل ہے سکل ہے دونوں کی حقوق پورے کرنا سکالین بھی ہے شیئین بھی ہے خلیفہ تین بھی ہے یہ سارے لفظ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ میں تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں دو اشیاء چھوڑ کے جا رہا ہوں میں سکالین چھوڑ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میرا قرآن دوسرا میرا خاندان یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب تم تمسک کروگے دونوں سے تو پھر شرط پائی جائے گی اور شرط یہ بھی ہے تمسک تم کروگے وہ اپنی جگہ مستقل ہے انہیں تمہاری ہاچت نہیں تمہیں ان کی ہاچت ہے دامن تم نے پکڑنا ہے قریب تم نے ہو نا ہے گرنٹی سرکار دے رہے ہیں کہ جس کا وہ دونوں ہاتھ پکڑ لیں گے خوزے کوسر تک نہیں چھوڑیں گے کیوں ما ان تمسک تم بے ما دونوں کے ساتھ تمسک ہوگا جب دو چیزوں کو ایک کر دیا جائے ان میں سے جہاں اختلاف ہو جائے دو لیڈروں کا کچھ لوگ ایک کے ساتھ ہو جائیں کچھ دوسرے کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کا گلہ سن لیتا ہے دوسرا پہلے کا گلہ سن لیتا ہے تو پھر انتشار ہو جاتا ہے افتراک آ جاتا ہے لیکن نہیں سنتا آل قرآن کے خلاف کچھ نہیں سنتی یہاں پارٹی بازی نہیں ہو سکتی آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن 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 قفیم القرآن درس قرآن فہم قرآن 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 کر رہا ہے اور آل سے دور ہے اور دوسرا جو آل اور قرآن کو بدلی کتاب سمجھتا ہے قرآن کے بارے میں یہ لکھ دیا پوری اتنی موٹی کتاب فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب معاشر اللہ کہ یہ سارا بدلہ ہوا ہے قرآن کو اتنا ڈی گریٹ کیا وحی کو اتنا ڈی گریٹ کیا کہا کہ وحی میں غلطی ہو گئی تھی معاذ اللہ جبری علیہ سلام تھے آنی تو مولا علی رضی اللہ پر تھی اور وہ بھول کے رسول اکرم پہ لے آیا اب آل کے ساتھ ہونے کے دعوے دار مائل تمسک تم بھی ماں پہ عمل نہیں کر رہے صرف آل کے ساتھ رہنے والے قرآن کو چھوڑ بیٹھے صرف قرآن کو ہائی لائٹ کرنے کے دعوے دار یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کن کے گھر میں اترا تھا ان سے بغز رکھتے ہیں تو پھر انتشار ہوگا اتحاد تب ہوگا وحدت تب ہوگی جب قرآن سے بھی پیار ہوگا اور اہل بیعت سے بھی پیار ہوگا قرآن جمع کرنے والوں سے پیار ہے اور اترت میں تو امہات المومنین بھی ہیں اترت میں اصحاب قصہ بھی ہیں لیکن یہاں دھڑے بندی تب ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے خلاف بات سن سکیں آل جب قرآن کے خلاف سنے تو اپنے دربار سے دفعہ کر دے اس کو کہ ہم نے تو بارہ تانیسی قرآن کی حفاظت کے لئے پیش کی تھے تم ہمارے سامنے قرآن کے خلاف بول رہے ہو اور قرآن کے پاس جا کر آل کے خلاف بول تو قرآن کہتا میں تو ان کے گھر اترا ہو تم انہی کے خلاف ہو تم میری پارٹی کیسے بن سکتے ہو یاد چون کہ یہاں دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تو دونوں کی پارٹی ہی سچی پارٹی ہو سکتی ہے جو دونوں کو مانے جو دونوں کو چھوڑ کے کسی ایک سائید پہ ہو جائے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاس سکتا اور وہ کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تو پھر وحدت کا ایک دوسرا فارمولہ بھی سامنے آیا قرآن بھی ہو اور رسول پاک کا خاندان بھی ہو جہاں دونوں محبتیں اکٹھی ایک سینے میں پائی جائیں اسے حق والوں کا سینہ کہا جاتا ہے اچھا یہ بام ہو سکتا ہے آل کہیں ہو قرآن کہیں ہو نہیں جس مفہوم میں یہاں آل ہے وہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ فرمایا لن یتفرقا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور آل قرآن اور سنت یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے نہ پہلی صدی میں نہ چوتھی میں نہ پندرمی میں نہ قیامت تک یہ جدا نہیں ہوں گے حتی یاردہ علی الحاو حوز کوسر تک تو اکٹھے ہی آئیں گے تو حوز کوسر تک قرآن اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کی وقت یہ صرف سنی کے سینے میں موجود ہے اور اس میں اگر کوئی کچھی ہیٹ ہے تو اس کو ابھی ایمان اور عقیدے کے بھٹے میں پکانے کی ضرورت ہے وہ ویسے ہی کسر ملت میں نہ لگائی جائے ورنہ اتحاد نہیں درار پڑے گی وہ چھت نہیں اٹھائی جائے گی اس کچھی ایٹ پہ ضرب لگا کر چور اندر داخل ہو جائیں گے پکی ہوگی تو پھر کسر امت ہے اس بنیاد پر یہ اگر فارمولہ جو حدیث میں ہے وحدت دونوں میں فرق نہ ہو تو یہ سننی کا سینہ ہے جہاں دونوں طرح کی محبتیں ویاک وقت پائی جاتی ہیں ہمارے ایک اور مثال دی اس مثال کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کماسہ لِل جسد ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لحاظ سے یوں ہے جیسے ایک جسم کے آزا ہوتے ہیں ایک جسم کے آزا وحدت کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے توجہ سے سننا اس میں فرما جیسے جسم کے ایک عزو کو بخار ہو جائے ایک عزو جسم کا بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تدعالہ سائر الجسد باقی سارا جسم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بخار کی دعوت دے دیتا ہے باقی سارے جسم کو بھی بخار ہو جاتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں کو بڑی غلطی لگی وحدت کا مفہوم بیان کرتے وقت وہ نکلے تھے عالم گیر دعوت کے لیے اور کا سارے فرقے جو ہیں وہ ایک جسم کے اجزاء ہیں توجہ کرنا اور کا جیسے ایک جسم کے سارے اجزاء بڑھیں تو جسم بڑھتا ہے اگر ایک ازوی بڑھتا رہے باقی جو ہیں وہ نہ بڑھے تو پھر جسم کیسے بڑھے گا لہٰذا اس شخص نے یہ کہ ہاتھ ایک فرقہ ہے پاؤں دوسرا فرقہ ہے اس طرح سارے آزاد جدا جدا فرقے ہیں یہ ایک جسم کے ہیں ایک فرقہ پھر دوسرے فرقے سے اس کا کوئی تفاوت نہیں سب کو برابر ترقی کرنی چاہیے تو پھر جا کے اسلام ترقی کرے گا اس کے نزدیک روافز کی ترقی خبارج کی ترقی نواسب کی ترقی اور اس طرح متعزلہ کی ترقی اور اہل سنت کی ترقی یہ ایک سپیڈ سے ایک جیسی اور ایک ترقی ہونی چاہیے تب جسم اسلام ترقی کرے گا ورنہ ترقی نہیں کرے گا اس نے یہ مطلب وحدت کا آزا کو فرقے بنا کے خز کیا تو میں کہتا ہوں وحدت کا یہ استدلال بھی سو فی صد غلط ہے توجہ کرنا جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں سطف تارق امتی علا سلاس وسبعین فرق کل ہم فی نار اللہ واحد کہ امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائے باقی سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے اب وحدت کی اس مفہوم کے مطابق اسلام کے تیہتر اجزاء ہیں کیونکہ فرقوں کو اسلام کا جزب مانا گیا تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسلام دین حق کیسی ہو سکتا ہے جو بہتر حصے تو جہنم میں ہو اور جنت میں صرف ایک حصہ ہو ہرگز جسد اسلام کے یہ جز نہیں ہرگز ان کا بڑھنا اسلام کا بڑھنا نہیں جہاں بھی خرابی آئی اس کو صحت کی دعوت دی جائے گی جسم کا جو حصہ پہلے سارا جسم صحیح تھا کٹ کے کوئی رافضی بنا کوئی خارجی بنا کوئی ناسبی بنا کوئی متحضلی بنا کوئی جبری خدری بنا تو یہ بیماری آئی اس جسم کے ایک حصے کی اندر اب اس کا علاج کیا جائے گا اس کو بیماری میں رکھنا یہ اس سے پیار نہیں اس کی بد اعتقادی کو پرموٹ کرنا اس کی بد عقیدگی کو سپورٹ کرنا اس کی اس گندی حیثیت کی تعریف کرنا یہ جسم کا بھلا نہیں جسم کا فائدہ نہیں علاج ضروری ہے بیمار کو بتایا جائے کہ تو بیمار ہے جو بیمار ہو اور اسے کہا جائے تو تندرست ہے یہ بیمار سے دھوکہ ہے یہ بیمار سے فراد ہے ہم ہیں انسانیت کا بھلا چہنے والے کہ جو بھی اسلام کے جسم سے جدا ایک بیماری کی طرف بڑھ رہا تھا ہم نے کہا عقیدہ صحیح کرو صحت کا تقاضہ بیماری دور کرو لیکن اگر دور نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے پیارے جسم سے اس عزب کو کا ٹ دیا رہا تو پھر سارا جسم برباد ہو جائے گا اس کا پاؤں کاٹو ورنہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی اس کی ٹانگ کاٹو ورنہ پورا جسم برباد ہو جائے گا ہم ہیں والا تفرقو والے کہ ہم کہتے ہیں جہاں رفض ہے جہاں خروج ہے جہاں ناسبیت ہے جہاں کوئی بیماری ہے اعتقاد کی اسے دور کرو وہ پھوڑا ہے جلد علاج کرو یہ نہیں کہ اسے چومو بلکل صحیح ہے شاباش پھوڑے تو بھی بڑھ تو پھر جسم ترقی کرے گا نہیں پھوڑے کی اصلاح ضروری ہے اور اگر قابل اصلاح نہ رہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے پھر باقی جسم بچے گا یہ مثالیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح کر کے بتا کے گئے ہیں اس بنیاد پر بلا تفر رکو تھوڑی سی اس میں مزید توجہ کیجئے کون سی چیز ہے جو حرام ہے کون سا کام ہے جو تفر رکو کے زمرے میں آتا ہے سارے آئیمہ نے لکھا وہ اعتقاد کا اختلاف ہے فقہ کا اختلاف نہیں اجتہاد کا اختلاف نہیں ہنفی ہونا مالکی ہونا ہنبلی ہونا شافی ہونا یہ تفر رکو نہیں یہ سارے لا تفر رکو ہیں چونکہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے اور جہاں عقیدے انہم بخاری شریف میں ہے عرفہ کے دن جس وقت منا سے عرفات جا رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ تکبیر پڑھ رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اب کائیسے کو کہو گے کہ صحابہ جو ہیں وہ فرقہ بریت کر رہے ہیں وہ اختلاف کی وجہ سے کوئی ممنوع کام کر رہے ہیں نہیں یہاں تو بخاری میں لکھا ہے جو تکبیر پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ والوں پر رد نہیں کر رہے تھے اب جدہ جدہ کام پایا گیا مگر فرقہ واریت نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ فرو کے اندر اختلاف ہوا روکا بھی گیا ایک دوسرے کو مگر ہم یدن واحد علال کفار کافروں کے خلاف جہاد کرنے میں ایک ہیں اقیدے میں ایک ہیں اگرچہ اجتحادی مسائل میں اختلاف بھی ہو گیا تو یہ لا تفرقو پہ وہ جو لا تفرقو پہ عمل کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں کر رہے بلکہ اتحاد کی بات ہے پھر بھی وہ اکٹھے ہیں تو اس بنیاد پر آج یہ آیت کتنے نام نحاظ سکالر ہیں جو فقی اختلاف کی مزمت کے لیے پڑھتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ہنفی مالکی شافی اس اختلاف کو مضموم قرار دینے کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں تو یاد رکھنا ہنفی مالکی ہنبلی شافی ہونا یہ وحدت امت کے خلاف نہیں وہ وحدت امت کا ہی ایک منظر ہے ہاں جہاں اکیدے کا اختلاف آئے گا وہاں امت کی وحدت کے اندر فرق پڑ جائے گا اور وہاں جا کے سارے احکام بدلیں گے سارے معاملات بدلیں گے اس بنیاد پر جا کر پھر یہ ہے کہ رسی سارے مضبوطی سے پکڑو اور آگے تقسیم نہ ہو ہر چیز کے کئی مفاہیم ہیں کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم کیوں کہ یہ دیوبندی ہے یہ وہابی ہے یہ رافضی ہے یہ خارجی ہے یہ تم وحدت امت کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو میں کہتا ہوں یہ وحدت امت کے خلاف نہیں یہ بیماری کا تیون ہے کہ بیمار کو احساس دلائی جائے کہ وہ اپنا علاج کرائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرق نہ کرو تو کیا اللہ نے فرق نہیں کیا مطلقا فرق نہ کرنا اس کا حکم نہیں حق باطل کا فرق کرنا وہ تو فریضہ ہے قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ما کان اللہ لی یعظر المؤمنین علا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تم ہیں جن پر لفظ مومن بولا جا رہا ہے اللہ تمہیں اسی پر رکھے جس پر تم ہو نہیں اللہ احسانی رہنے دے گا کیا کرے گا حتی یمیز خبیث من الطیب یہاں تک کہ رب امتیاز کر کے چھوڑے گا فرق کر کے چھوڑے گا یہ کعب آیت اتری جب منافقین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا کہ ہم پیچھے پڑتے ہیں نماز ہمارا ان کو پتا نہیں تو رب ذل جلال نے یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ یہ لوگ جنہ ابھی تک تو مومن کہا جاتا تھا آج ان کو مسجد سے نکال دو کیونکہ انہوں نے تمہارے علم کا انکار کیا ہے آیت نے کہا مہ کان اللہ لی یعظر المومنین یعنی لی یعظر الناس مومنین جن پر مومن کا لفظ بولا جاتا تھا ابھی ان کو بعض جو گندے تھے ان کو ننگا نہیں کیا گیا تھا رب نے فرمایا اب ننگا کرنے کا وقت آگیا ہے ہتی یمیز الخبیس من طیب ہم پاک اور پلید جدہ جدہ کریں گے مسجد نبوی شریف میں وہی نماز پڑھے گا جو پاک ہے جو پلید ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے انہوں نے مسجد درار بنائی اگر فرق نہ کرو والی بات متلکن ہوتی تو پھر رب نے فرق کیوں کیا پھر قرآن میں فرق کیوں آیا پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کو مسجد سے کیوں نکالا گیا تو پتا چلا عقیدے کا فرق کرنا تو یہ تو حکم خدا بندی ہے یہ تو سنت الہی ہے ہاں یہ فرق نہ کرو جیسے کوئی کہتا ہے میں کوئیتی ہوں کوئی کہتا ہے میں اماراتی ہوں کوئی کہتا ہے میں مصری ہوں کوئی کہتا ہے میں عراقی ہوں کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں کرنا ایک تو ان سے روکا گیا کہ یوں وحدت کو پارا پارا نہ کرو ایک نام کے نیچے رہو لیکن عقیدے پر آ کر قرآن نے کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب کہ پاک جدا رہیں گے اور پلید جدا رہیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ ایک تھوڑی سی گفتگو میں یہ حوالہ جات تو اب سارے نہیں پیش کرتا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ اسباب انتشار کیا ہیں کیوں افتراک ہے امت میں کیوں انتشار ہے امت میں اسباب انتشار میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محور اسلام تسلیم نہ کرنا یقیناً عقیدہ توحید اول عقیدہ ہے مگر اس دین کی پہچان عقیدہ توحید سے نہیں عقیدہ رسالت سے ہے یہود و نسارہ بھی یہ تو دعوے دار تھے ہم اللہ والے ہیں اگرچہ دعوے میں غلط تھے مگر وہ اپنے آپ کو نبی والا نہیں کہتے تھے نبی پاک سے دشمنی لکھی ہوئی تھی اللہ والے ہم تو اللہ والے ہیں ماذا اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے برگوزیدہ ہیں اب رب نے ان کو جنجھوڑا یہ آیت نازل کر دی کہ محبوب جو تمہارا بنے بغیر میرا بنتے ہیں انہیں فرما دو جب تک تمہارے نہیں بنیں گے میرے بن ہی نہیں سکتے اس پر کچھ لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہم آج بھی ان کو علاج کی دعوت دیتے ہیں یہ وجہ بری انتشار کی اور پھر آگے ایک سیاسی طور پر بھی وجہ بن گئی اگرچہ یہ بات کرنا کڑوی بہت ہے اور اس کی قیمت بھی بہت دنی پڑتی ہے لیکن وحدت امت کے لیے میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں ایک سوچ پہ سعودی عرب عڑا ہے دوسری سوچ پہ ایران عڑا ہے اور وہ سوچ اعتقاطی ایک عقیدے کی سوچ ہے مقصود فکر اور پھر ان کی اپنی لابیاں ہیں ان کی اپنی برادریاں ہیں ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں اور اس بنیاد پر کوئی مرہم مفید ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں ہم شریک جرم نہیں یہ دونوں ممالک برابر کے شریک ہیں ان کے جتے ہیں ان کی آرگنائزیشنز ہیں مختلف ممالک کے اندر جا کر جو جنگیں جنگیں خون خرابہ کرنے والے اور اپنے اپنے سامپوں کو پالنے والے اگر یہ باز آ جائیں تو امت میں وحدت ہو جائے وحدت نہ ہونے کے ذمہ دار یہ دو بڑے ملک ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی قابل غور ہے محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو اور محبتِ صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے محبتِ صحابہ ہو محبتِ اہلِ بیت نہ ہو یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے سینوں میں دونوں محبتیں بیق وقت ہیں اور دوسری طرف کہیں ایک ہے تو دوسری نہیں دوسری محبت ہے تو پہلی نہیں ایجنسیاں ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں انٹرنیشنل فورم پر عالمی سطح پر ممالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے کہ دعویٰ کسی نے ایک محبت کا کیا اور دوسری کو خود پانی بنا تو دوسری محبت کو آگ سمجھا اور دوسری کو پانی تو پہلی کو آگ سمجھا اس سے یمن شام عراق اجڑ گئے اسلامی ملک بہدت پارا پارا ہوئی بلکہ میں تو اپنے امام قدامن تھامتے ہوئے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دونوں محبتیں ضروری نہیں بلکہ دونوں محبتوں کا شریعتری کا ضروری ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم محبت سہابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ دونوں ہوں مگر شریع نہ ہوں تو پھر بھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی محبت ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا مجدد دین و ملت امام آل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز المعتقد پر المعتمد جو آپ کا حاشیہ ہے اس سے میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں اور اس فارمولے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اس فارمولے کی بنیاد پر جو وحدت ہے اس کو کوئی توڑ نہیں شکتا وہ فارمولہ لکھا امام نے ہے مگر اخذ قرآن و سنت سے کیا ہے ارفاز یہ ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لیسا حب السحابات لزواتهم ولا حب اہلِ بیت لانفوسهم بل حبهم کلهم جمیان لیوصلاتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا وحدتِ امت حکومت اس فارمولے پر عمل کرے پوری دنیا اس فارمولے پر عمل کرے کہ محبت کرنی بھی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ دونوں محبتیں ٹکرائیں نہیں مسکراتی رہیں دونوں محبتوں کی مسکن جدہ جدہ نہ ہو کہ ایک طرف ایک سینے میں ایک محبت ہے دوسری طرف دوسرے سینے میں دوسری محبت ہے وہ جدہ جلسہ کرتے ہیں یہ جدہ جلسہ کرتے ہیں وہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف نہیں ہمارا وہ فارمولہ ہے کہ دونوں محبتیں رہتی ایک سینے میں ہیں لَبَئِ لَبَئِ یا رسول اللہ لَبَئِ لَيْسَ حُبُّ صِحَابَ لَيْزَوَاتِهِمْ صِحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت جو شریعت نے ہم سے مانگی ہے جو ایمان کے لیے لازمی ہے وہ صحابہ کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے ذات کی جمع ہے زوات صحابہ کی زوات کی وجہ سے شریعت نہیں کہتی کہ اس کا چونکہ یہ خاندان ہے لہذا اس صحابی سے پیار کرو حُبِ صحابہ کا تقاضہ صحابہ کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے تو پتا چلا حُبِ صحابہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کسی صحابی سے پیار کرنا اس کی ذات کی وجہ سے اور دوسرا ہے کہ پیار کرنا سرورِ کائنات کی وجہ سے لَيْسَ حُبُّ صحابہ لَيْزَوَاتِهِمْ اگلا جملہ بھی سن کے تھرڈ پرسن کو میں کہتا ہوں ذرا سبر بھی کرنا برداشت بھی کرنا وَلَا حُبُّ اَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ اَهْلِ بَيْتِ اَتْحَارِ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے زواد کی وجہ سے نہیں ہے اب رفض ددہ محول میں یہ کیسے کوئی حضم کرے مگر کرنا پڑے گا یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا لَيْسَ حُبُّ صحابہ لَيْزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ اَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ تو محبتِ صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم جھوٹی ہے دوسری قسم سچی ہے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم سچی ہے دوسری قسم جھوٹی ہے اور ہمارے ہاں یہ دیکھے نہیں جا رہا داندلی یہ ہے محبت میں پھر دیکھنا ہے کہ محبت کی قسم کونسی ہے محبت کرنے کا طریقہ کونسا ہے فرمایا ان سب کی محبت کیوں لازم ہے بَلْحُبُّهُمْ جَمِعًا لِوُسْلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سرکار کو محور ماننا کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہلِ بیت ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں اب دیکھنا کیا کمال ہے اور یہ اخذ ہے حدیث سے چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ بیت کے بارے میں اہبو اہلِ بیتی لہبی اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو اگر سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر وحی کے غلطی کے قول نہیں کیے جا سکتے اگر سرکار کی وجہ سے آل سے پیار کیا جائے تو پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو نبیوں کی ہمپلہ یا بڑھایا نہیں جا سکتا پھر جب مانا سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر سرکار کی نسبت کی بنیاد پر سرکار کے صدقے مانا جا رہا ہے سرکار کی وجہ سے مانا جا رہا ہے سرکار ہیں اصل سبب اور اُدھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نہیں کہ فلان کا خاندان چونکہ بڑا تھا قبیلہ بڑا تھا دنیاوی طور پر تو اس لیے ان سے پیار کرو فرمان نہیں اس لیے پیار کرو کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ ان کے صحابی ہیں اب اس پر تفریح مسئلہ اخذ کر کے آل حضر لکھتے ہیں فَمَنْ اَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاجَبَ اَنْ يُحِبَّهُمْ جَمِيعًا فَمَنْ اَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں محبتیں محبتِ رسول کا حصہ ہیں محبتِ اہلِ بیعت کو کم نہ سمجھو یہ محبتِ رسول علیہ السلام ہے محبتِ صحابہ کو کم نہ سمجھو یہ محبتِ رسول علیہ السلام ہے اور جو بھی سرکار سے سچی محبت کا دعوے دار ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے بھی پیار کرے اصحاب سے بھی پیار کرے یہ ہیں جملے بیعق وقت خارجیت ناصبیت رافضیت تفضیلیت سب پر میرے امام نے کہا اس کے اندر ایسا میں نے خلاصہ لکھ دیا ہے یہ کیا کرتا ہے فرمایا وَفِي هَذَ مَا يَكْتَوْ دَابِرَ الْرَافِدَ الْلِعَامِ یہ ان کی جڑیں کاٹنے کا فارمولہ ہے ماننا ہے فرض ہے ماننا اہلِ بیعت اہلِ بیعت صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت فریضہ ہے مگر ان کی اپنی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں اب دوسرا نتیجہ نکالا وہ کیا ہے وَمَنْ أَبْغَدَ بَعْدَهُمْ جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے باز سے بغض رکھے کسی ایک سے بھی ہو تو پھر باز ہی ہوگا اور جو اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے میرے امام کہتے ہیں سابات انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آل سے پیار نہیں کہا جائے گا کہ اس کو نبی پاک سے بغض ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو صحابہ سے پیار نہیں کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مارا ہوا ہے کیونکہ محبت سرکار کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بغض بھی سرکار کی طرف لوٹے گا اس پر کیا خلاصہ لکھا میرے امام نے کوزے میں دریان ہی فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْهُمْ کَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِمْ جس طرح یہ عقیدہ ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْ رُسُلِ کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے فرما ایسے ہی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اہلِ بیتِ اطحار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہم کی افراد میں کسی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں کرتے اس پر ایک تھوڑی سی الجل یہ بھی دور کر دوں کہ قرآنِ مجید میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْ رُسُلِ موجود ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ادھر تل کر رسول فضلنا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد ہم نے رسولوں میں باز کو باز پر فضیلت دی ہے وَلَكَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْد ہم نے نبیوں میں اسے باز کو باز پر فضیلت دی ہے تو پھر لَا نُفَرِّقُو کیا کیا مطلب ہے تو قرآن بتاتا ہے فضیلت اپنی جگہ قائم ہے لَا نُفَرِّقُو کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ماذا اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پیار کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا فرما ایمان کے لئے ضروری ہے کہ یہ فرق نہ کرو سارے نبیوں سے پیار کرو جس انداز میں ایمان بِرْرُسَلْ کے اندر لَا نُفَرِّقُو ہے اسی انداز میں ایمان بِسِّحابہ اور ایمان بِعَلِ الْبَیْتُ میں بھی لَا نُفَرِّقُو ہے درجے ہیں کوئی اس طرف نہ جائے کہ پھر تم پہلا نمبر اور دوسرا نمبر وہ کیوں بیان کرتے ہو وہ اس لئے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں وہ درجوں کا تو فرق ہے لَا نُفَرِّقُو پھر بھی ہے یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ چائش رکھی ہو اس پر تو میری چائش بنتی ہے اور یہ نوڈی مانڈ ہے اور یہ میں مانوں گا یہ نہیں مانوں گا فرمایا جیسے سارے رسول مانوگے تو مومن ہو ایسے ہی سارے صحابہ کو مانوگے سارے اہلِ بیعت کو مانوگے تو پھر محبِ رسول کہلاؤگے ورنہ محبِ رسول نہیں کہلاؤگے آپ اس کی ایک مثال سنو کتنی خوبصورت مثال ہے فرما وَمَنْ اَحَبَّ عَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيَّا یعنی یہ کہ ہم جس فارمولے کے قائل ہیں یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ جی آل والی پارٹی ہے اور وہ ایسا حبہ والی ہے لہذا یہ آپس میں لڑ جائیں گے ہم جس نظریہ کے قائل ہیں اس میں جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو محبت ہے ہی ایک دیکھنا ایک سبب ہے وہ کیا ذاتِ رسول علیہ السلام محبتِ اہلِ بیعت کا سبب اہلِ بیعت نہیں ذاتِ رسول علیہ السلام ہے محبتِ صحابہ کا سبب ذاتِ صحابہ نہیں ذاتِ رسول علیہ السلام ہے جب ذاتِ رسول ایک ہے تو پھر محبت بھی محبت بھی اور جو ایک ہو تو ٹکرائے کیسے ایک ہو تو چپکلش کیسے ہو پھر دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں ہیں ایک ہی گھر میں تو دور کی بات ہے ایک سینے میں ہیں یہ ہے ملک سے دنگا فساد ختم کرنے کا فارمولہ کہ محبت اس طریقے سے کروائی جائے جو شریعت مانتی ہے شریعت چاہتی ہے کہ آل سے سرکار کی وجہ سے پیار ہو اصحاب سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار ہو اب جب کوئی اختلاف کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کہے گا کہ جس نبی کے صحابہ عظیم ہوں اس کی آل بھی عظیم ہوتی ہے اور جس نبی کی آل عظیم ہو اس کے صحابہ بھی عظیم ہوتے ہیں تم دھڑا بندی کیوں کرتے ہو تم پالٹی بازی کیوں کرتے ہو تم انتشار کیوں کرتے ہو لہذا وحدت کا فارمولہ ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی اگر صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے مانا جائے سرکار کی نسبت کی نفی کر کے آل کو آل کی وجہ سے مانا جائے سرکار کی نسبت کی نفی کر کے تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا اگر دونوں کو سرکار کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے یہ آج جو آل سنت میں فطور آیا ہے وہ اس قانون کو نا ماننے کی وجہ سے آیا میں علی اللیلان کہہ رہا ہوں مخالف دھڑے کو علی اللیلان کہہ رہا ہوں وہ آل حضرت کے ان لفظوں سے بغاوت کر رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں قیامت تک کی حالات دیکھ رہی تھی کہ اگر ان کی محبت ان کی وجہ سے رکھی جائے گی تو پھر اکٹھی کیسے پائی جائے گی پھر کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا فرما محبت ہے ایک ذات کی وجہ سے اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی ہر نسبتی برکت والی ہوتی ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ اب سننا وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيَّا جس نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کی ایسے کون لوگ ہیں رَقَنْ نَوَاسِبِ وَلْخَوَارِجِ جس طرح نواسب ہیں خوارج ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو محبت کرتے ہیں مولا علی کے نام سے ان کو موت پر جاتی ہے میرے امام کہتے ہیں عَلِيْمَا اَنَّهُ اِنَّمَا قوافہ کا بیٹا سمجھ کے مانا ہے نبی پاک علیہ السلام کا خلیفہ سمجھ کے نہیں مانا یہ ہے روگ جو حضرت صدیق اکبر کے نام پر خوش ہو مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر مرجھا جائے یہ حُبِ صدیق اکبر میں بھی کھوٹا ہے کیونکہ حُبِ صدیق اکبر بھی سرکار کی وجہ سے ہے تو جن کے پہلے خلیفے سے پیار ہے ان کے چوتھے سے بھی پیار ہے جن کے سسر سے پیار ہے ان کے داماد سے بھی پیار ہے جب سرکار کی وجہ سے ہے تو اگر کوئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا پیار کرے گا تو پھر مولا علی کا بھی ضرور ہوگا یہ دونوں محبتیں سچی ہوں تو اکٹھی پائی جاتی ہیں جھوٹی ہوں تو جدہ جدہ پائی جاتی ہیں کیونکہ سبب ایک ہے محبت بھی ایک ہے تو اس بنیاد پر آپ نے فرما عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے کے دو طریقے ہیں صرف ہم محبتِ صدیق اکبر کے دائی نہیں حبِ صدیق اکبر کے شریع طریقے کے علم بردار ہیں محبتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے ان کو ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے ماننا دوسرا یہ ہے آمنا کے لال کا خلیفہ سمجھ کے ماننا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے مانے گا وہ شریع محبت کر رہا ہے اور یہ اب مولا علی سے بگرز نہیں رکھ سکتا یہ ان سے بھی پیار کرے گا اور دوسری طرف فرمایا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيَّا یہ جو روگ ہے رات کے سپہر میں میں ان لوگوں کی شفا کی دعا کر رہا ہوں مَنْ اَحَبَّ عَلِيَّا وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَقَر کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کرے کر روافے دے یہ مثال میں لکھا سنگل پیار ایک سائیڈ کا پیار الہز کہتے ہیں اولیما انہو انما یُحِبَّ عَبْن عَبِي طَالِب لَا خَرْسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آج والے وہ نیم کیسے یہ جملہ برداشت کریں کہ حبِ علی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ان کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کرنا دوسرا ہے نبی علیہ السلام کا بھائی سمجھ کے پیار کرنا میرے امام میرے امام نے کہا جس نے علی علی تو کیا اور صدیق صدیق سے جلا اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے آمنہ کے لال کے بھائی سے پیار نہیں کیا روک دیکھے ہی آنی رہا بیماری کہاں سے ہے ڈاکٹر تو ہم ویسے ہی ہیں لیکن یہ بات میرے امام کی ہے آپ فرماتے ہیں مَنْ اَحَبَّ عَلِيَّا وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكَرْ قَرْ رَوَافِذْ اَوْلِيْمَا اَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبُّ اِبْنَابِ تَالِبْ ایک محبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے اور دوسری محبت ہے سرکار کا بھائی سمجھ کے کہا ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے جو محبت ہے شریعت نے یہ نہیں مانگی مولا علی کی محبت شریعت نے وہ مانگی ہے جو سرکار کی نسبت سے ہے اب توجہ کرنا یہ بات بیان کرنا آسان نہیں آپ کو پتا ہے بولنے پر آج جب کوئی ایک بار بولا پہلے جو زبانے کہتی تھی ان کو عظیم ہستیاں بتاتی تھی اب ان کی قبروں کے عباؤ اجداد کی قبروں کی تختیاں بتا رہے ہیں یزیدی کہ تانے کوئی کروڑ بار دے ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے ہماری خون کی ایک ایک بوند حسینی ہے ایک ایک قطرہ حسینی ہے حشر کو ہوگا یہ معلوم کس نے مچائی کس کی دھوم آلہ حضرت سے جو باغی ہیں ان سے ہماری بات ہی نہیں جو کہتے ہیں آلہ حضرت کو جو کراس کر چکے ہیں اور جو اب تک نام لیوا ہیں آلہ حضرت کے وہ تو اس لفظ کو پڑھ لیں محبتِ علی کی دو قسمیں ایک شریعت میں جائز دوسری ناجائز جو ناجائز جہاں ہو وہاں محبتِ صدیق نہیں ہوتی اور جو جائز محبتِ علی ہے وہ ہوتی تب ہے جب محبتِ صدیق بھی ہوتی ہے لفظ سنو وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّا وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكَرْ قَرْ رَوَافِرْ اَوْلِمَا اَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبُّ عِبْنَ عَبِي طَالِبْ لَا آخَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَوَلِيَّهُ وَنَائِبَهُ اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا اس نے سرکار کے نائب سے پیار نہیں کیا مولا علی سے ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت اس پرسنل میں پیار کیا اب جو شجرے گم کرتے پھر رہے ہیں کتنے ہدایے سے بھٹک چکے ہیں کتنے دور جا چکے ہیں اب یہاں پر آلہ حضرت فاضلِ بھرِلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَحَا زَمَانَا قَوْلِ الْمَوْلِوِي مولوی سے مرادہ مولانا روم کہتے ہیں یہ ہے مولانا روم کے اس قول کا مطلب مولانا روم کہ کس قول کا مطلب کہ مولانا روم نے کہا تھا اے گرفتارِ ابو بکر و علی تو چہدانی سر حق کے غافلی کہ اے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کہ گرفتار تو چہدانی سر حق کے غافلی تجھے حق کا کیا پتا تو تو ہے ہی غافل گرفتارِ ابو بکر کو بھی آؤٹ کر دیا گرفتارِ علی کو بھی آؤٹ کر دیا پریشان نہ ہونا وہ آؤٹ ہونے والے ہوئے ہیں سننی پھر بھی گراؤنڈ میں ہی ہیں اس واسطے تو میرے امام نے دو قسمیں بنائی دو قسمیں محبت کی گرفتارِ ابو بکر صدیق کون ہے گرفتارِ ابو بکر صدیق وہ ہے جو صدیق صدیق تو کرے علی علی سے جلے گرفتارِ علی وہ ہے جو علی علی کرے صدیق صدیق سے جلے مولانا روم کہتے ہیں دونوں ہی فارغ ہیں اور ایمان یہ ہے کہ ایک سانس میں ابو بکر ابو بکر کرے دوسری سانس میں علی علی کرے اب میں رات کی اس پہر میں پورے عالمِ اسلام میں جو دو قوتیں لڑ رہی ہیں کسی نے دائش بنائی تو کسی نے زینبی یون بنائے اجڑ گیا لیبیا تباہ ہوا عراق یمن شام وزیرستان ہمارے پاس فارمولہ ہے آگ بچھانے کا آگ آگ رہے پانی پانی رہے اس کو اتحاد کہتے ہو نظریاتی وحدت پھر اتحاد ہے غلط کو غلط کہہ کر اسے صحیح ہونے کی دعوت دو بیمار کو بیمار کہہ کر اس کی شفا کے لیے کوشش کرو وہ مریض مانے اپنے آپ کو دوائی استعمال کرے یہ محبت ہے جو ٹکراتی نہیں ایک سینے میں رہتی ہے کیونکہ ہے سرکار کی وجہ سے ٹکرائے کیسے سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلا تشبیع و تمثیل سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں یہ مسئلہ اس مثال سے کروڑ ہا درجہ بلند ہے لیکن سمجھنے کے لیے جو اس وقت ہو رہا ہے وہ آشرے کے ایک نیک بندہ ہے اس کے ساتھ لوگ تین طرح کے ہیں پیار کرنے والے کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ددھیال والے ہیں کچھ اس لیے کرتے ہیں وہ اس کے ننیال والے ہیں اور کچھ اس لیے اس کی اپنی جو حیثیت ہے تقویٰ و طہارت کی اس وجہ سے کرتے ہیں ایک طرف ددھیال والے جلسہ کر رہے ہیں چونکہ یہ ہماری نسل سے ہے لہٰذا بڑا ہے ماں تو اس کی کسی کھاتے کی نہیں تھی یہ چونکہ باپ اس کا ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے اس کی بڑی شان ہے اب ان کو ہو سکتا ہے اپنے موقع پر اسی پیارے بندے کی ماں کو گالیاں دے دیں اور دوسری طرف جن کو اس کی ماں کی وجہ سے کیونکہ برادری سے اس کی ماں ہے اس سے وہ پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کی شان کا جلسہ کرتے ہوئے اس بندے سے پیار شو کر رہے ہیں کہ زہر سے ہمارا بڑا پیار ہے اور ہم اس کی ماں کا جلسہ کر رہے ہیں ہو سکتا اس کے باپ کو گالیاں دیں کہ باپ کو کسی قسم کا نہیں تھا یہ اچھا اس لیے ہے کہ ماں اچھی ہے اور جب یہ ماں والے جلسہ کر کے اس بزرگ کا جس کے وہ مرید بنے ہوئے ہیں اس کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور باپ والے اس کے پیار کی آر میں اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں تو خود اس بزرگ پہ کیا گزرے گی وہ کہے گا یہ کمینے جنہوں نے میری شان کی آر میں میری ماں کو گالیاں دیں یا میری شان کے جلسے کی آر میں میرے باپ کو گالیاں دیں یہ تو جلسہ نہ کرتے تو اچھے تھے کیونکہ ان کا جلسہ اس وقت تک ہوتے ہی نہیں جب تک مقابل فائرنگ نہیں کرتے اور اس کو صرف وہ پسند آئیں گے جو نہ ماں کو گالی دیتے ہیں نہ باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس ولی کو نیک ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں بلکہ سمجھو سمجھو رافضی جلسہ کرے اور بلا تشبیح و تمثیل صحابہ کو بھوکے ناصبی خارجی جلسہ کرے اہلِ بیعت کو بھوکے بلا تشبیح و تمثیل سرکار دونوں کمینوں سے ناراض ہیں یہ تو نہ کرتے تو اچھا تھا اب ان کا پیار سرکار کی وجہ سے اگر ہوتا تو نہ دیتے اے یہ سننی شان والا جو سرکار کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو اس کا یہ نہیں کہ اس کو تھنڈ تب پڑے کہ صحابہ کو گالی دے گا تو تھنڈ پڑے گی یا اہلِ بیعت کو گالی دے گا تو تھنڈ پڑے گی مازاللہ نہیں نہیں یہ دونوں کا عدب کرے گا تو تھنڈ پڑے گی کیونکہ یہ کوئی اپنا علیدہ وجہ اس نے نہیں بنائی ہوئی یہ شریعت کے مطابق سرکار کی وجہ سے مان رہا ہے یہ آج چل رہا ہے رافضی کا جلسہ خارجی کے خلاف خارجی کا جلسہ رافضی کے خلاف یہ انتشار ہے یہ فرقہ واریت ہے وحدت کیا ہے کسی نہ ایک ہو زبان ایک ہو کیا کہے ایک وقت کہے یا سدھی یا سدھی یا سدھی یا علی یا علی یا علی یہ ہے سنی ہونا دوسرا اپنا دھڑا بھو پورا کر رہے ہیں سرکار کی بات نہیں سرکار تو جس گوڑے پہ بیٹھیں اس کے بارے میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب بھی اس عبداللہ بن عبی بن سلول سے زیادہ اچھا ہے تو جس گوڑے کی پشت پہ سرکار بیٹھیں تو اتنا عدب والا ہے تو جن کی پشت پہ بیٹھ کے غار میں گئے تھے ان کا کتنا عدب ہوگا تو اس واسطے انتشار کا سبب اگرچہ یہ بہت سے زیادہ ہیں مگر میں اس پر اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسئلہ ختم ہے محبت صحابہ بھی ضروری ہے محبت احلِ بیعت بھی ضروری ہے محبت صحابہ والے کی محبت احلِ بیعت والے سے جنگ نہیں محبت احلِ بیعت والے کی محبت صحابہ والے سے جنگ نہیں یہ جنگ تب نہیں ہوگی جب دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہوں گی اس پر امت کی وحدت ہے اور میں یہ فارمولہ علم و تقد پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں سب تیر بازوں کو سب تیر بازوں کو کہ خدا رہا آلِ سنت کہ انتشار کا باعث نہ بنے آلِ سنت کے نظریات ہی وہ ہیں جہاں تمام کوئی کٹھا کیا رہا سکتا ہے نظریہ مان کے لئے کہ اس نظریہ کو مانیں لیکن ادھر سے سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں اور ہم بھی گالی پروف ہیں کچھ لوگ تو دو دن نہیں نکالتے اللہ کا فضل ہے ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہو چکی ہے میں نے جیل میں یہ لکھا تھا گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ میرے دشمن کتنے ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں نگاہِ مصطفیٰ کا ہی اے عاصف یہ کرشمہ ہے کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں یہ گھٹی ہے میرے مرشد کہ فیضِ عام کی عاصف زخم کھا کے بھی پھر نغمِ رضا کے ہی سناتا ہوں حافظ الحدیث امام الاسر حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدر سسیر العزیز میرے میں کچھ ہے جس کو کمال کہا جائے وہ سب ان کے فیض کا ہے اور جو میرے عیب ہیں وہ میرے ہیں ان کی نگاہِ فیض بارنے ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بکشا اور اسی کی بنیاد پر یہ دعا کے وقت میں دعا کی شکل میں اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا ہوں یا الہی نظرِ رحمت جانِ رحمت کے تفیل یا الہی نظرِ رحمت جانِ رحمت کے تفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمہ سمجھا گیا وہ ہی کر کے اہلِ سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغباں سمجھا گیا وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازدان سمجھا گیا گردشِ ایام نے جب نوچے چہروں سے نکاب وہی وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا گردشِ ایام نے جب نوچے چہروں سے نکاب وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا اور اہد جن کا فائنل تھا موت پر حلف اہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے خاندانی دیغزن وقفِ تملک ہو گئے خوش آمد اہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے خاندانی دیغزن وقفِ تملک ہو گئے گردشِ ایام نے جب آز مایا برملا جن سے گہری قربتیں تھیں لا تعلق ہو گئے اللہ کا فضل ہے اس کی دیہو توفیق سے وحدتِ امت جن کا جھنڈا ان دلائل کی روشنی میں ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جہاں جہاں سکم ہے ان کو دعوت دے رہے ہیں ہم بیمار کو بیمار نہیں رہنے دینا چاہتے ہمیں ان کی بیماری سے پیار نہیں ہمیں ان کے شفا سے پیار ہے وہ اس فارمولے پہ آئیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں آپ تمام حضرات نے یوں ہی بیٹھے رہنا ہے ابھی صدارتی خطاب بھی ہونا ہے اس سے پہلے عاشمی صاحب کدھر ہے فیاض صاحب یہ علماء کرام جنہوں نے اتنے سال لگا کے پڑا ہے چند گھڑیاں آپ نے ان کے عزاز کے لیے بیٹھنا ہے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا یوں ہی بیٹھے رہنا ہے اور ان کو اب قبلہ میاں صغیر عامل صاحب دستار فرمائیں گے جتنے بھی پیرانے طریقت ہیں بیٹھے ہیں علماء کرام سارے کے سارے اس میں شریک ہوں اور دستاریں تقسیم کر دی جائیں مشایق کو اور اس کے بعد نام جو ہیں وہ پکارے جائیں اور مسلسل نام لیتے جائیں اور شیوخ کے سامنے علماء کرام آ کر پیش ہوتے جائیں اور شیوخ جو ہیں ان کی دستار فضیلت کرتے رہیں سب سے پہلے سادات کرام کے نام لیں جو تخصص سے فارغ ہوئے جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئے سارے سادات کرام کی دستار سادات کرام جو تشریف فرما ہیں وہ ان کی دستاریں فضیلت کریں فوراں نام لینا شروع کریں سادات کرام کے اور زفر صاحب یہ امامیں تقسیم کر دیں شیوخ کے پاس تاکہ چند منٹوں میں یہ دستار کا پروگرام مکمل ہو جائے فیاض صاحب نام لینا شروع کریں شروع کریں تمام آپ سنیں دستار بندی ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے میں دعویٰ دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا سید محمد سکلین شاہ جلالی جن کا تعلق مزفرگر سے ہے تشریف لائیں ان کی دستار کی جائے گی حضرت علامہ مولانا سید حافظ حافظ سید آصف علی شاہ صاحب ان کا لاہور سے تعلق ہے یہ تشریف لائیں ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی حضرت علامہ مولانا سید محمد علی حسنین شاہ گلانی ان کا تعلق زلہ ننکانہ سے ہے یہ بھی تشریف لائیں ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب منقشبندی صاحب اس کے علاوہ آتانہ علا کوٹلے آشریف کے سجادہ نشین میاں سغیر صاحب ہیں باپ کی بھی علماء کرام جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی دستار فرزیرہ سجائیں گے حضرت علامہ مولانا سید محمد مظر فرید شاہ صاحب گلانی چشدی جن کا تعلق زلہ ننکانہ سے ہے یہ تشریف لائیں ان کے دستار بندی ہوگی حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب ان کا تعلق زلہ ویاری سے ہے تشریف لائیں حضرت علامہ مولانا سید محمد آدم شاہ صاحب قادری ان کا تعلق بلوچستان سے ہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ زیب شاہ صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد فیصل محمود نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عادل علی جلالی اتاری صاحب لاہور حضرت علامہ مولانا محمد انصر علی جلالی صاحب ان کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لائیں ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی حضرت علامہ مولانا مطین الحسن جلالی صاحب ان کی بھی دستار بندی ہوگی حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان احمد جلالی صاحب حافظہ بات سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا عادل رزاق جلالی صاحب گجرات سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد نوید نومان جلالی صحیفی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا شارف جلالی صاحب ان کا تعلق ملتان سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد عویس جلالی رزوی صاحب ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے حضرت علامہ مولانا غلام احمد جلالی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا اجاز عمد جلالی صاحب ان کا تعلق اکارہ سے ہے دستار بندی ہو رہی ہے ان کی حضرت علامہ مولانا محمد ادنان عمد جلالی صاحب ان کا تعلق اکارہ سے ہے حضرت علامہ مولانا علی نواز جلالی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد یاسین جلالی صاحب ان کا تعلق سہیوال سے ہے دستار فضیلت ان کی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا آمد حسن جلالی صاحب ان کا تعلق اکارا سے ہے دستار بندین کے بھی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا محمد شبان رزیوی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد آحمد خرشید صاحب ان کا تعلق زلہ رحیم یار خان سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد صدق حسین نوری صاحب ان کا تعلق فیصلہ بات سے ہے یہ اب آپ ادھر نہ کھڑے ہوں آگے جائیں آگے علماء کرام سے اپنی دستاریں فضیلت لیں اور اس طرف جائیں اترتے جائیں وہاں ان کو ہار پہنانے والے نیچے کھڑے ہیں آپ اترتے جائیں حضرت علامہ مولانا محمد فاروق چستی صاحب ان کا تعلق صادق آباد سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد شبان رزیوی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد شاہد صاحب کروڑ پکا لودنا سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسلام قادری صاحب ان کا تعلق صحیبال سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد اکرم حسینی جلالی صاحب ان کا تعلق سندھ سے ہے دستار فضیلت ان کی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا فیض محمد حسینی جلالی صاحب ان کا تعلق سندھ سے ہے دستار فضیلت ان کے سر پہ سجائی جا رہی ہے حضرت علامہ مولانا عاصف شہزاد میروی صاحب کروڑ پکا زیرا لودنہ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد لکمان حسینی جلالی صاحب ان کا تعلق زیرا رحیم یارخان سے ہے حضرت علامہ مولانا غلام یاسین قادری جلالی صاحب ان کا تعلق لودنہ سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد علیاس جلالی صاحب کروڑ پکا لودنہ سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد عابد سکندر جلالی صاحب ان کا تعلق چستیاں باول نگر سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد راشد جلالی صاحب کروڑ پکا لودرہ سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد شابان حسینی جلالی صاحب ویہاڑی سے تعلق حضرت علامہ مولانا محمد عاصف جلالی صاحب جو توہی مزفرگر سے ان کا تعلق ہے حافظ محمد عبدالشکور سعیدی صاحب ڈیڑا غازی صاحب سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد علیدہ جلالی صاحب ان کی دستار بندی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جلالی صاحب ان کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے دستار بندی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم فریدی صاحب ان کا تعلق پاک پتن سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رزوی جلالی صاحب ان کی دستار بندی ہو رہی ہے ان کا تعلق بھی پاک پتن سے ہے حضرت علامہ مولانا علی نواز جلالی اتاری صاحب فیصلہ باس ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد جشان ریدوی صاحب ان کا تعلق شکرگڑ سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد وسیم سعیدی جلالی صاحب خانے وال سے تعلق رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سحیب روحیم رومی جلالی صاحب لوطرہ سے تعلق حضرت علامہ مولانا محمد راشد شفیق قادری صاحب سندھ سے ان کا تعلق ہے شکار پر سندھ سے یہ سندھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں آپ اب آپ ادھر کھڑے نہ ہو ادھر ادھر ہو جائیں یہاں پہ کھڑے نہ ہو یہ جگہ جو ہے یہ کنجسنسی ہو گئی ہے ادھر ادھر ہو جائیں حضرت علامہ مولانا محمد شہیب قادری صاحب مظفر گھر سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق سلطانی صاحب ادھر سے دستار کرا کے اس طرف سے نکل جائیں ادھر نہ آپ کی بڑی مہربانی یہ جگہ بہت کنجسنسی ہو گئی ہے حضرت علامہ مولانا علی المتضا جلالی صاحب خانے وال سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا عبدو بید الرحمان چستی جلالی صاحب باول نگر کی سرزمین سے یہ مرد مجاہ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ندیم سعیدی جلالی صاحب ویاری کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا محمد اکبر علی جلالی صاحب ان کا تعلق خانے وال سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال علی قادری صاحب مظفرگڑ کی سرزمین سے یہ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد جنید قادری جلالی صاحب مظفرگڑ سے پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور آج ان کے سر پر دستار فضیرت سجائی جا رہی ہے حضرت علامہ مولانا محمد صفدق قادری جلالی صاحب ان کا تعلق خانے وال سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف رزوی جلالی صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے اب آپ سے التماس ہے کہ یہاں رشنہ کریں ادھر ادھر ہو جائیں بڑی مہربانی یہاں پر رشنہ کریں بڑی بڑی اسلیان تشریف فرمائیں یہاں پر اور ابھی میں نام لوں گا بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں حضرت علامہ مولانا فضل رسول شاہ صاحب خانوال سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا غلام فریض جلالی صاحب ان کا پاک پتن سے تعلق ہے ویاری سے تعلق رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمران ساکھی صاحب بہت بڑا نام قصور سے ان کا تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کی دستار بندی ہو جگی حضرت علامہ مولانا محمد رزوان جلالی صاحب کروڑ پکا لودرا سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد انصر سائیدی صاحب یہ تشریف لاتے ہیں اور ان کا بھی ز guarding زیلہ مزفرگر سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد زاہد جلالی باروی صاحب ان کا تعلق خانے وال سے ہے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد وقار عمد جلالی صاحب پاک پتن سے ان کا تعلق ہے میں جو اب نام لینے لگا ہوں بہت بڑے بڑے نام ہیں ان سے التماس ہے کہ یہ کبھلا ڈاک شاہد کے سپاس تشریف لائیں اور ان کی یہ دستار بندی ہوگی میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد آسم بادشاہ جلالی صاحب حویلی لکھا زلاہ اکارا سے تعلق ہے ساجے صاحب کیمرہ لے کے قریب ہو جائے ان کی تصویر لے لیں یہ بھی بہت بڑی ہستی ہے ان کی دستار فضلت ان کے سجائے جا رہی ہے حضرت علامہ مولانا غلام مہیدین رزوی صاحب زلاہ بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے یہاں سے رش ختم کریں یہاں رش بالکل قابل قبول نہیں ہے آپ آپ سے التماس ہے کہ سیڑ پہ ہو جائیں اب میں ایک نام لینے لگا ہوں بہت بڑا نام ہے اور ہمارے آئی ٹی کی وہ جند اور جان ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عثمان مزری جلالی صاحب منڈی بہاود ان سے ان کا تعلق ہے کمولہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی دستار فضلت سجائی جائے گی مولانا محمد ساجے صاحب تصویریں بڑی شاندار ہونی چاہیے ہمارے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے بڑی محنت کر کے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے انہیں کے ساتھ ساتھ تشریف لاتے ہیں انہیں کے دوست انہیں کے دست راس حضرت علامہ مولانا محمد رمضان کا بھی جلالی صاحب قصور کے ساتھ ان کا تعلق ہے قصور کا چمکتا ستارہ تشریف لا رہے ہیں کمولہ ڈاکٹر صاحب ان کے سر پر دستار سجائیں گے ان کے بعد اکارہ کی سر زمین سے ایک چمکتا ستارہ حضرت علامہ مولانا محمد عظمت علی جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں کمولہ ڈاکٹر صاحب سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں اب میں علماء کرام کو بلا رہا ہوں یہ رشت قتم کریں یہاں سے رشت قتم کریں بہت مہربانی آپ کی یہاں سے رشت قتم کر دیں یہاں پہ بہت سارے ازاد کھڑے ہیں میں آکے نام لے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد بلال جلالی صاحب گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد عویس عارف مصطفی صاحب زلہ لاہور سے تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا علی رضا جلالی صاحب زلہ منڈی بہاہ دین سے ان کا تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا آمیر سحیل جلالی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے یہ تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا محمد زاہد باروی صاحب خالبال سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا شاہد فیضتاری صاحب ان کا ویاری سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد شابان قادری صاحب بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد شاکر جلالی صاحب جلال پر ملتان سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد آسن فاروق جلالی صاحب سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد شاداب رضا رزوی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کی دستاریں فیزے سجائے جائے گی یہ رش ختم کر دے رش بہت ہو گیا ہے ادھر سے رش ختم کریں اب میں ایک بہت بڑا نام لینے لگا ہوں جن کی خدمات بہت بڑی خدمات ہیں اور ہماری آئی ٹی کے ساتھ انہوں نے بڑا تعاون کیا میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عثمان تاری جلالی صاحب گجرہ سے تعلق ہے ساجد صاحب ذرا قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں گجرہ سے تعلق ہے انہیں کے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق صاحب گجرہ سے تعلق یہ بھی بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی تشریف لاتے ہیں کبرا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ان کے دستار فضیلت سجائے جائے گی عثمان صاحب سے کہتا ہوں عثمان صاحب کبرا ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں دستار فضیلت ان کے سر پر سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اتاری جلالی صاحب ان کے بعد حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی حبیبی صاحب خاران سے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے تشریف لاتے ہیں دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا بیلال عبد حبیبی صاحب بلوچستان سے ان کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا محمد وقاس عرشد جلالی صاحب ان کا تعلق بلوچستان سے ہے حضرت عزلہ رحیم یار خان سے ہے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد عبد رونانی صاحب راجن پر سے تعلق ہے حضرت علامہ مولانا فاروق عبد رونانی صاحب ان کا تعلق جلہ رحمیار خان سے ہے حضرت علیہ مولانا محمد فیاض سعیدی صاحب باول پر سے ان کا تعلق مولانا محمد اخطر جلالی صاحب خانے وال سے ان کا تعلق مولانا محمد حفیظ جلالی صاحب رحمیار خان سے ان کا تعلق مولانا محمد خان قادری صاحب جیکب آبا سے ان کا تعلق مولانا محمد نواز سلیمان جلالی صاحب درہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق مولانا محمد حسن سعیدی صاحب زلہ رحمی یار خان سے ان کا تعلق مولانا محمد بہادر سعیدی جلالی صاحب مظفرگر سے ان کا تعلق مولانا حافظ محمد رشاہ جلالی صاحب گجرہ والا سے ان کا تعلق قبلہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے چشم و چراغ مولانا محمد اسامہ جلالی صاحب منڈی باہدین سے ان کا تعلق حضرت علامہ مولانا محمد طلع جلالی صاحب جو قبلہ قائد محترم کے بتیجے ہیں منڈی باہدین سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیں ان کے سر پر کبلہ ڈاکٹر صاحب دستار فضلت سجائیں گے مولانا محمد زشان تنویر جلالی صاحب گجراہ سے ان کا تعلق آمیر سناؤلہ جلالی صاحب لہور سے ان کا تعلق مولانا نیاز حسین سعیدی صاحب مضفرگر سن کا تعلق محمد یوسف قادری صاحب ان کا تعلق ملتان سے ہے مولانا محمد عبد المجید صاحب لہور سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد شاہ زیم جلالی صاحب مولانا محمد مدسر علی جلالی صاحب شیخ پورا سے تعلق ہے مولانا محمد آفتاب جلالی صاحب میاں والی سے ان کا تعلق ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام حضرت علامہ مولانا محمد عزیفہ جلالی صاحب بکی شریف سے تعلق قبلہ قائد محترم کے بتیجے ہیں تشریف لاتے ہیں قبلہ قائد محترم کے پاس اور ان کے سر پر دستار فضلت سجائی جائے گی میں اب نام لینے لگا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد فرید عمد حبیبی صاحب اب نام آ رہا ہے وہ نام جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے ہر وقت قبلہ قائد محترم کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اپنی جند جان قبلہ ڈاکٹر صاحب پر قربان کرنے کے لئے تیار میری مراد ہمارے جگر ہماری جان مولانا حناند رضا حبیبی صاحب کوئٹہ سے تعلق نارا تکبیر لورا رسالات مولانا محمد علی اکبر نقشبندی جلالی صاحب ساجد صاحب و ناس صاحب کی تصویر بننی چاہئے حضرت علامہ مولانا علی اکبر نقشبندی جلالی صاحب زفر وال سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد سحیب عمد صاحب خوشاب سے ان کا تعلق ہے مولانا مدستر رضا محمدی سیفی صاحب فروق آباس ان کا تعلق ہے مولانا ساکیب رضا نقشبندی صاحب منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے مولانا طائر صدام نومانی صاحب گکھر منڈی سن کا تعلق ہے مولانا اکرام الحق قادری صاحب وہاڑی سن کا تعلق ہے مولانا محمد اقبال حسینی صاحب زل Psal den والے خانے والسن کا تعلق ہے مولانا محمد زیاد حسین جلالی صاحب زل Allison کا تعلق ہے مولانا محمد عمان شفیق یوسفی صاحب حضرت علامہ مولانا اجاز امان یوسفی صاحب اولی لکھا سن کا تعلق ہے اب میں نام لینے لگا ہوں بہت بڑا نام قبلہ قائد محترم کے شیر جنہوں نے جنہوں نے اغیار کو نتھ ڈال کے رکھا ہوا ہے مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب قبلہ قائد محترم کے پاس آئیں گے ان کی دستار ہوگی محترم جناب مولانا محمد ساجے صاحب قریب ہوں تصویر بنائیں جناب شاہد عمران جلالی صاحب بہت بڑا نام ہے مبلغین کے اندر فضلہ جامعہ جلالیہ کے اندر لیکن میری آواز سننی رہے ڈاکٹر صاحب کے قریب تشریف نہ ہیں قبلہ قائد محترم کے پاس آئیں ان کے سر پر دستار فضلہ سجائے جائے ان کے بعد حضرت علام مولانا محمد آسم رضا جلالی صاحب حافظہ باس اندر کا تعلق حضرت علام مولانا محمد وقع ستاری صاحب یہ شاہد عمران صاحب کو جگہ دیں کہ بہت ڈاکٹر صاحب کے پاس انہیں جانے دیں ان کے سر پر دستار فضلہ سجائے جائے گی بڑی برکتیں لوٹنے والی شخصیت اور بڑا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد رمیز اسلام اتاری صاحب اکارہ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد عثمان اشرفی جلالی صاحب منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے مولانا عزر حسین ترازی جلالی صاحب ان کا پاک پتن سے تعلق ہے مولانا عبداللہ جلالی صاحب ان کا فیصلہ باہ سے تعلق ہے مولانا محمد آمد ستار جلالی صاحب ویلی لکھا دلہ اکارا یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں تشریف لاتے ہیں ان کا بھی جو ہے کبلہ قائد محترم کے پاس ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی بہت بڑا نام لینے لگا ہوں بہت بڑی شخصیت ہیں کبلہ قائد محترم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے میری مراد خوشاب کی سرزمین کا چمکتا ہوا ستارہ مولانا محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب کبلہ قائد محترم کے پاس تشریف لائیں گے ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی ایک بہت بڑا نام جناب مولانا پیر محمد ادر زیاد صاحب ان کا اکارا سے تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا محمد عثمان غنی جلالی صاحب ان کا تعلق میاں والی سے ہے ذرا جلدی تشریف لے آئے ان کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا محمد کاشف باول نگر باول نگر سے ان کا تعلق ہے تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی حضرت علامہ مولانا قاری فیدا حسین جلالی صاحب ملتان شریف کے یہ چمکتے ہوئے ستارے تشریف لاتے ہیں دستار فضیلت سجائے جائے گی مولانا محمد طیب رضا نقشبندی صاحب زلہ ویاری سے ان کا تعلق ہے سر پر دستار فضیل سجائی جا رہی ہے حضرت علامہ مولانا محمد طیب رضا نقشبندی صاحب ان کا تعلق زلہ ویاری سے ہے تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر دستار فضیل سجائی جائے گی اب جناب فضلہ تخصص فی الفقہ والاقائد سیشن دوزار اکیس حضرت علامہ مولانا محمد فرانس سعیدی جلالی صاحب مدفرگر سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیں ان کے سر پر دستار فضیلت سجائے جائے گی مولانا محمد رمضان کا بھی جلالی صاحب ان کا قصور سے تعلق ہے مولانا محمد عمران ساکی صاحب قصور سے تعلق ہے مولانا عمر فروق رزوی جلالی صاحب مولانا محمد ذلکرلین سیفی جلالی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے ایک سو بی تالیس نمبر ہے اور ان کا نام ہے مولانا حافظ محمد مدنی خلیل جلالی صاحب ان کی دستار فضیلت ہوگی میاں صاحب کا ستارتی خطاب ہونے جارہا ہے تمام آباب سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں اور میاں صاحب کا خطاب سنیں آپ کو پتہ ہے میاں صاحب جب بولتے ہیں تو کتنا مزا آتا ہے اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جتنے بھی دستار فضیلت والے ادراعات ہیں ان سے التماس ہے کہ یہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں تمام آباب پیچھے جا کے بیٹھ جائیں یہ جو آگے کھڑے ان سے التماس ہے کہ سیڑ پہ ہو جائیں تمام آباب سیڑ پہ ہو جائیں علماء کرام کو اپنی اپنی رشتوں سے بیٹھنے دیں اور جتنے بھی یہ فضلاء ہیں جن کی دستار بندی کی گئی ہے ان تمام آباب سے التماس ہے کہ یہ پیچھے ہو جائیں تمام آباب پیچھے ہو جائیں اب صدارتی خطاب کے لئے میں دعویٰ دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں سارے آباب پیچھے بیٹھ جائیں جو نیچے والے آبابی اوپر سٹیل پہ آگے ان سے التماس ہے کہ تشریف لے جائیں نیچے یا الغالب ان والے ذرا اپنی سکوٹی کو ٹیٹ کریں ان لوگوں کو پیچھے کریں ان کو نیچے بیجیں جا کے ایک عظیم فضلاء اکرام علماء اکرام مفتیان ازام کی بہت بڑی تعداد ہے آپ نے دیکھا جن کی دستار بندی ہوئی ہے اور اس وقت بھی پندال میں سینکڑوں لوگ اس وقت تشریف فرما ہیں تو ابھی جیسے کہ آپ کو عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تشریف فرما ہو جائیں کیونکہ لائف پروگرام ابھی چل رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے میری گزارش ہے کہ چند منٹوں کے لئے تشریف فرما ہو جائیں جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ایک دفعہ بیٹھ جائیں سٹیج پر ہی بہت دنیا ہے ایک دفعہ تشریف فرما پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کی دستار فضیلت ہوئی ہے اور رات گزر گئی مگر اس شاقان مصطفیٰ کی محبت جاری رہی ابھی آپ سب کے نعروں کی گونج میں میں ہزاروں لاکھوں مریدین کے پیرانے طریقت اور درجن و آستانہ کے سرچشمہ کوٹلا شریف کی وہ مایناس شخصیت جنہوں نے باطل کے ایوانوں میں اپنی ولولہ انگیزی سے اور حق پرستی سے زلزلہ بھبا کیا قائد محترم کی اسیری میں آپ کی گفتگو نے آپ کی گفتگو نے انقلاب بھربا کیا اور باطل قوتوں کو موں کی کھانا بڑی میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر میاں سغیر احمد نقشبندی کوٹلوی مجددی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور ازارے خیال فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت 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 وعلا آلیه الطیبین الطاہرین واصحابه الراشدین المہدیین وعولیائه الكاملین وعلماء ملتہی وآہل سنتہی اجبعین اما باعدو فااوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہونا عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم العمین الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیه واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیه واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین موزز و محترم مشایخ ازام علماء کرام عوام اہل سنت اور خص الخاص کنزل علماء مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی زید شرفوہو میں آج کی فقید المثال تاریخی وحدت امت کانفرنس کے انعقاد پر اور اس کی بمثال کامیابی پر اور سینکڑوں علماء کرام کے درجہ حدیث اور تخصص فی الفکر تکمیل پر آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس غلستانِ علم و حکمت کو تا صبحِ قیامت عباد و شاد رکھے اور اسے حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ و معمون فرمائے اس وقت بات کرنا اور کچھ جملے کہنا وہ وقت کا بھی تقاضہ نہیں اور حالات بھی ساتھ نہیں دے رہے تو میں صرف اور صرف خراجِ تحسین کے بعد قبلہ قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے جررت من اور غیرت من اساتذہ اور مبلغین ان کے لئے دعا کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رب کائنات ڈاکٹر صاحب کا پڑھایا ہوا سب اور ان کی دی ہوئی غیرت اور مذہبی اور دینی وابستغی اللہ تعالی اسی طرح قائم و دائم رکھے اور انہیں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر کار بند رہتے ہوئے ہر باطل سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کے حوالہ سے یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں جاتے جاتے کہ بڑے بڑے آستانے جن کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری نصد میں بھی ذکر کیا وہ اپنے تائیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی تحریک کھڑی ہے تو سہارہ ہمارا ڈاکٹر صاحب کے اجتماعات ہیں تو سہارہ ہمارا ڈاکٹر صاحب کے معامنین ہیں تو سہارہ ہمارا لیکن ان سب نے اپنے اپنے تائین لا تعلقی کا اعلان کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے کردار سے پوری دنیا میں یہ پیغام دے دیا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تو ہے ان کا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارہ تیرا اللہ تعالیٰ آپ کی استقامت میں اور آپ کی جررت میں مزید برکتی عطا فرمائے اور میں آستان آلیہ کوٹلا شریف کے حوالہ سے ارز کرتا ہوں کہ میرے خاجہ خاجغان حضور بابا جی میا امیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی بارغا سے بٹتے ہوئے اور تقسیم ہوتے ہوئے فیض سے آپ کو حز وافر عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالم بڑے ہی خوبصورت انداز میں میا صغیر صاحب نقش بندی آپ ازار خیال فرما رہے تھے مصطفیہ جان رحمت اللہ کو سلام شمائ بز میں ہدایت پہ لا کو شب مصطفیہ جان رحمت پہ ان کے مولا کے ان پہ بے حد درود ان کی اصحاب و عدرت پہ لا کو سلام السلام اے سبز گمبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمين دوستہ باب سب دعا کے لئے دیار ہو جائیں حضرت اللہ مولانا سہب زدہ ڈاکٹر میہ صغیر امن نقش مندی سب دعا فرما آمین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین اللہم علی ذکر و شکر و حسن عبادت و خدمت دین الہ العالمين اسلام کی سربلندی کے لئے آج کی فقید المثال تاریخی وحدت امت کانفرنس اس کے انعقاد میں اس میں شمولیت کے لحاظ سے دور و نزدیک سے مشایخ علماء عوام اہل سنت جن جن جذبات کے ساتھ حاضری دی ہے اللہ تعالی سب کا آنا اپنی مہربانی سے قبول فروائے الہ العالمين سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے الہ العالمين ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنے ویو وستغان ہیں تعاون کے لحاظ سے عقیدت کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے الہ العالمين سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے الہ العالمين حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ مسلق حقہ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے مسلق حقہ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کے جملہ تلامزہ کو رفقہ کو معاونین کو حاسدین کے حس سے شریروں کے شرط سے نفس کے شرط سے محفوظ و معمون فرمائے الہ العالمین یہ جو گلستان علم حکمت ہے الہ العالمین اسی طرح اس کو عباد کے لیے اور تکمیل کے لیے غیبانہ اسباب عطا فرماؤ الہ العالمین جتنے بھی حباب جو جو نیک تمنا عرض لے کر آئے ہیں الہ العالمین سب کوئی حاضری کو اور سب کی جائز اور نیک تمنا اور مرادوں کو پورا فرماؤ الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ کے دامان رحمت کا واسطہ ڈاکٹر صاحب کے برادر اسگر قبلہ محترم محمد عبد جلالی رحمت اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرما ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کا شفقت و محبت ان کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگا کو تباہ و برباد فرما ڈاکٹر صاحب کے خلاف جتنے بھی پراپو گھنڈے ہیں الہ العالمین انہیں نست و نقام فرما ڈاکٹر صاحب کی غیبانہ مدد فرما الہ العالمین بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرہومہ مغفورہ کے برزخی درجات کو ملند فرما اعلی اللہ میں مقام اطاع فرما اور جتنے بھی حاضرین ہیں سٹیج بے عوام میں ان کے ددحال و ننحال سے والدین میں سے چھوٹے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی بخشی فرما سب کے درجات ملند فرما اور ہم جو زندہ ہیں مسلح کی غیرت کے ساتھ مسلح کے حق اہل سنت و جامات پر زندگی اور اسی پر خاتمہ تا فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الہی بحق بنی فاطمہ کے برک اول ایمہ کنی خاتمہ اگرد و تمرد کنی و قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول خدا آیا بحق محمد رسول دعا ہم غناغاروں کی فرمان و قبول سل اللہ تعالی لا حبیبه سیدنا و مولانا محمد و علی آل اصحاب اجمعین و رحم